سمارٹ مشن جیپ خاصی تیز رفتاری سے بلال نگر کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی کرائیونگ سیٹ پر سپر فیاض اپنی یونی فارم میں ملبوس بیٹھا ہوا تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران سیٹ کی پشت کے ساتھ ساتھ ٹکائے آنکھیں بند کیے ہلکے ہلکے خراتے لینے میں مصروف تھا کہ اچانک سپر فیاض نے پوری قوت سے بریک لکائے اور ٹائروں کی چیخوں کی آوازوں میں عمران کے ہلک سے نکلنے والی چیخ میں شابل تھی اس نے بڑی مشکل سے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کر کے اپنا سر ونڈ سکرین سے ٹکرانے سے بچایا تھا اور سپر فیاض نے ایک بار پھر ایک جھٹکے سے جیپ پوری رفتار سے دوڑانا شروع کر دی کیا کیا کوئی جن صاحب یا بھوتنی صاحبہ سامنے آگئی تھی یا تمہاری ٹانگ میں خجلی ہو رہی تھی عمران نے آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے موں بنا کر کہا تمہیں نین سے جگانا تھا اس لئے بریک لگائی تھی سپر فیاض نے لطف لینے والے لہچے میں کہا اچھا تو اسے کہتے ہیں نوکر شاہی میں آج تک یہی سوچتا رہا تھا کہ یہ اسطلاحات بنانے والے کتنی غلط اسطلاحات بناتے ہیں بھلا نوکر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے اور نوکر بادشاہی کیسے کر سکتا ہے لیکن آج پہلی بار اس کا مفہوم مجھ پر واضح ہوا ہے عمران نے کہا کیا مطلب اس میں نوکر شاہی کہاں سے گھسائی سپر فیاض نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا تم نوکری کرتے ہونا یعنی نوکر ہو عمران نے وضاحت شروع کر دی یہ کیا نوکری اور نوکر کی رٹھ لگا رکھی ہے یہ پرانے زمانے کے الفاظ ہیں اب لوگ نوکری نہیں کرتے سرویس کرتے ہیں سمجھے سپر فیاض نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا کوارٹر میں رہتے ہیں چلو یوں ہی سہی عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا تم اپنی بات کرو تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آسکتی تمہارے ڈیڈی بھی تو نوکری کرتے ہیں سپر فیاض نے باقاعدہ تانہ دیتے ہوئے کہا وہ نوکر ضرور ہیں لیکن نوکر شاہی نہیں کرتے بس تم میں اور ڈیڈی میں یہی فرق ہے عمران نے کہا آخر یہ تم نے نوکر شاہی کی کیا رٹھ لگا رکھی ہے کیا مطلب ہے اس سے تمہارا اس بار سپر فیاض نے بری طرح جھلاتے ہوئے کہا یہ جیپ سرکاری ہے ہے نا عمران نے کہا ہاں ہے پھر سپر فیاض نے مو بناتے ہوئے کہا اس پر ہونے والا سارا خرچ بھی سرکاری ہوگا عمران نے ایک بار پھر پہلے جیسے انداز میں کہا ظاہر ہے سرکاری جیپ ہے اور سرکاری کاموں کے لئے استعمال ہوتی ہے تو خرچ بھی تو حکومت ہی ادا کرے گی سپر فیاض نے جواب دیا اور جیپ کے چار ٹائر ہوتے ہیں اور یہ جیپ فور ویل ڈرائیو ہے جس کا مطلب ہے کہ جب بریک لگائی جائے تو چاروں ٹائر بی ایک وقت رکھ جاتے ہیں عمران نے شوبدہ بازوں کی طرح باقاعدہ رنگ جماتے ہوئے کہا آخر تمہارا مطلب کیا ہے کھل کر بات کرو سپر فیاض نے اس بار اسیلے لہجے میں کہا جس انداز میں تم نے مجھے جگانے کے لئے یعنی غیر سرکاری کام کے لئے بریک لگائے ہیں اس سے چاروں ٹائروں نے جس انداز میں سڑک سے رگڑ کھائی ہے یقیناً آدھے ٹائر ختم ہو گئے ہوں گے اور اب نئے ٹائر لا محالہ حکومت کے خرج پر ڈالے جائیں گے اب تم خود بتاؤ کہ یہ نوکر شاہی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ صرف مجھے جگانے کے لئے تم نے حکومت پر اتنا خرجہ ڈالتیا جبکہ حکومت کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ عوام کے ٹیکسوں کا ہوتا ہے جو وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ادا کرتے ہیں بچوں کا پیٹ کاٹ کر دیتے ہیں امران نے کہا مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے خوامخواہ میں نے تمہیں جگا دیا تمہیں تو سوتے ہی رہنا چاہیے تھا سپر فیاض نے مو بناتے ہوئے کہا اوہ میں سمجھا تھا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور تم اپنی غلطی پر معذرت کرو گے اور آئندہ کے لئے صرف نوکر رہنے تک ہی محدود رہو گے لیکن لگتا ہے تمہارا ضمیر خواب آور گولیوں کا پورا پیکٹ کھا کر سویا ہوا ہے اس لئے اب تمہاری اس حرکت کی تفصیلی ریپورٹ ڈیڈی کو دی جائے گی امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا میں کہتوں گا کہ سامنے اچانک ایک بڑھی عورت آگئی تھی سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا یعنی جھوٹ بھی بولو گے کیوں امران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے بڑھی عورتیں اچانک سامنے آتی ہی رہتی ہیں کل بھی ایک عورت آگئی تھی بڑی مشکل سے بچی تھی سپر فیاض پوری طرح ڈیڈ بن چکا تھا ابھی اس کی زندگی ہوگی کہ بچ گئی ونہ تم نے اسے نیچے دینے کی پوری کوشش کا ڈالی ہوگی امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا تمہاری بار ٹھیک ہے نجانے وہ کس طرح بچ گئی ونہ مجھے ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے جو بغیر دیکھے بھالے سڑک کراس کرنے لگتے ہیں سپر فیاض نے جواب دیا اگر زندہ رہ گئے تو ایک روز تم نے بھی بڑھے ہو کر اسی طرح سڑک کراس کرنی ہے پھر پوچھوں گا تم سے امران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا میرا دماغ تو خراب نہیں ہوگا کہ میں پیدل چلوں گا سپر فیاض نے کہا نہیں تم ویلچئر پر ہو گئے امران نے کہا تو سپر فیاض کا بے اختیار مو بن گیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا مجھے لگتا ہے کہ تم سرکاری طور پر مجھے اغوا کر کے بلال نگر لے جا رہے ہو کیا واقعی ایسا ہی ہے چلنا مہو بعد امران نے کہا جو تمہارے ذہن میں آئے سمجھ لو بہرحال ہمیں بلال نگر پہنچنا ہے سپر فیاض نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا یہ آخر بیٹھے بٹھائے تمہیں سسرال جانے کا خیال کیسے آ گیا امران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا سسرال کیا مطلب کس کے سسرال سپر فیاض نے حیرت پر لہچے میں کہا سلمہ بھابی کا مہکہ ان کے والد اور تمہارے مرہوم و مغفور سسر کا نام بلال ہی تو تھا امران نے جواب دیا تو سپر فیاض ایک بار پھر ہنس پڑا میرا سسر اتنا بڑا آدمی نہیں تھا کہ اس کے نام پر پورے شہر کا نام رکھا جاتا سپر فیاض نے مو بناتے ہوئے کہا سلمہ بھابی کی تم سے شادی کے بعد تو وہ بہرحال بڑا آدمی بن ہی گیا ہوگا امران نے کہا تو سپر فیاض چلنا میں خاموش رہا جیسے امران کے فکرے پر غوٹ کر رہا ہو پھر اس کا سینہ بے اختیار پھولنے لگا تم ٹھیک کہہ رہے ہو کاش یہ بات سلمہ کی سمجھ میں بھی آ جائے سپر فیاض نے کہا اسے تمہارے والد محترم کے بارے میں بات سمجھ میں نہ آ رہی ہوگی امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا کیا مطلب میں سمجھا نہیں سپر فیاض نے کہا کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بات امران نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک سپر فیاض کی جیب سے ٹرانس میٹر کال آنا شروع ہو گئی تو سپر فیاض نے جیب کی رفتار آہستہ کی اور پھر اسے ایک طرف لے جا کر اس نے جیب روک دی اور جیب سے ٹرانس میٹر نکال کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو انسپیکٹر شبیر کالنگ اورور ایک مردانہ آواز سنائی دی ییس سپریڈنٹ فیاض بول رہا ہوں کیا ریپورٹ ہے اور سپر فیاض نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا سردار احمد خان اپنی حویلی میں موجود ہیں سر اور ان کا فلحال کہیں جانے کا پروکران نہیں ہے اور انسپیکٹر بشیر نے جواب دیا ٹیک ہے میں پہنچ نہیں والا ہوں اور انڈ آل سپر فیاض نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانس میٹر آف کر کے اسے واپس جیب میں رکھا اور پھر جیب آگے بڑھا دی اب اس کے چہرے پر بڑی سنجید کی تاری تھی جبکہ امران خاموش بیٹھا ہوا تھا سپر فیاض اسے فلیٹ سے زبردستی اپنے ساتھ یہ کہہ کر لائے تھا کہ بلال نگر کے رئیس سردار احمد خان جو سر عبد الرحمان کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں انہوں نے سر عبد الرحمان کو فون کر کے بتایا کہ ان دنوں بلال نگر میں مشکول کفرات کا آنا جانا کافی زیادہ ہو گیا ہے اور انہیں جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق بلال نگر کے قریب واقع جنگل میں ان کی خفیہ کمین گاہیں بھی موجود ہیں ان میں کبھی کبار غیر ملکی بھی شامل ہوتے ہیں سردار احمد خان نے سر عبد الرحمان کو بتایا کہ وہ چاہتے تو پولیس کے عالی حکم کو بھی اطلاع کر دیتے لیکن ان غیر ملکیوں کی وجہ سے وہ انہیں اطلاع دے رہے ہیں جس پہ سر عبد الرحمان نے سپر فیاض کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کر اس معاملے کی ابتدائی رپورٹ تیار کرے اور سپر فیاض نے انسپیکٹر بشیر کو تو پہلے ہی بلال نگر بھیج دیا تھا اور خود وہ سیدھا عمران کے فلیٹ پر پہنچا اور عمران کے نا چاہنے کے باوجود وہ اسے ساتھ لے کر بلال نگر روانہ ہو گیا کیونکہ سپر فیاض کو معلوم تھا کہ عمران بہرحال اس سے زیادہ جلدی اور زیادہ آسانی سے کوئی نہ کوئی خاص گلو حاصل کر لے گا اس طرح اسے سر عبد الرحمان کے سابنے سرخروح ہونے کا موقع مل چائے گا اور دوسری بات یہ کہ اسے معلوم تھا کہ سردار احمد خان جو کہ سر عبد الرحمان کے انتہائی قریبی عزیز ہیں اس لیے ان سے ملاقات کے وقت عمران کی موجود کی ضروری ہے کیونکہ اس نے سنا ہوا تھا کہ سردار احمد خان انتہائی غسیلی طبیعت کے مالک ہیں اور سپر فیاض کو خدشہ تھا کہ اگر سردار احمد خان نے اس کی شکایت سر عبد الرحمان کو کر دی تو یہ بات اس کے حق میں انتہائی بری ثابت ہوگی جبکہ عمران کے ساتھ ہونے سے اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ اتمنان سے اسے عمران کے گلے میں ڈالتے کا اور سر عبد الرحمان کو وہ یہ بتائے کا کہ عمران زبر دستی اس کے ساتھ چل پڑا تھا بہرحال یہ ساری باتیں سوچ کر وہ عمران کے فلیٹ پر پہنچا تھا اور گو عمران نے ساتھ جانے سے کافی معذرت کی تھی لیکن سپر فیاض نے زد پکڑ لی اور شاید عمران اس کی زد کے باوجود ساتھ نہ جاتا لیکن ایک تو وہ ان دینوں فارق تھا دوسرا سردار احمد خان سے اس کی ملاقات کو ان کی غسیلی طبیعت کی وجہ سے چڑانے اور غصہ دلانے میں بہت لطفاتہ تھا اور تیسری اور اہم بات یہ کہ مشغوق افراد میں غیر ملک کی شامل تھے یہ ساری باتیں سوچ کر عمران نے سپر فیاض پر احسان کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کی حامی بھلی تھی ہم نے پہلے سردار احمد خان کا بیان لینا ہے سپر فیاض نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا تو کیا وہ مجرم ہیں حیرت ہے اتنے بڑے رئیس ہو کر ایسی حرکتیں عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا بکواس مت کرو اگر تم نے ایسی فضول بات ان کے سامنے کرتی تو وہ تمہیں گولی بھی مار سکتے ہیں سمجھے چونکہ ان کے کہنے پر ہم بلال نگر جا رہے ہیں اس لئے پہلے ان کا بیان لینا ضروری ہے اور اس لئے میں نے انسپیکٹر بشیر کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ چیک کرے کہ سردار احمد خان حویلی میں موجود بھی ہیں یا نہیں سپر فیاض نے کہا سردار احمد خان کا بیان کیا ہونا ہے وہی جو انہوں نے بقول تمہارے ڈیڈی کو بتایا ہے اس لئے تم سیدھے اس جنگل میں چلو جہاں مشکوک افراد موجود ہیں ایک کو پکڑ کر واپس ہیڈ کوارٹر لے جانا بس سارا کیس حال ہو جائے گا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ثبوت نہ ہو کسی قیر ملکی کو اس طرح نہیں پکڑا جا سکتا اور رہی سردار احمد خان کے بیان کی بات تو ظاہر ہے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ انہیں کس نے تلا دی اور ان آنے جانے والوں کی کون سی حرکت مشکوک ہے وغیرہ وغیرہ سپر فیاض نے کہا تو عمران بے اختیار مسکراتیا ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے میں بتا دیتا ہوں عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار چونک پڑا تم تم کیا بتا سکتے ہو سپر فیاض نے حیرت بھرے لہچے میں کہا سردار احمد خان اب خاصے بڑھے ہو گئے ہیں اور بڑھے لوگوں کو ہر نوجوان مشکوک نظر آنے لگ جاتا ہے عمران نے جواب کیا تو سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا ایک بات سن لو کہ اگر تم نے سردار احمد خان کو اپنی فضول باتوں سے تنگ کیا تو صاحب تمہیں واقعی گولی مار دیں گے سپر فیاض نے شاید حفظ ماں تقدم کے طور پر بات کرتے ہوئے کہا وہ شرطے کہ سردار احمد خان کی گولی سے بچ نکلا تب ویسے تم گھبراؤ نہیں سردارنی سردار سے زیادہ سمجھدار ہے جیسے شیڑنی شیڑ سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے عمران نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا اور تھوڑی دیر بعد اس نے سائیڈ روڈ پر جیپ موڑ تھی یہ سائیڈ روڈ سیدھی بلال نگر جا کر ختم ہوتی تھی کمرے کا دروازہ کھلا تو سوفے پر بیٹھا ہوا ادھر عمر غیر ملکی بے اختیار چونک پڑا نروازے سے بھی ایک غیر ملکی نوجوان اندر داخل ہو رہا تھا اوہ جیگر تم اور اس وقت کیا بات ہے سوفے پر بیٹھے ہوئے ادھر عمر غیر ملکی نے چونک کر حیرت برے لہجے میں کہا معاملات گڑبر ہو گئے ہیں رافٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو ہماری راہ پر چل نکلی ہے آنے والے نے سامنے سوفے پر بیٹھے ہوئے ادھر عمر سے کہا سینٹرل انٹیلیجنس اس کا ان معاملات سے کیا تعلق ادھر عمر غیر ملکی رافٹ نے چونک کر حیرت برے لہجے میں کہا بظاہر تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے بہرحال کوئی نہ کوئی تعلق نکال لیا ہوگا جیگر نے جواب دیا پھر اب تمہارا کیا خیال ہے رافٹ نے کہا میرا خیال ہے کہ تم اپنی ساری سرگرمیاں فیلحال روک دو یہ لوگ خود ہی ٹکریں مار کر واپس سلے جائیں گے تو پھر دوبارہ کام شروع ہو سکتا ہے ورنہ معاملات وہاں تک پھیل سکتے ہیں جہاں تک تمہارا تصور بھی نہ ہو جیگر نے کہا محنت سے سنا ہے کہ یہاں کرپشن بے حد وسیع پر ماننے پر ہے انٹیلیجنس کا کسی بڑے افسر کو بھاری رقم دے کر معاملات سنبھالے جا سکتے ہیں رافٹ نے کہا سنبھالے جا سکتے ہیں لیکن فوری طور پر نہیں اور اگر انہیں کچھ معلوم ہو گیا تو شاید وہ بھی ایسا نہ کریں جیگر نے کہا تمہیں کس نے اطلاع دیا ہے رافٹ نے پوچھا مجھے دراصل سرہدی پولیس سے خطرہ تھا میں نے وہاں ہر قسم کا بندوبست کر رکھا تھا اور ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا ایک انسپیکٹر جس کا نم بشیر ہے بلال نگر میں موجود ہے اور اسے اپنے سپریڈنٹ کی آمد کا انتظار ہے میرا جو آدمی سرہد پولیس پر کام کر رہا ہے وہ اس انسپیکٹر کا بھی واقف ہے اس نے بتایا ہے کہ بلال نگر کے سردار احمد خان نے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کو فون پر بتایا ہے کہ بلال نگر میں مشکوک افراد مشکوک سرگرمیوں میں ملوث نظر آ رہے ہیں جن میں غیر ملکی بھی شامل ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سردار احمد خان ڈائریکٹر جنرل کا قریب بھی عزیز ہے جس پر ڈائریکٹر جنرل نے سپریڈنٹ کو ابتدائی رپورٹ تیار کرنے کے لیے بھیجا ہے اور انسپیکٹر بشیر وہاں اس کا انتظار کر رہا ہے جاگر نے کہا ہم ٹھیک ہے واقعی تم ٹھیک کہتے ہو معاملات کافی گڑبر ہیں رافٹ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک مخصوص ساتھ کا ٹرانس میٹر نکالا اور اس پر تیزی سے ایک فلیکنسی ایڈجسٹ کر کے اسے آن کر دیا ہیلو ہیلو رافٹ کالنگ آور رافٹ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا ییس ٹیری ٹیننگ یو بوس آور چلنا مہو بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی ٹیری جاگر نے ابھی ابھی اطلاع دی ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو تک ہماری سرگرمیوں کے بارے میں اطلاع پہنچ چکی ہے اور اس کا انسپیکٹر بلال لگر میں موجود ہے اور سپریڈنٹ بھی وہاں پہنچ رہا ہے تم فوری طور پر سب کچھ کیمو فلاج کر دو بلال لگر کے کسی سردار احمد خان نے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کو اطلاع دی ہے جس پر یہ کاروائی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ سپورٹ کے بارے میں بھی اس تک کوئی اطلاع پہنچی ہو اور یہ لوگ سپورٹ پر بھی پہنچ جائیں تو انہیں وہاں کسی قسم کا کوئی کلو نہیں ملنا چاہیے اور رافٹ نے کہا لیکن بوس کب تک ایسا ہوگا کام تو اس وقت پوری رفتار سے ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے کہا گیا میں نے جیگر سے کہا ہے کہ وہ جلدہ جل ان لوگوں سے معاملات تیہ کرے لیکن انہیں بہرحال اوری طور پر کوئی کلو نہیں ملنا چاہیے اور رافٹ نے کہا ٹھیک ہے بوس اور دوسری طرف سے کہا گیا پوری طرح ہوشیار رہنا آور اینڈ آل رافٹ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا اور اسے واپس جیب میں ڈال دیا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے جیگر کہ تم ان معاملات کو جلدہ جلد تیہ کر دو تاکہ کام جلدہ جلد دوبارہ شروع ہو سکے رافٹ نے کہا تم فکر نہ کرو میں کوشش کروں گا کہ کام جلدہ جلد ہو سکے اب مجھے اجازت جیگر نے کہا اور رافٹ کے سر ہلانے پر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا رافٹ چند لمحے ہونڈ بیچے خاموش بیٹھا رہا پھر اس نے ایک بار پھر جیب سے ٹرانس میٹر نکالا اور پھر ایک اور فریکنسی اس پر ایڈجسٹ کی اور بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو رافٹ کالنگ فرام پاکیشیا آور رافٹ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا ییس چیف اٹینڈنگ یو آور چلنا مہباد ایک باری سی آواز سنائی تھی تو رافٹ نے اسے جاگر کی طرف سے ملنے والی ساری اطلاع اور پھر اپنے احکامات کے بارے میں تفصیل بتا دی آور ویری بیڈ تو وہ سپریڈنڈ وہاں پہنچ گیا ویری بیڈ آور دوسری طرف سے چیف نے کہا تو رافٹ بے اختیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات اوبراہ تھے آپ اس سپریڈنڈ کو جانتے ہیں آور رافٹ نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ پاکشہ سیکرٹ سرویس کے سب سے خطرناک ایجنٹ علی امران کا بڑا گہرا دوست ہے اور سینٹرل انٹیلیجنس کا ڈیریکٹر جنرل اس علی امران کا والد ہے اور یہی معاملہ سب سے خطرناک ہے اگر ہمارے معاملے کی بینک بھی اس امران کے کانوں تک پہنچ گئی تو معاملات بہت بگڑ جائیں گے آور چیف نے کہا جیگر نے کہا ہے کہ وہ سپریڈنٹ وغیرہ سے مل کر معاملات کو سنبھال لے گا یہاں کرپشن بہت ہے اس لئے بھاری رقم کے عوض سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آور رافٹ نے کہا تم یہ معلوم کرو کہ کیا امران ان دنوں دارال حکومت میں موجود ہے یا نہیں میں تمہیں اس کے فلیٹ کا نمبر اور پتہ بتا دیتا ہوں لیکن تم نے خود وہاں نہیں جانا جیگر وہی کا رہنے والا ہے اسے کہنا آور چیف نے کہا یس چیف میں ابھی جیگر کو کہہ دیتا ہوں آور رافٹ نے امران کے فلیٹ کا پتہ اور نمبر نوٹ کرتے ہوئے کہا اوکے جو بھی رپورٹ ہو مجھے فوراں بتانی ہے آور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رافٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کیا اور ایک بار پھر اس پر فریکنسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی فریکنسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن آن کرتیا ہیلو ہیلو رافٹ کارلنگ آور رافٹ نے بار بار کارل دیتے ہوئے کہا یس جیگر ریٹیننگ یو کیا بات ہے ابھی تو میں تمہارے پاس سے آیا ہوں آور چلنا مہو بعد دوسری طرف سے جیگر کی حیرت بھری آواز سنائی تھی جیگر میں نے چیف کو اس سارے واقعہ کی اطلاع دی ہے تو چیف بہت پریشان ہوا ہے آور رافٹ نے کہا کیوں تو رافٹ نے اسے عمران کے بارے میں تفصیل بتا دی اچھا پھر میں نے تو اس کا نام بھی کبھی نہیں سنا آور جیگر نے کہا چیف نے کہا ہے کہ جیگر سے کہہ کر یہ معلوم کراؤ کہ یہ عمران ان جنہوں یہاں دارالحکومت میں موجود ہے یا نہیں اور پھر ریپورٹ دو تم اس کا فلیٹ نمبر اور پتہ نوٹ کرو اور اس بارے میں معلومات حاصل کر کے مجھے بتاؤ تاکہ میں چیف کو اطلاع دے سکوں آور رافٹ نے کہا اور پھر اس نے فلیٹ کا نمبر اور پتہ بتا دیا ٹھیک ہے میں معلوم کراتا ہوں آور دوسری طرف سے کہا گیا اور رالف نے آور اینڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آور کر دیا عجیب چکر ہے چیف وہاں بیٹھا یہاں کے ایک آدمی سے اس قدر خوفتدہ ہو رہا ہے جیسے وہ آدمی نہ ہو کوئی جن بوت ہو رافٹ نے مٹ بڑاتے ہوئے کہا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھو تھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا رافٹ بول رہا ہوں رافٹ نے کہا جیگر بول رہا ہوں رافٹ دوسری طرف سے جیگر کی آواز سنائی تھی ہاں کیا ریپورٹ ہے جیگر نے کہا انتہائی خطرناک اور گڑبر ریپورٹ ہے رافٹ جیگر نے کہا تو رافٹ بے اختیار اچھل پڑا کیا مطلب میں سمجھا نہیں تمہاری بات رافٹ نے حیران ہوتے ہوئے کہا سپریڈنٹ فیاض کے ہمرا بلال نگر عمران بھی گیا ہے میں نے اس کے فلیٹ پر ایک دوست بن کر فون کیا تو اس کے ملازم سلیمان نے بتایا کہ وہ سپریڈنٹ فیاض کے ساتھ کہیں گیا ہے نجانے کب بھائے جس پر میں پریشان ہو گیا اور پھر میں نے بلال نگر اپنے آدمی سے بات کی اس نے مجھے بتایا کہ سپریڈنٹ فیاض کے ساتھ ایک مسخرہ سا نوجوان بھی آیا ہے اور وہ دونوں اس وقت سردار احمد خان کی حویلی میں موجود ہیں جیگر نے کہا لیکن تم تو اسے مسخرہ سا نوجوان کہہ رہے ہو لیکن چیف اسے بہت خطرناک بتا رہا ہے رافٹ نے کہا میں نے بھی معلومات کی ہیں اور چیف کی بات درست ہے رافٹ یہ بظاہر مسخرہ سا نوجوان ہے لیکن دنیا کا خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہے جیگر نے کہا اوہ اسی لئے چیف گھبرا گیا تھا ٹھیک ہے میں چیف کو ریپورٹ دیتا ہوں پھر جیسے چیف حکم دیکھا ویسے ہی ہوگا گوڈ بائی رافٹ نے کہا اور پھر ریسیور رکھ کر اس نے سامنے میز پر پڑا ہوا ٹرانس میٹر اٹھایا اور اس پر چیف کی فریکنسی ایجسٹ کر کے اس نے اسے آن کر دیا ہیلو ہیلو رافٹ کالنگ فرام پاکیشیا اوور رافٹ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا ییس چیف اٹینڈنگ یو کیا ریپورٹ ہے اوور دوسری طرح سے چیف کی آواز سنائی تھی تو رافٹ نے جیگر سے ملنے والی ریپورٹ دہرا تھی او ویری بیڈ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سارا مشن ہی ختم ہو گیا ویری بیڈ تم ایسا کرو کہ سب کچھ فوری طور پر سمیٹ لو اور جیگر کے حوالے کر کے تم اور ٹیری دونوں فوراں واپس آجو فوراں اس سے پہلے کہ امران تم میں سے کسی کی گردن پکڑ لے اور پھر وہ سب کچھ جان کر ہم تک پہنچ جائے it is my order فوراں اس پر عمل کرو فوراں آور چیف نے تیز لہجے میں کہا yes چیف آور رافٹ نے جواب دیا جس قدر جلد ممکن ہو سکے واپس آجو آور اور دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو رافٹ نے بے اختیار ایک تیویل ساس لیتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کر دیا امران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا بیٹھو سلام دعا کے بعد امران نے کہا آپ لالنگر گئے تھے سپر فیاض کے ساتھ خیریت تھی بلیک زیرو نے کہا تو امران بے اختیار چونک پڑا کیا مطلب کیا اب پاکیشہ سیکٹر سرویز صرف میری نگرانی کرنے تک ہی محتوط رہ گئی ہے امران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا نگرانی کی ضرورت ہی نہیں پڑی سلیمان نے خود ہی بتایا ہے سر سلطان کا فون آیا تھا انہوں نے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی انہوں نے پہلے فلیٹ پر فون کیا تو سلیمان نے انہیں بتایا کہ آپ سپر فیاض کے ساتھ بلال نہ کر گئے ہیں جس پر سر سلطان نے فون کر کے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کام کے سلسلے میں وہاں گئے ہیں تو میں نے انہیں بتایا کہ ان دنوں سیکٹر سرویز کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ جب واپس آئیں تو ان سے بات کر لیں بلیک سر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اسے کہتے ہیں گھر کا بھیڈی لنکا ڈھائے بہرحال اب کیا کیا جائے سلیمان کو ڈانٹا بھی تو نہیں جا سکتا آخر وہ کرزخواہ ہے اور میں مکروز اور مکروز بیچاری کی کیا جررت کہ کرزخواہ کو ڈانٹے اس لئے کہہ رہے درویش برجان درویش عمران نے جواب کیا لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں جانے کا مقصد کیا تھا اور وہ بھی سپر فیاض کے ساتھ بلیک سیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے سردار احمد خان کی طرف سے ڈیڈی کو مشکوک افراد اور ان کی سرگرمیوں اور خاص طور پر غیر ملکوں کی عام دورف کے بارے میں بتایا اور پھر وہ ساری تفصیل بتا دی جس کے تحت سپر فیاض اسے بلال نہ کر لے کیا تھا پھر کیا معلوم ہوا وہاں بلیک سیرہ نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا میں تو اس لیے گیا تھا کہ شاید کسی چیک کا سکوپ بچ جائے لیکن بس جیپ کی سیر کر کے واپس آ گیا سردار احمد خان اب خاصے بڑھے ہو چکے ہیں اور بڑھوں کو معمولی سی باتیں بھی مشکوک لگنے لگ جاتی ہیں یہی کام سردار احمد خان کے ساتھ ہوا انہیں ان کے ایک ملازم نے بتایا کہ قریبی جنگل میں شہر سے کئی روز سے لوگ مسلسل آ جا رہے ہیں اور ان میں ایک آدھ غیر ملکی بھی ہوتا ہے تو انہوں نے فوراں ان کو مشکوک سرگرمیاں قرار دے کر ڈیڈی کو رپورٹ کر دی حالانکہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آ جا رہے تھے اور غیر ملکی ان کے مہمان تھے ہم نے جنگل میں ان کا کیمپ دیکھا ہے وہ لوگ واقعی شکاری ہیں ویسے بھی اس جنگل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جسے مشکوک سمجھا جا سکے اس لیے بس سیر کر کے واپس آگئے عمران نے جواب دیا لیکن بلال اگر تو سرحد کے قریب ہے اور پھر جنگل بھی شاید سرحد پر ہے بلیک زیرو نے چونکر کہا ہاں اسی لئے تو میں خود وہاں گیا تھا لیکن وہاں واقعی کوئی مشکوک بات نظر نہیں آئی عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا تو پھر آپ سر سلطان سے بات کر لیں بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے جی صاحب دوسری طرف سے سر سلطان کے ملازم کی آواز سنائی تھی کیونکہ آفیس کا وقت ختم ہو چکا تھا اس لئے عمران نے سر سلطان کی کوٹھی پر فون کیا تھا سر سلطان سے بات کراؤ میں علی عمران بول رہا ہوں عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا کیونکہ دوسری طرف سے بولنے والا ملازم کوئی نیا تھا جی صاحب ہول کیجئے دوسری طرف سے کہا کیا ہیلو سلطان بول رہا ہوں چلنا مہو بعد سر سلطان کی آواز سنائی تھی حکیر فقیر پرتکسیر ہچ میدان بندہ ناتان علی عمران ایم ای سی ڈی ای سی آکسن سلام نیاز پیش کرتا ہے گر قبول افن زہے عزو شرف عمران کی زبان روان ہو گئی قبول کیا اب تو تم حکیر فقیر نہیں رہے بلکہ عزو شرف کے مالک ہو گئے ہو سر سلطان نے کہا تو عمران ان کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا لیکن قبولیت کے ساتھ وہ خلت فاخرہ وہ پروانہ جاگیر اس کا کیا ہوا عمران نے کہا ایک خاندان میں ایک کو ہی جاگیر مل سکتی ہے اور وہ تمہارے ڈیڈی پہلے ہی لے چکے ہیں اس لیے تمہارے لیے خالی قبولیت سر سلطان بھی شاید مور میں تھے چلو خلت فاخرہ ہی دے دیں وہی بیچ کر گزارہ کر لوں گا سنا ہے شاہی خلت فاخرہ میں اس قدر سونے کے پھول لگے ہوتے ہیں کہ ایک پھول فروخت کرنے سے جاگیر خریدی جا سکتی ہے عمران نے جواب دیا اب تو رول گولڈ کا دور ہے اور رول گولڈ بیچنے جاؤ کے تو جوتیا بھی ساتھ کھانی پڑیں گی سر سلطان نے کہا مطلب ہے کہ اب سلطان معظم کا خزینہ پاکیشیا کے خزانے کی طرح خالی ہو کر بائیں بائیں کر رہا ہے بہرحال اب کیا کیا جائے دور ہی ایسا آ گیا ہے عمران نے طویل سانس دیتے ہوئے کہا واقعی دور ہی ایسا آ گیا ہے تم یہ بتاؤ کہ تم بلال نگر گئے تھے کیا مسئلہ تھا سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا سوپر فیاض نے وہاں کسی سرکاری کام سے جانا تھا اور افسر کے ساتھ جب تک کوئی خوش آمدی نہ ہو تو افسری مکمل نہیں ہوتی اس لیے وہ مجھے ساتھ لے گیا تھا تاکہ اس کی افسری مکمل ہو سکے اور کوئی بات نہیں تھی عمران نے بات بناتے ہوئے کہا کیونکہ ظاہر ہے اب وہ سر سلطان کو تفصیل بتانے سے رہا میں نے تمہیں اس لیے کال کیا تھا کہ گریٹ لینڈ کی حکومت کی طرف سے ایک خط مجھے بجھوایا گیا ہے کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ ایک بینل قوام خفیہ تنظیم جس کا نام وائٹ ایگل ہے جو مختلف ممالکی باغی تنظیموں کو اسلحہ سپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کام بھی کرتی ہے کسی خفیہ مشن پر پاکیشیا میں کام کر رہی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ پاکیشیا میں کسی باغی گروپ کے لیے کام کر رہی ہے سر سلطان نے کہا لیکن یہاں کیا کوئی باغی گروپ ہے عمران نے چونکر پوچھا آج تک تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی لیکن اس خط میں مجھے پریشان کر دیا ہے میں نے گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹی صاحب سے فون پر بات کی تو انہوں نے آف دی ریکارڈ بتایا کہ ان تک جو اطلاعات پہنچی ہیں ان کے مطابق ہم سایہ ملک کافرستان پاکیشیا میں کوئی باغی گروپ تیار کرنے میں مصروف ہے اور خاصے طویل عرصے سے وہ اس پر کام کر رہا ہے اور اسی سلسلے میں اس نے وائٹ ایگل کی خدمات حاصل کی ہیں میرے تفصیل پوچھنے پر انہوں نے مزید کچھ بتانے سے انکار کر دیا اور صرف اتنا کہا کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے چیف خود ہی سب کچھ معلوم کر لیں گے چنانچہ میں یہ خط صدر صاحب کے نوٹس میں لایا تو وہ بھی اس اطلاع پر بے حد پریشان ہوئے کیونکہ پاکیشیا میں آج تک تو کسی باغی گروپ کے بارے میں نہ سنا گیا اور نہ ہی ایسا کوئی گروپ یہاں موجود ہے بہرحال انہوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ یہ اطلاع سیکرٹ سرویس کے چیف تک فوری پہنچانی چاہیے سر سلطان نے کہا وہ خط کہاں ہے عمران نے انتہی سنجیدہ لہجے میں پوچھا وہ میں نے تمہارے فلیٹ پر بجواتیا ہے سلیمان کے پاس ہوگا دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے عمران نے کہا اور پھر سر سلطان کے خداحافظ کہنے پر اس نے بھی خداحافظ کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈال کرنے شروع کر دیئے سلیمان بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی سلیمان کی آواز سنائی تھی عمران بول رہا ہوں سلیمان سر سلطان کے طرف سے کوئی لیٹر موصول کیا ہے تم نے عمران نے کہا جی صاحب دوسری طرف سے کہا کیا وہ تم دانش منزل پہنچا دو عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا یہ وائٹ ایگل کون ہو سکتی ہے نام تو پہلی بار صاحب نے آیا ہے بلیک زیرو نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکیشیا میں کیا ایسا کوئی باغی گروپ ہو سکتا ہے کہ جسے یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کافرستان میں تو ایسے گروپ ہیں وہاں بہت سی ریاستیں کافرستان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں لیکن پاکیشیا میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہی لاتیا عمران چلنہ میں بیٹھا سوچتا رہا پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈال کرنے شروع کر دیئے ناٹران بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی تھی ایکس ٹو عمران نے مخصوص لہجے میں کہا یا سر دوسری طرف سے ناٹران کا لہجہ یا کلت موت بانہ ہو گیا اطلاع ملی ہے ایک آفرستان حکومت پاکیشیا میں کوئی باغی گروپ تیار کر کے اسے پاکیشیا کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے اور وہ طبیل عرصے سے اس پر کام کر رہی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے کسی بین الاقوامی مجرم تنظیم وائٹ ایگل کی بھی خدمات حاصل کی ہیں تم اس سلسلے میں وہاں حکومت کے ایسے سیکشنوں کو ٹٹولو جو اس کام میں ملوث ہو سکتے ہیں عمران نے مخصوص لہجے میں کہا یا سر دوسری طرف سے کہا گیا جس قدر جلد ممکن ہو سکے مجھے ریپورٹ سے آگاہ کرو عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ گیا وہ سرخ جلد والی ڈائری دینا عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے میز کی دراز کھول کر ایک زخیم ڈائری جس میں نام و پتے اور فون نمبر دج تھے نکال کر عمران کی طرف بڑھاتی عمران نے ڈائری لے کر اسے کھولا اور پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جم گئیں نمبر ڈائل کرنے شروع کرتی ہے کراس ورلڈ آرگنائزیشن رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی تھی پرنس آف ڈھمپ فرام پاکیشیا لائف ممبر عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا ایک منٹ ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو سر فرمائیے چلنا مہو بعد دوبارہ وہی آواز سنائی تھی لیکن اس بار لہجہ موت باننا تھا شاید اس نے کمپیوٹر پر چیک کر لیا تھا کہ پرنس آف ڈھمپ واقعی لائف ممبر ہے ایک خفیہ بین لقوامی تنظیم ہے وائٹ ایگل اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مختلف ممالک باغی گروپس کو اسلحہ سپلائی کرتی ہے اور انہیں دوسرے طریقوں سے بھی سپورٹ کرتی ہے اس بارے میں تفصیلات معلوم کرنی ہیں عمران نے کہا آپ اپنا نمبر بتا دیں چیکنگ کے بعد آپ کو کال کر لیا جائے گا دوسری طرف سے کہا گیا کتنی دیر لگے گی مجھے صرف بنیادی معلومات چاہیے عمران نے کہا مطلوبہ شعبے سے معلومات مجھ تک پہنچنے میں نصف گھنٹہ تو لگ جائے گا دوسری طرف سے کہا گیا اوکے میں نصف گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا میں لائبریری میں چیک کرتا ہوں سلیمان کی طرف سے خط وصول کر لینا عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا تو عمران تیز تیز قدم اٹھاتا لائبریری کی طرف پڑھ گیا لیکن پھر لائبریری میں اسے وائٹ ایگل کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات نہ ملی تو وہ واپس آ گیا یہ لفافہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے بلیک زیرو نے ایک بند لفافہ عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور لفافہ کھول کر اس میں سے نکلنے والے لیٹر کو پڑھنے میں مصروف ہو گیا لیٹر میں کوئی خاص بات نہیں تھی وہی کچھ تھا جو سر سلطان نے فون پر زبانی بتاتیا تھا عمران نے لیٹر بلیک زیرو کی طرف پڑھاتیا اور پھر سامنے دیوار میں نے سب کلاکٹ میں وقت دیکھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے کراس ورلڈ آرگنائزیشن رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائے دی پرنس آف ڈھم فرم پاکیشیا لائف میمبر عمران نے کہا یس سر متعلقہ سیکشن سے ریپورٹ آ چکی ہے وائٹ ایگل نام کی کوئی تنظیم ہمارے ریکارڈ میں موجود نہیں ہے دوسری طرف سے کہا گیا کیا آپ نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے عمران نے کہا یس سر دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور پھر میز پر موجود ڈائری ایک بار پھر اٹھا کر اسے کھولا اور پھر ایک صفحے پر اس کی نظر جمسی گئیں وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر اس نے ڈائری بند کر کے بیز پر رکھی اور ریسیور اٹھا کر ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے مارکم کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائے دی مارکم سے بات کراؤ میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں عمران نے کہا یس سر ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو مارکم بول رہا ہوں چند لمحے بعد ایک مردانہ آواز سنائی تھی علی عمران بول رہا ہوں پاکیشیا سے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا او عمران صاحب آپ بڑے طویل عرصے بعد کال کیا ہے دوسری طرف سے چونکر کہا گیا کیا کروں تمہارا نام ہی ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ فون کے ریسیور کے ذریعے ہی دو چار زوردار مکے عرصال کر دوں لیکن ابھی ایسا فون اجاد نہیں ہوا اس لیے دل محسوس کر کے رہ جاتا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں آپ کی بات دوسری طرف سے حیرت برے لہجے میں کہا گیا تمہارے نام کا ہماری مقامی زبان میں مطلب ہے کہ تمہیں مار کم پڑی ہے زیادہ پڑنی چاہیے عمران نے جواب دیا تو مارکم ایک بار پھر کھل کھلا کر ہنس پڑا بہرحال بتائیے کیا حکم ہے مارکم نے ہنستے ہوئے کہا تمہارے متعلق مشہور ہے کہ تم پوری دنیا کے مجرموں کا انسائیکلوپیڈیا ہو اور میں یہ بات چیک کرنا چاہتا ہوں عمران نے کہا یہ بات اس وقت تو واقعی درست تھی جمعہ بینلو قوامی ادارے سے منسلک تھا اب شاید ایسا نہ ہو بہرحال آپ فرمائیں آپ کو کس کے بارے میں معلوم کرنا ہے مارکم نے کہا کوئی بینلو قوامی تنظیم بتائی جاتی ہے وائٹ ایگل اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مختلف ملکوں کے باغی گروپوں کو اسلحہ بھی مہیا کرتی ہے اور ویسے بھی سپورٹ کرتی ہے عمران نے کہا تو کیا وائٹ ایگل پاکشیا پہنچ گئی ہے حالانکہ وہ تو افریقہ اور یورپ تک ہی محدود رہتی تھی مارکم نے حیرت برے لہجے میں کہا ہم اس کا مطلب ہے کہ تم بہرحال اس کے متعلق جانتے ہو عمران نے کہا ہاں بین الاقوامی تنظیم ہے اور انتہائی باب وسائل اور خطرناک سمجھی جاتی ہے یہ سرکاری تنظیموں کے انداز میں کام کرتی ہے اس نے مختلف کاموں اور محکموں کے لیے الہدہ الہدہ سیکشن بنا رکھے ہیں لیکن اس کی کامیاب بھی اس میں ہے کہ کسی بھی معلومات فراہم کرنے والی ایجنسی کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے مجھے اس بارے میں اس لیے معلوم ہے کہ اس کا ایک سیکشن چیف میرا دوست رہا ہے بہرحال اب تک تو اس کا دائرہ کار زیادہ تر افریقی ممالک ہی رہے ہیں البتہ یورپ میں بھی کام کرتی رہی ہے اور یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ ایشیا میں بھی اس نے کاروائی شروع کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے باقاعدہ ایشیای سیکشن بنایا ہوگا مارکم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا اس کے ہیڈکوارٹر اور اس کے بارے میں بنیادی باتیں بتا دو باقی میں خود معلوم کرلوں گا ایمران نے کہا ہیڈکوارٹر کے بارے میں تو سنا ہے کہ سویڈزل لینڈ کے کسی علاقے میں ہے ہر قسم کے بڑے جرائی میں ملوث رہتی ہے لیکن اس کا خاص کام باغی تنظیموں کو مخصوص اسلحہ کی سپلائی ہی ہے مارکم نے کہا کیا تم ایشیای سیکشن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہو معافضے کی فکر مت کرنا مجھے حتمی معلومات چاہیے ایمران نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک گھنٹے بعد دوبارہ مجھے فون کر لیں میں کوشش کرتا ہوں لوسی طرف سے کہا کیا اوکے مجھے یقین ہے کہ تمہاری کوشش کسی نتیجے تک لازمن پہنچ جائے گی ایمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ گریڈ لینڈ کے چیف سیکرٹی کی معلومات درست ہیں ملیک زیرو نے کہا ہاں اصل میں مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ سیکشن گریڈ لینڈ میں ہی قائم کیا گیا ہوگا ایمران نے جواب دیتے ہوئے کہا ایشیائی سیکشن تو ایشیہ کے کسی ملک میں ہی قائم ہونا چاہیے گریڈ لینڈ تو یورپ میں ہے بلیک زیرو نے کہا یہی تو اصل راج ہوتا ہے کہ ہم اسے ایشیہ میں ہی تلاش کرتے رہیں بہرحال مجھے یقین ہے کہ مارکم معلومات حاصل کر لے گا وہ ان معاملات میں بہت تیز ہے ایمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلاتیا پھر ایک گھنٹہ انہوں نے چائے پینے اور ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دیا اس کے بعد ایمران نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے مارکم کلب رابطہ قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی تھی پاکیشیا سے علی ایمران بول رہا ہوں ایمران نے کہا اوہ یس سر ہول کریں دوسری طرف سے چونکر کہا گیا بولنے والی کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے اس بارے میں خصوصی ہدایات پی گئی ہیں ہیلو مارکم بول رہا ہوں چلنا مہو بعد مارکم کی آواز سنائی تھی علی ایمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں ایمران نے اس بار اپنا پورا تعریف کراتے ہوئے کہا اس بار ڈگریان بتانے کا مقصد ہے کہ میں روب میں آ کر معاوضہ کم کر دوں دوسری طرف سے مارکم نے ہنستے ہوئے کہا ارے کیا واقعی پھر تو مجھے وہ ڈگریان بھی پیش کی بتا دینی چاہیے جو میں نے ابھی حاصل کرنی ہے ایمران نے کہا تمہارکم بے اختیار ہنس پڑا مجھے آپ کی ساری حاصل چھدہ اور مستقبل میں حاصل ہونے والی ڈگریوں کا علم ہے اس لئے بتانے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال آپ کا کام ہو کیا ہے میرا اندازہ درست تھا واقعی وائٹ ایگل کا ایشیای سیکشن کام کر رہا ہے اس کا ہیڈکوارٹر گریٹ لینڈ میں ہے اور اس کا چیف گراہم ہے وہی گراہم جو پہلے گریٹ لینڈ کی ایجنسی پلیک فیدر کا چیف تھا وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد اس نے وائٹ ایگل جائن کر لی اور یہ بھی بتا دوں کہ گراہم کے ایجنٹ واقعی پاک ایشیا میں کام کر رہے ہیں مارکم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا گراہم وہی گراہم جو لمبے قد کا اور دبلہ پتلا سا ہے جس کے سر کے آدھے بال گھنگ ریالے اور آدھے سرکنڈوں کی طرح سیدھے ہیں امران نے کہا ہاں وہی آپ نے ٹھیک پہچاننا ہے مارکم نے جواب دیا لیکن کیا یہ معلوم ہوا ہے کہ پاک ایشیا میں ان کا مشن کیا ہے امران نے کہا تفصیل تو معلوم نہیں ہو سکی البتہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس سیکشن کا ایک ایجنٹ رافٹ پاک ایشیا میں گروپ انچارج تھا لیکن پھر اچانک مشن ختم کر دیا گیا اور رافٹ اور اس کے ساتھی واپس آگئے مارکم نے کہا کیا تفصیل معلوم ہو سکتی ہے امران نے پوچھا نہیں امران صاحب میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ولنہ میں خود مارک ہو جوں گا اور وائی ٹیگل خاصی بڑی اور باوسائل تنظیم ہے مارکم نے معذرت کرتے ہوئے کہا چلو یہ تو بتا دو کہ اس رافٹ سے ملاقات کہاں ہو سکتی ہے اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے امران نے کہا مجھے تفصیل کا علم نہیں ہے صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ رافٹ نامی آتمی پاکشیا میں گروپ انچارج تھا البتہ آپ کی خاطر ایک کام ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی طرف سے میرا نام باہر نہیں جائے گا اور وہ کام یہ کہ رافٹ کا رابطہ پاکشیا کے دارال حکومت کے کسی جیگر نامی آتمی سے ہے جو کسی کلب کا منیجر ہے بس اس سے زیادہ تفصیل کا مجھے علم نہیں ہے مارکم نے کہا اوکے بس اتنا ہی کافی ہے اس گراہم کے گریڈ لیڈ میں واقع ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کوئی تفصیل امران نے کہا نہیں امران صاحب باوجود کوشش کے یہ معلوم نہیں ہو سکا مارکم نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے اب اپنے بینک کا نام اور اکاؤنٹ نمبر بھی بتا دو اور معافضہ بھی امران نے کہا تو دوسری طرف سے تفصیل بتا دی گئی اوکے معافضہ پہن جائے گا بے فکر رہو امران نے کہا ایسی کوئی بات نہیں امران صاحب اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں پیش کی معافضہ وصول کر لیتا دوسری طرف سے مارکم نے جواب دیا اور امران نے گوڈ بائے کہہ کر رسیور رکھ دیا اور پھر کاغذ پر اس نے بینک کا نام اکاؤنٹ نمبر اور معافضہ لکھ کر کاغذ بلیک زیرو کی طرف بڑھا دیا فار نے ایجنڈ سے کہہ کر یہ ادائیگی فوراں کرا دو کیونکہ مارکم نے انتہائی قیمتی معلومات مہیا کی ہیں امران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہی لاتیا امران نے ٹرانس میٹر اپنی طرف کس کھایا اور اس پر ٹائگر کی فریکونسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو ہیلو علی امران کالنگ آور امران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا یاس بوس ٹائگر ریٹیننگ آور تھوڑی دیر بعد ٹائگر کی آواز سنائی تھی ٹائگر جیگر نام کا کوئی خیر ملکی کسی کلب کا مینیجر یا مالک وغیرہ ہے جس کا رابطہ کسی رافت نامی ایجنڈ سے ہے جو ایک خفیہ بین الاقوامی مجرم تنظیم کا ایجنڈ ہے اس جیگر کو فوری تلاش کرنا ہے آور امران نے کہا بوس یہ جیگر کیا گریٹ لینڈ کا بشندہ ہے یا کارمن کا آور دوسری طرف سے ٹائگر نے کہا گریٹ لینڈ کا زیادہ امکان ہے آور امران نے کہا یہاں دو جیگر ہیں ان میں سے ایک گریٹ لینڈ کا بشندہ ہے اور دوسرا کارمن کا ویسے گریٹ لینڈ والا جیگر تو کسی بڑے پروجیکٹ میں شامل نہیں ہو سکتا وہ تو عام جدائم کی دنیا کا آتمی ہے البتہ کارمن کون والا جیگر ایسا ہو سکتا ہے آور ٹائگر نے کہا تم پہلے گریٹ لینڈ والے جیگر کو اٹھا کر رانہ ہوس لے آؤ اس کے بعد دوسرے کو بھی دیکھ لیں گے آور امران نے کہا یس بوس آور دوسری طرف سے کار گیا جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ کام کرو آور امران نے کہا زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے اندر جیگر رانہ ہوس پہنچ چکا ہوگا آور ٹائگر نے کہا آکے آور امران نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا میں رانہ ہوس میں جا رہا ہوں اگر ناٹران کی طرف سے کوئی اطلاع آئے تو مجھے وہاں کال کر لینا امران نے کہا اور بلیک جنر نے اس بات میں سار ہلا دیا گراہم گریٹ لینڈ میں اپنے آفیس میں بیٹھا ایک فائل کے متعلیہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو گراہم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھال گیا ییس گراہم نے سرد لہجے میں کہا چیف کافرستان سے اشوک مہتہ صاحب کی کال ہے دوسری طرح سے اس کی سیکرٹی کی موت بنا آواز سنائے دی کراو بات گراہم نے کہا ہیلو میں اشوک مہتہ بول رہا ہوں کافرستان سے چلے مہو بعد ایک بھاری سی آواز سنائے دی ییس گراہم بول رہا ہوں چیف آف ایشیا سیکشن آف وائٹ ایگل گراہم نے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا آپ نے مشن پر کام کیوں بند کر دیا ہے دوسری طرح سے اشوک مہتہ کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ قدر ناراضگی کا انصر نمائی تھا پاکیشہ سیکرل سرویس کے خطرناک ایجنٹ علی عمران سے اسے بچانے کی گھر سے کافرستان کے آلہ حکام نے ہمارے ساتھ پہلی شرط یہی رکھی تھی کہ پاکیشہ سیکرل سرویس کو اس مشن کی بھینک بھی نہ پڑے گراہم نے سپار لہجے میں جواب دیا کیا مطلب کیا پاکیشہ سیکرل سرویس کو اس مشن کے بارے میں علم ہو گیا ہے دوسری طرف سے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا گیا علم نہ ہونے دینے کی وجہ سے تو ہم نے فوری کاروائی کی ہے گراہم نے جواب دیا آپ پوری تفصیل بتائیں کیونکہ آلہ حکام اس سلسلے میں بے حد پریشان ہیں دوسری طرف سے کہا گیا آپ کو معلوم ہے کہ مشن کی ٹریننگ کے سلسلے میں ہم نے بلال نگر کے قریب واقع جنگل کو سینٹر بنایا ہوا تھا اور گزشتہ کئی ماہ سے وہاں تسلی بخش دریقے سے کام ہو رہا تھا لیکن پھر اچانک اطلاع ملی کہ بلال نگر کے سردار احمد خان نے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کو اطلاع دی ہے کہ بلال نگر کے قریبی جنگل میں مشکوک سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور غیر ملکوں کی عام دورفت بھی ہے جس پر ڈائریکٹر جنرل نے انٹیلیجنس کے سپریڈنٹ کو ریپورٹ کے لیے وہاں بھیجا علی عمران اس سپریڈنٹ کے ساتھ تھا ویسے عمران اس سپریڈنٹ کا دوست بھی ہے اور ڈائریکٹر جنرل کا بیٹا بھی ہے ہم وہاں اس سپریڈنٹ کو تو بہرحال کور کر لیتے لیکن یہ عمران لا محالہ کھٹک جاتا اور پھر پاکیشہ سیکرل سرویز اس مشن پر کام شروع کر دیتی گراہ ہم نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ پھر تو آپ نے واقعی اچھا کیا کہ مشن بچا لیا میں آلہ حکام کو ریپورٹ دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ڈیفینس سیکرلٹی صاحب آپ سے اس معاملے میں مزید کوئی بات چیت کریں اشوک مہتا نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے گراہ ہم نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھا اور پھر سامنے رکھی ہوئی فائل پر جھک گیا پھر تقریبا ڈیڑھ گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجھوٹھی تو گراہ ہم نے آواز سنائی تھی چونکہ وہ پہلے گراہم اور اشوک مہتا کی بات کرا چکی تھی اس لئے اس بار سیکرلٹری نے اس کا تفصیلی تعرف کرانے یا اجازہ لینے کی ضرورت نہ سمجھی تھی ہیلو اشوک مہتا بول رہا ہوں چل لمحہ بعد اشوک مہتا کی آواز سنائی تھی گراہم بول رہا ہوں گراہم نے بھی صرف نام بتاتے ہوئے کہا ڈیفینس سیکرلٹری گراہم لال صاحب سے بات کیجئے جناب دوسری طرف سے کہا کیا ہیلو میں ڈیفینس سیکرلٹری گراہم لال بول رہا ہوں چل لمحہ بعد ایک بھاری سی آواز سنائی تھی گراہم بول رہا ہوں جناب گراہم نے قدر موتبنہ لہچے میں کہا آپ کا کیا احدا ہے تنظیب میں دوسری طرف سے کہا کیا میں ایشیا سیکشن کا چیف ہوں گراہم نے مو بناتے ہوئے چواب تھی اشوک مہتا نے مجھے آپ سے ہونے والی باتچیت کی تفصیلی رپورٹ دی ہے آپ نے درست اقدام کیا ہے لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مشن کو فولی طور پر مکمل کر دیا جائے کیونکہ اگر اس میں زیادہ دیر کی گئی تو پھر شاید یہ مشن کبھی مکمل ہی نہ ہو سکے دوسری طرف سے کہا کیا یہ تو آپ کی سواب ڈیل پر منحضر ہے جناب ہم نے آپ کے آدمیوں کو ٹریننگ دے دی ہے اور مخصوص اسلحہ بھی بھاری تعداد میں سپلائی کر دیا ہے اگر آپ اس ٹریننگ اور اسلحہ سے مطمئن ہیں تو آپ مشن مکمل کر سکتے ہیں ورنہ دوسری صورت میں کم از کم دو ماہ خاموش رہیں پھر کاروائی شروع کی جائے گی گراہ ہم نے کہا یہ بات تو آپ نے ہمیں بتانی ہے کہ کیا ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے یا ابھی ہو رہی ہے دیفینس سیکرٹری نے کہا جناب ہمیں ایک سو افراد کی ٹریننگ کا ٹاسک دیا گیا تھا ہم نے ان میں سے اسی افراد کو ٹریننگ دے دی ہے جبکہ اسلحہ کی جتنی مقدار آپ نے طلب کی تھی وہ ہم نے پہلے ہی سپلائی کرتی ہے اب اگر آپ اپنا مشن اسی افراد سے پورا کر سکتے ہیں تو کر لیں یہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ پاکشہ سیکرٹل سرویس آسانی سے مطمئن نہیں ہوا کرتی اور اگر اس نے اس پر کام شروع کر دیا تو وہ کام بھی انتہائی تیز رفتاری سے کرتے ہیں اور اگر آپ کا خیال ہو کہ سو تربیت یا افراد ہی کام کر سکتے ہیں تو پھر انتظار کریں گراہم نے کہا آپ کو ہمارے مشن کا تو علم ہے نا ڈیفینس سیکرٹری نے کہا جی ہاں آپ نے سادر نامی ساحل کے قریب بنائے جانے والے خفیہ ٹیلی معاصلاتی سینٹر کو تباہ کرانا ہے اور وہاں سے اس کی مین مشین جسے ٹی ایم کہا جاتا ہے وہ کافرستان لے جانی ہے اب آپ بتائیں کہ کیا اسی افراد یہ کام کر سکیں گے ڈیفینس سیکرٹری نے کہا آپ اسی کہہ رہے ہیں میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ کے آدمی حمد کریں تو دسی کافی ہیں گراہم نے کہا آپ نے شاید وہاں کے حفاظتی انظامات کو نہیں دیکھا اس بار ڈیفینس سیکرٹری نے قدر غسیلے لہجے میں کہا تو گراہم بے اختیار مسکراتیا جناب ہم نے آپ کے لوگوں کو ان حفاظتی انظامات سے نمڑنے کی ہی ٹریننگ دی ہے اور ہم نے انہیں صرف نشانہ بازی تو نہیں سکھانا تھی گراہم نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی مشورہ ہے تو ہم ایسا ہی کر لیتے ہیں لیکن پھر آپ کو بیس افراد کی فیس واپس کرنا ہوگی ڈیفینس سیکرٹری نے کہا تو گراہم کے چہرے پر بے اختیار ناغواری کے تاثرات اُبھرائے ہم آپ کے بیس افراد کو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں مشن آف تو اس لیے کیا گیا کہ آپ کی ہدایات تھی گراہم نے کہا اچھا اس بارے میں بعد میں بات کر لیں گے دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو گراہم نے رسیور رکھ دیا نانسینس نجانے کس قدر کنجوس لوگ ہیں یہ کافرستان والے گراہم نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر فائل پر نظریں جمع تھی لیکن چاننا مہو بعد کمرے میں ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی تھی تو گراہم بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اس مخصوص آواز کا مطلب تھا کہ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اسے کال کیا جا رہا ہے اس نے جلدی سے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک بڑا سا فون پیس اٹھا لیا سیٹی کی ہلکی سی آواز اس فون پیس سے ہی سنائی دے رہی تھی اس نے فون پیس پر موجود سورہ فرنگ کا بٹن آن کر دیا ہیڈ کوارٹر کالنگ ایک مشینی سی آواز سنائی تھی گراہم بول رہا ہوں اے ون گراہم نے کہا چیف پوس سے بات کریں وہی مشینی آواز سنائی تھی ہیلو چلنہ مہو بعد ایک بھاری اور کرخت آواز سنائی تھی گراہم بول رہا ہوں چیف پوس اے ون گراہم کا لہجہ انتہائی موت بننا ہو گیا تھا ہیڈ کوارٹر کو اطلاع ملی ہے کہ تم نے کافرستان کا مشن عدورہ چھوڑ دیا ہے دوسری طرف سے کرخت لہجے میں کہا گیا یا سر کافرستان کے عالی حکام کی اپنی شرط یہی تھی کہ اگر مشن کے اطلاع پاکشہ سیکلل سرویس تک پہنچ جائے تو فوری طور پر مشن بند کر دیا جائے گراہم نے اسی طرح موت بانا لہجے میں کہا ہم پھر ٹھیک ہے لیکن یہ پاکشہ سیکلل سرویس ہے کیا جس سے کافرستان اس قدر خوفصدا ہے چیف بوس نے حیرت برے لہجے میں کہا خاصی تیز اور فعال سرویس ہے چیف بوس گراہم نے جواب دیا کیا تمہارا سیکشن اس کا خاتمہ نہیں کر سکتا چیف بوس نے کہا پاکشہ سیکلل سرویس ایک پورا ادارہ ہے اگر ہم چند افراد کو ہلاک کرتے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے آ جائیں گے ویسے اس سرویس کی اصل روح ایک نوجوان علی عمران ہے اگر اسے ختم کر دیا جائے تو سرویس ایک لحاظ سے مفلوج ہو جائے گی لیکن چیف بوس میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ زبردستی اس سے چھیڑ چھاڑ کریں ایسا اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہماری تنظیم یا ہمارے سیکشن کے خلاف کام کرے ورنہ ہم مفت کے سردرد میں مقتلا ہو جائیں گے گراہم نے ساتھی مشورہ دیتے ہوئے کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ چیف بوس فوری اس عمران کے خاتمے کا آرڈر دے لے گا تمہارا مشورہ درست ہے لیکن اگر وہ تمہارے سیکشن کے خلاف معمولی سی حرکت بھی کرے تو تم نے پوری قوت سے اس پر ٹوٹ پڑنا ہے ویسے تو یہ بھی ہماری بیزتی ہے کہ ہم کسی سرویس سے ڈر کر مشن ادھورہ چھوڑتے ہیں آج تک سپر پاور کی بے شمار سیکرٹ سرویسز اور ایجنسیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں تو اس پر سماندہ ملکی سیکرٹ سرویس ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے لیکن چونکہ یہ شرط کافرستان کی اپنی تھی اس لئے میں خاموش ہو گیا ہوں چیف بوس نے کہا یس بوس اگر اس سرویس نے ہمارے خلاف کوئی اقدام کیا تو پھر ہم پوری قوت سے اس پر ٹوٹ پڑیں گے گراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا پھر اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو گراہم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون پیس کا سرخ بٹن آف کیا اور پھر فون پیس کو میز کی دراز میں رکھ کر دوسری دراز کھولی اور اس میں موجود شراب کی چھوٹی بوتل نکال لی اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اسے مو سے لگا لیا پھر جب تک وہ بوتل خالی نہیں ہو گئی اس نے اسے مو سے نہیں ہٹایا اور پھر خالی بوتل اس نے میز کے ساتھ پڑی باسکٹ میں ڈالی اور ٹیشو پیپر سے مو ساف کر کے وہ ایک بار پھر سامنے پڑی ہوئی فائل پر جھک گیا امران ٹائگر کے ساتھ رانہ اس کے بلیک روم میں داخل ہوا تو کرسی پر رارز میں جکڑا ہوا ایک آمی ویہوشی کے عالم میں موجود تھا امران اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے ٹائگر کو بھی اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ٹائگر بھی کرسی پر بیٹھ گیا اسے لے آنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوا امران نے پوچھا نو بوس میں اس کے آفیس میں گیا اس کے سر پر ضرب لگا کر اسے بہوش کیا اور پھر اس کے آفیس کے خفیہ راستے سے اسے نکال کر کار میں ڈال کر لے آیا ہوں ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے امران نے پوچھا یہ عام جرائم پیشہ آدمی ہے جناب میرا اس سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے یہ صرف مجھے جانتا ہے اور بس ٹائگر نے جواب دیا اوکے پھر اسے ہوش میں لے آو امران نے کہا تو ٹائگر اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر کرسی پر جکڑے ہوئے آدمی کا ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا چلنا مہو بعد جب اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو ٹائگر نے ہاتھ ہٹائے اور واپس آ کر امران کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا لیوزف اور جوانہ حال میں موجود تھے لیکن وہ خاموش کھڑے تھے چلنا مہو بعد اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی پہلے تو اس کی آنکھوں میں دھنسی چھائی رہی پھر وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا یہ یہ کیا مطلب میں کہا ہوں اس نے لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن ظاہر ہے رارس کی وجہ سے وہ صرف قسم ساکر ہی رہ گیا تھا تمہارا نم جیکر ہے امران نے سرد لہجے میں کہا ہاں مگر تم کون ہو اور تم ٹائگر یہ کیا ہے یہ تم نے مجھے یہاں اس طرح کیوں جکڑ رکھا ہے جیگر نے اس بار ٹائگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم گریٹ لینڈ کے بشندے ہو امران نے دوسرا سوال کیا جبکہ ٹائگر خاموش بیٹھا ہوا تھا ہاں لیکن تم کون ہو جیگر نے تیز لہجے میں کہا تمہارا وائٹ ایگل کے اشیائی سیکشن سے کیا تعلق ہے امران نے کہا تو جیگر بے اختیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے تاثرات ابرے لیکن پھر اس نے جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ کون وائٹ ایگل میں تو کسی وائٹ ایگل کو نہیں جانتا میں تو سیدھا سادھا سا آدمی ہوں تم بے شک ٹائگر سے پوچھ لو جیگر نے گڑ بڑائے ہوئے لہجے میں کہا سنو جیگر تم اس وقت جہاں موجود ہو وہاں نہ تمہاری چیخیں سننے والا کوئی ہے اور نہ ہی تم پر رحم کھانے والا یہ دونوں دیوزاد تم نے دیکھے ہیں یہ تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ کر اور ایک ایک رگ کاٹ کر رکھ رہنگے اور پھر بڑکی بٹی تمہارا مقدر بن جائے گی اور اس کے بعد نہ وائٹ ایگل کو اس بات سے کوئی دلچسپی ہوگی اور نہ ایشیای سیکشن کے انچارج گراہم یا اس کے ایجنٹ رافٹ کو کہ تم کہاں چلے گئے اور تمہارے ساتھ کیا ہوا اس لئے میں تمہیں زندہ رہنے کا آخری موقع دے رہا ہوں کہ تم سچ سچ بتا دو کہ ایشیای سیکشن بلال نگر کے ساتھ ملحقہ جنگل میں کیا کرتا رہا ہے اور کافرستان کے کس مشن پر وہ یہاں کام کر رہا تھا عمران نے انتہی سرد لہجے میں کہا تم تم کون ہو پہلے تم اپنا تعرف کراؤ جائگر نے انتہی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا میرا نام علی عمران ہے عمران نے کہا تو جائگر کے جسم کو اس انداز میں چھٹکا لگا کہ جیسے اس کے جسم میں اچانک لاکھوں گلٹیج کا کرنڈ دوڑ کیا ہو اس کی آنکھیں بھیلتی چلی گئیں تم 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 ہو عمران جس کی وجہ سے وہ سب بھوری طور پر واپس چلے گئے جائگر نے رک رک کر کہا سب کچھ صاف صاف بتا دو اور اپنے آپ پر خود رحم کھالو اور تمہیں بتانا تو بہرحال سب کچھ پڑے گا لیکن پھر تمہارے زندہ رہنے کا کوئی سقوپ نہیں رہے گا عمران نے کہا میں بتا دیتا ہوں لیکن کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ چھوڑ دوگے جائگر نے کہا کوئی وعدہ نہیں سمجھے اور یہ بھی بتا دوں کہ میں بار بار اپنی بات دوہرانے کا عادی نہیں ہوں عمران کا لہچہ اس بار اتنا سرد تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے جائگر کا جسم ایک بار تو بے اختیار کام پھٹھا مم میں بتاتا ہوں جو کچھ مجھے معلوم ہے لینڈ کا بشندہ ہے اور میرے ساتھ ایک مجرم تنظیم میں کام کرتا رہا ہے پھر میں یہاں آ گیا جبکہ وہ وائٹ ایگل کے ساتھ منسلک ہو گیا پھر وہ پاکشی آیا اس کے ساتھ اس کا ساتھی ٹیری بھی تھا اور چار آدمی اور بھی تھے جن کا مجھے علم نہیں ہے یہاں آ کر رافٹ نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے اسے سبزہ زار کالونی میں رہائشی کوٹھی دلا دی اس کے بعد رافٹ اور ٹیری دونوں نے یہاں کے علاقوں کا جیپ میں سروے کیا اس کے بعد انہوں نے بلال نگر سے ملحقہ جنگل کو اپنا سپورٹ منتقیب کیا میں ایک بار وہاں گیا تھا انہوں نے بظاہر وہاں شکاری کیمپ لگایا ہوا تھا لیکن دراصل وہ وہاں آنے والے مقامی بشندوں کو ایسی ٹریننگ دیتے تھے جسے وہ سائنسی حفاظتی انظامات کو ختم کر سکیں اس کے علاوہ مخصوص ساخت کے اسلحہ کو چلانے کی بھی ٹریننگ دیتے تھے مجھے تفصیل کا علم نہیں ہے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ کافلستان کا کوئی مشن یہاں مکمل کر رہے تھے اور مشن یہ تھا کہ سادر کی بندرگاہ کے قریب کسی سرکاری ادارے کو تباہ کرنا تھا جہاں انتائی سخت حفاظتی انظامات تھے اور وہاں سے کوئی مشین چوری کر کے کافلستان پہنچانی تھی یہ بات بھی رافٹ نے ایک بار شراب کے نشے میں مجھے بتائی تھی ورنہ وہ صرف اتنا کہتے تھے کہ انہوں نے کافلستانیوں کو مخصوص اسلحہ سپلائی کرنا ہے اور ان کے سوہ آدمیوں کو مخصوص ٹریننگ دینی ہے اور بس ابھی ٹریننگ جاری تھی کہ مجھے اطلاع ملی کہ وہاں کے رئیس سردار احمد خان نے انٹیلیجنس کو اطلاع دی ہے اور انٹیلیجنس کا سپریڈنٹ فیاض وہاں چیکنگ کے لیے جا رہا ہے میں نے یہ اطلاع رافٹ کو دے دی پھر مجھے اطلاع ملی کہ اس کا دوست علی عمران یو پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے لیے کام کرتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے اور یہ دونوں سردار احمد خان کی حویلی میں ہیں میں نے فوری طور پر رافٹ کو اطلاع دی رافٹ نے اپنے باس کو صورتحال بتائی تو اس نے فوری طور پر سپارٹ کیموفلاج کرنے کا آرڈر دیا میرے چی میں انہوں نے لگایا کہ سپریڈنٹ فیاض کو کور کروں چاہے مجھے اسے کتنی ہی رشوت کیوں نہ دینا پڑے لیکن پھر فوراں ہی رافٹ کی طرف سے کال آ گئی کہ وہ ٹیری اور اپنے دوسرے ساتھیوں سمیت فوری طور پر واپس جا رہے ہیں مشن ختم کیا جا رہا ہے اور پھر وہ سب باقی فوری طور پر چارٹری طیارے سے گریٹ لینڈ چلے گئے اور میں بھی خاموش ہو گیا بس یہی ساری بات ہے اس کے علاوہ مجھے اور کچھ معلوم نہیں ہے جاگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے رافٹ کا اب تم سے کوئی رابطہ ہے عمران نے کہا نہیں جب سے وہ یہاں سے گیا ہے اس نے کوئی فون نہیں کیا جاگر نے جواب دیا تمہیں اس کا فون نمبر اور پتہ تو معلوم ہوگا عمران نے پوچھا مجھے فون نمبر معلوم نہیں ہے اور نہ اس نے بتایا ہے البتہ اس سے گریٹ لینڈ کے سپارو کلب کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے یہ کلب خریدہ ہوا ہے اور وہ اکثر وہاں جاتا رہتا ہے جاگر نے جواب دیا جوزف عمران نے مڑ کر عقب میں موجود جوزف سے کہا یس بوس جوزف نے مہتبانہ لہجے میں کہا فون لے آو عمران نے کہا یس بوس جوزف نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا جوانہ عمران نے اس بار جوانہ سے کہا یس ماسٹر جوانہ نے بھی مہتبانہ لہجے میں کہا اس جاگر کو فلحال آف کرتو عمران نے کہا یس ماسٹر جوانہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے جاگر کی طرف بڑھنے لگا یہ یہ کیا مطلب جاگر نے اسے اپنی طرف جاریانہ انداز میں بڑھتے دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں کہا لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی اور پھر اس کی گردن سائیڈ پر ڈھلک گئی جاگر کے لئے کافی ثابت ہوئی تھی چلنا مہو بعد جوزف فون پیس اٹھائے اندر آیا اس نے فون پیس عمران کو دے دیا عمران نے فون پیس پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نشوانی آواز سنائی تھی لہجے اور زبان سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ یہ گریٹ لینڈ کی انکوائری سے بور رہی ہے سپارو کلب کا نمبر دے دیں عمران نے کہا اور دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا کیا اور عمران نے فون کاٹ کر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے سپارو کلب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نشوانی آواز سنائی تھی پاکیشہ سے جاگر بول رہا ہوں رافٹ سے بات کراؤ عمران نے اس بار جاگر کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا ہول کریں دوسری طرف سے کہا کیا ہیلو رافٹ بول رہا ہوں چلنا مہو بعد ایک مردانہ آواز سنائی تھی جاگر بول رہا ہوں رافٹ پاکیشہ سے عمران نے جاگر کی آواز اور لہجے میں کہا او تم خیریت کیسے کال کی ہے اس بار رافٹ نے حیرت برے لہجے میں کہا تم نے یہاں سے جانے کے بعد رابطہ ہی نہیں کیا میرا خیال تھا کہ تم زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے بعد واپس آ جاؤ گے عمران نے کہا او نہیں پھلحال تو ایسا ارادہ نہیں ہے بوس کا کہنا ہے کہ ابھی ایک دو ماہ تک مشن کا آغاز نہیں ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیرے سے واپسی ہی نہ ہو دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا وہ کیوں کیا ادھورہ مشن مکمل نہیں کرنا عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا کافرستان والے اب خود مشن مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پھر ہماری واپسی کی ضرورت ہی نہ پڑے گی رافٹ نے جواب کیا او یہ مشن مکمل کر سکتے تو پھر تمہیں کیوں بلایا گیا تھا عمران نے اپنے طور پر ایک اندازے کے تحت کہا ان کے اسی آدمیوں کو ہم نے ٹریننگ دے دی تھی اور مخصوص ساخت کا اسلیہ بھی ان تک پہنچا دیا تھا ٹارگٹ ایک سو افراد کا تھا لیکن بوس کا کہنا ہے کہ اسی افراد بھی یہ مشن مکمل کر سکتے ہیں رافٹ نے جواب دیا اسی افراد آخر کون سا مشن مکمل کریں گے کیا کسی بحری بیڑے کو خواہ کرنا ہے عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رافٹ بے اختیار ہنس پڑا ایسی کوئی بات نہیں بہرحال تم بے فکر رہو اگر میں واپس آیا تو تمہیں پہلے اطلاع کر دوں گا اور تمہیں حسب سابق لمبی رقم کمانے کا موقع مل جائے گا رافٹ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود ہی رابطہ ختم کر دیا تو عمران نے فون آف کیا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جی صاحب رابطہ قیم ہوتے ہی ایک من مناتی ہوئی سی آواز سنائی تھی یہ سر سلطان کے کوٹھی کا ملازم تھا علی عمران بول رہا ہوں سر سلطان سے بات کراؤ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا جی صاحب دوسری طرف سے اسی لہجے میں کہا گیا سلطان بول رہا ہوں چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی تھی علی عمران بول رہا ہوں جناب آپ فوراں معلوم کر کے مجھے بتائیں کہ بندرگاہ سادر کے پاس ایسا کون سا پروجیکٹ کام کر رہا ہے جس میں کافرستان کو دلچسپی ہو سکتی ہے اور وہاں انتائی سخت سائنسی حفاظتی انظامات کیے گئے ہوں عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا سادر کے پاس کیوں کیا ہوا ہے سر سلطان حیرت بھرے لہجے میں کہا کافرستان اس وائٹ ایگل تنظیم کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کے خلاف کام کر رہا ہے عمران نے جواب دیا اس وقت تم کہاں سے کال کر رہے ہو سر سلطان نے پوچھا رانہ ہوسے عمران نے جواب دیا اوکے میں معلوم کر کے تمہیں وہیں کال کرتا ہوں دوسری طرف سے کہا کیا اور عمران نے فون آف کر کے اسے پاس کھڑے جوزف کی طرف وڑھا دیا جوانہ اسے ہلاک کر کے اس کی لاش برکی بٹی میں ڈال دو عمران نے اٹھتے ہوئے مڑ کر جوانہ سے کہا ٹائگر بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا یس ماسٹر جوانہ نے کہا اور عمران تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا میرے لئے کیا حکم ہے بوس باہر آ کر ٹائگر نے موت بانہ لہچے میں کہا تم جاؤ اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں تمہیں کال کر لوں گا عمران نے کہا تو ٹائگر سلام کر کے پورج کی طرف پڑھ گیا یہاں اس کی کار موجود تھی جبکہ عمران سٹنگ روم کی طرف پڑھ گیا جہاں فون رکھا ہوا تھا عمران نے کلسی پر بیٹھ کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ایکس ٹو رابطہ کائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں تاہر ناٹران کی طرف سے کوئی ریپورٹ ملی ہے عمران نے اصل لہجے میں کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جوانہ جیگر کو ٹھکانے لگانے میں مصروف ہوگا اس لئے اس نے بلیک زیرو کا اصل نام دیا تھا نہیں ابھی تک کوئی کال نہیں آئی دوسری طرح سے بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوکے عمران نے جواب دیا اور پھر ریسیور رکھ دیا تقریباً دس منٹ بعد فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا علی عمران بول رہا ہوں رانہ ہوسے عمران نے کہا سلطان بول رہا ہوں عمران بیٹے اس پروژیکٹ کے بارے میں معلومات مل گئی ہیں سادر سے تقریباً آٹھ میل کے فاصلے پر ایک جزیرے میں ٹیلی معاصلات کا ایک انتہائی خفیہ پروژیکٹ بنایا گیا ہے اس میں پاکشہ کے ایک سائستان ڈاکٹر نجمل حسن مرہوم کی ایجاد کردہ مشین جسے ٹی ایم کہا جاتا ہے وہ وہاں نصب ہے اور اس کی مدد سے پورے جنوبی ایشیا میں کام کرنے والے سیٹلائٹس کو چیک کیا جاتا ہے اور ان سیٹلائٹس کے ذریعے دفاع کے متعلق جو مخصوص کالے ہوتی ہیں انہیں بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ اس مشین کے ذریعے ان سیٹلائٹس سے خفیہ طور پر رابطہ کر کے پورے جنوبی ایشیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے زخیروں کو مسلسل چیک کیا جاتا ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کے لئے جو میزائل یا تیارے کام کرتے ہیں وہ بھی چیک ہوتے رہتے ہیں ایک لحاظ سے ٹی ایم اب پاکشیا کے دفاع میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے سرسلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ یہ تو انتہائی اہم پروجیکٹ ہے لیکن اس کے بارے میں پاکشیا سیکرٹ سروس کو مطلع نہیں کیا گیا امران نے سخت لہجے میں کہا ہاں اسے ٹاپ سیکرٹ رکھنے کے لئے ایسا کیا گیا ہے اور اب بھی کسی کو اس بارے میں معلوم نہ تھا میں نے صدر صاحب سے بات کی تو صدر صاحب نے مجھے براہ راست یہ معلومات پہنچائی ہیں یہ پروجیکٹ براہ راست ان کی نگرانی میں کام کر رہا ہے سرسلطان نے کہا اس کی تفصیلی فائل اور وہاں اس کا انچارج کون ہے امران نے پوچھا فائل تو کل آفیس ٹائم میں ہی مل سکتی ہے میں مگوا کر بھیجوا دوں گا اور انچارج کے بارے میں بھی ضروری معلومات مہیا کر دوں گا سرسلطان نے کہا اوکے شکریہ خدا حافظ امران نے کہا رکھا اور پھر اٹھ کر ویرونی دروازے کی طرح پڑ گیا تاکہ وہ اپنے فلیٹ پر جا سکے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فائل ملنے کے بعد وہ خود ذاتی طور پر اس پروجیکٹ کا دورہ کر کے اس کے حفاظتی انظامات کو چیک کرے گا اور پھر وہاں سفتر یا کیپٹن شکیل میں سے کسی کو ایڈجسٹ کر دے گا تاکہ اگر کوئی گڑھ بڑھ ہو تو وہ فوری اطلاع دے سکیں رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی لیکن کافرستان کا ڈیفینس سیکرٹری اپنی رہائشکہ کے اندر بنے ہوئے آفیس میں انتہائی بچینی سے ٹہل رہا تھا وہ بار بار میز پر پڑے ہوئے مخصوص ساخت کے ٹرانسمنٹر کی طرف دیکھتا اور اسے خاموش پا کر ایک بار پھر ٹہلنا شروع کر دیتا کچھ دیر بعد وہ جب ٹہلتے ٹہلتے تھک گیا تو آفیس ٹیبل کے پیچھے رکھی ہوئی ریوالونگ چیئر پر جا کر بیٹھ گیا وہ بار بار کلائی پر بندی ہوئی کھڑی دیکھتا اور پھر ہونٹ بیچ لیتا اچانک میز پر پڑے ہوئے سفیاد رنگ کے فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو اس کے چہرے پر بے اختیار ناغواری کے تاثرات ابھرائے اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس ڈیفینس سیکرٹری نے سخت لہجے میں کہا کیا بات ہے ڈیر آج تم آفیس میں ہی ہو معلوم ہے کیا وقت ہوا ہے دوسری طرف سے اس کی بے کم کی آواز سنائی تھی تم سو جاؤ میں انتہائی اہم سرکاری کام میں مصروف ہوں ڈیفینس سیکرٹری نے قدر سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر اٹھ کر ٹیہلنا شروع کر دیا ابھی اسے ٹیہلتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میز پر موجود مخصوص سخت کے ٹرانس میٹر سے تیز سیٹی کی آواز نکلے لگی اور ڈیفینس سیکرٹری اس طرح ٹرانس میٹر پر جھپٹا جیسے بوکا اکاب اپنے شکار پر جھپٹا ہے اس نے اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو ایف ایف وان کالنگ آور ییس ڈی ون اٹیننگ یو کیا ریپورٹ ہے آور ڈیفینس سیکرٹری نے انتہائی بیچین لہجے میں کہا آکے اور اب ہم اپنے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں آور دوسری طرح سے کہا گیا تو ڈیفینس سیکرٹری نے بے اختیار اتمنان بھرا ایک تیویل سانس لیا ٹی ایم درست حالت میں ہے یا نہیں آور یک لخت ایک خیال کے تحت ڈیفینس سیکرٹری نے پوچھا بلکل درست حالت میں ہے ہمارے آدمی مکمل طور پر ٹرینڈ تھے اس لیے وہاں کوئی پرابلم پیش نہیں آیا آور دوسری طرح سے کہا گیا اوکے اب تم ایسا کرو کہ ٹی ایم کو ایس بی ون میں پہنچا دو وہاں مارتھر اسے وصول کر لے کا اور کوڈ ڈیبل ایکس ڈیبل ون ہو کا آور ڈیفینس سیکرٹری نے کہا یا سر ہم تین گھنٹے بعد وہاں پہنچ جائیں گے آور دوسری طرح سے کہا گیا اوکے لیکن یہ کام کر کے تم نے مجھے پھر کال کر کے ریپورٹ دینی ہے تاکہ میری پوری تسلیح ہو جائے آور ڈیفینس سیکرٹری نے کہا یا سر آور دوسری طرح سے کہا گیا آور اینڈ آل ڈیفینس سیکرٹری نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا اب اس کے چہرے پر ات پینات کے ساتھ ساتھ ادائی مسردت کے تاثرات نمائیا تھے پھر اس نے میز پر موجود سورخ رنگ کا فون اٹھایا اور اس پر موجود نمبر پیس کرنے شروع کر دیے ایس بی ون رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرح سے آواز سنائی دی ڈی ون بول رہا ہوں ڈیفینس سیکرٹری نے تیز اور تھکمانہ لہجے میں کہا آو ییس سر مارثر بول رہا ہوں سر سنو مارثر ایف ایف ون تمہارے پاس پہنچ رہا ہے وہ ٹی ایم لا رہا ہے تم نے ٹی ایم اس سے وصول کرنی ہے اور پھر اسے خفیہ تہخانے میں پہنچا کر اس کا حفاظتی نظام آن کر دینا ہے اور ایس بی ون میں بھی ریڈ الرٹ رکھنا ہے جب تک میں دوسری ہدایات نہ دوں اور سنو ایف ایف ون کے ساتھ کورڈ ڈبل ایکس ڈبل ون ہوگا اور پھر سارا انتظام کر کے تم نے مجھے آفیس فون کرنا ہے ڈیفینس سیکرٹری نے تیز لہجے میں کہا ییس سر دوسری طرح سے موت بندھا لہجے میں کہا گیا تو ڈیفینس سیکرٹری نے ریسیور رکھ دیا اور پھر اٹھ کر اس نے ایک سائٹ پر موجود ریک میں رکھی ہوئی شراب کی بوتلوں میں سے ایک بوتل نکال لی اور ریک کے نچلے حصے سے ایک گلاس اٹھا کر وہ واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اس نے بوتل کھول کر اس میں سے شراب گلاس میں انڈیلی اور بوتل رکھ کر اس نے گلاس اٹھا لیا اور چسٹیاں لے لے کر اس طرح شراب پینے لکا جیسے اس وقت شراب اسے بہت لطف دے رہی ہو ہم نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ پاکیشیا اب ساری عمر سر پیٹتا رہے گا دیفنس سیکارٹی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا پھر اس نے شراب پی پی کر تین گھنٹے گزار کیے کہ ٹرانس میٹر سے ایک بار پھر کال آنا شروع ہو گئی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر اون کر دیا ہیلو ہیلو ایف ایف ون کالنگ اور وہی آواز سنائی دی جس نے پہلے کال کی تھی اس بار دیفنس سیکارٹی کے آواز میں ہلکی سی لڑکھڑا ہٹ موجود تھی سر حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے ٹی ایم ایس بی ون پہن چکی ہے اور دوسری طرف سے کہا کیا اوکے اس کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور دیفنس سیکارٹی نے کہا یا سر حکم کی تعمیل ہوگی اور دوسری طرف سے کہا کیا اوکے اور انڈ آل دیفنس سیکارٹی نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا تھوڑی دیر بعد سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بجھنے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھال جا یا سی لی ون اٹینڈنگ یو دیفنس سیکارٹی نے کہا مارتھر بول رہا ہوں ہوں سر آپ کے حکم کی حرف بحرف تعمیل کر دی گئی ہے سر دوسری طرف سے انتائی موت بندہ لہنچے میں کہا کیا اوکے اب تم نے ہر لحاظ سے ہشیار رہنا ہے دیفنس سیکارٹی نے کہا یا سر مارتھر نے جواب جیا اور دیفنس سیکارٹی نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے یاس اشوک مہتب بول رہا ہوں ایک مردانہ آواز سنائی تھی ڈی ون بول رہا ہوں دیفنس سیکارٹی نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا یاس سر دوسری طرف سے موت بندہ لہجے میں کہا گیا مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے ایف ایف ون میرے احکامات کی مکمل تکمیل کرنے کے بعد تمہارے پاس فائنل ریپورٹ دینے کے لئے پہنچے گا تمہیں معلوم ہے کہ فائنل ریپورٹ ملنے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے دیفنس سیکارٹی نے کہا یاس سر ایف ایف ون کو آف کر دینا ہے دوسری طرف سے اشوک مہتب نے اتمنان برے لہجے میں کہا ہاں اور اس کی لاش کو برکی بھٹی میں ڈال دینا اوکے دیفنس سیکارٹی نے کہا یاس سر لیکن سر لازمان اس کے پیچھے پاکیشہ سیکرس سرویس کام کرے گی اس بارے میں آپ نے کچھ سوچا ہے اشوک مہتب نے کہا تو دیفنس سیکارٹی بے اختیار ہنس پڑا مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے انہیں اول تو معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے اور اگر معلوم ہو بھی جائے تو ظاہر ہے یہاں آ کر بھی وہ سوائے ٹکرے مارنے کے اور کیا کر سکیں گے کیونکہ ایف ایف ون اپنے تمام آدمیوں کا خاتمہ کر دے گا اور پھر تم اس کا خاتمہ کر دو گے اس طرح میرے اور تمہارے علاوہ اور کسی کو بھی اس بارے میں علم نہ ہوگا اور میں بھی صرف صدر صاحب اور پرائیم میسٹر صاحب کو ریپورٹ ہوں گا دیفنس سیکارٹی نے کہا یا سر ٹھیک ہے سر دوسری طرف سے کہا کیا اور دیفنس سیکارٹی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور پھر کرسی سے اٹھ کڑا ہوا نونسنس دیفنس سیکارٹی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر وہ بیرونی دروازے کی طرح بڑھ گیا تاکہ اپنی خوابگاہ میں جا کر اتمنان سے سو سکے عمران ناشتے سے فارغ ہو کر اخبارات دیکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھوٹھی سلیمان جناب آغا سلیمان پاشا صاحب دیکھنا صبح صبح کون اپنی انگلی کو ورزش کر آ رہا ہے اسے تم نے کہنا ہے کہ پہلے پورے جسم کی ورزش کی جاتی تھی لیکن اب صرف ایک انگلی تک ورزش محدود ہو کر رہ گئی ہے عمران کی زبان روان ہو گئی آپ بھی ایک کان کی ورزش کر لیں سلیمان نے باورچی خانے سے ترت جواب دیتے ہوئے کہا ارے ارے پہلے ہاتھ کی ورزش ہوگی پھر بازو کی پھر کان کی پھر دماغ کی پھر زبان کی اور تم کہہ رہے ہو کہ صرف ایک کان کی ورزش ہے عمران نے کہا لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا کیونکہ گھنٹی مسلطل بج رہی تھی سلطان بول رہا ہوں عمران غزب ہو گیا سادر والا پروجیکٹ رات کو تباہ کر دیا گیا ہے وہاں کے تمام حفاظتی انظامات ختم کر کے وہاں موجود تمام عملے کو ہلا کر دیا گیا اور وہ ٹی ایم مشین بھی غائب ہے عمران کے بولنے سے پہلے ہی سر سلطان کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی تو عمران بے اختیار اچھل پڑا کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا ہوا تھا عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا جب صبح کی شفٹ وہاں گئی تو وہاں سب کچھ ختم ہو چکا تھا شفٹ انچارج نے صدر صاحب کو ریپورٹ دی اور صدر صاحب نے مجھے یہاں کوٹھی پر فون کر کے کہا ہے کہ میں سیکر سرویس کے چیف کو ریپورٹ دے دوں پاکشیا کو انتہائی زبردست نقصان پہچایا گیا ہے سر سلطان نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا اب وہاں کون انچارج ہے عمران نے ہونچ باتے ہوئے کہا وہاں شفٹ انچارج کرنل سر فراز ہے دوسری طرف سے جواب کیا گیا آپ اسے کال کر کے میرے بارے میں بتا دیں اور اس کے ساتھ ہی ائرپورٹ پر ہیلیکاپٹر تیار رہنے کا کہتے ہیں میں لباس تبدیل کر کے ائرپورٹ پہنچ جاؤں گا عمران نے کہا ٹھیک ہے مگر عمران بیٹے یہ ٹی ایم مشین ہمیں ہر قیمت پر چاہیے سر سلطان نے کہا کیا اس کا فارمولہ موجود نہیں ہے دوسری بھی تو بن سکتی ہے عمران نے کہا نہیں میں نے بتایا ہے کہ یہ ڈاکٹر نجمل حسن کی ایجاد تھی اور وہ اچانک فوت ہو گئے اس کا فارمولہ شاید انہوں نے کسی جگہ درج نہیں کیا اور اگر کیا ہو گا تو باوجود شدید کوشش کے وہ نہیں مل سکا اور مشین اس قدر اہم تھی کہ اسے دوبارہ کھولنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی سر سلطان نے جواب جاتے ہوئے کہا اور پھر تو واقعی اس کی برامدگی انتہائی ضروری ہے بہرحال آپ فکر نہ کریں ہم پوری کوشش کریں گے عمران نے کہا خدا تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو کامیاب کرے خدا حافظ سر سلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بے اختیار ایک تیویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر کریڑل دوایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ایکس ٹو رابطہ کائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی تھی علی عمران بول رہا ہوں کیپٹن شکیل کو فون کر کے کہہ دو کہ وہ فوراں ملٹری ائرپورٹ پہنچ جائے اس نے میرے ساتھ سادر جانا ہے عمران نے کہا سادر اتنی صبح خیریت بلیکزیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا تو عمران نے اسے ساری تفصیل بتا دی ویری سیڈ عمران صاحب یہ تو بہت بڑا نقصان ہے یہ کافرستان والوں کا ہی کام ہو سکتا ہے لیکن ناٹران نے ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں دی بلیکزیرو نے کہا اسے یقیناً ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہوگا بہرحال تم ناٹران کو کال کر کے اسے تفصیل بتا دو تاکہ وہ اب اس انداز میں کام کر سکے عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف پڑھ گیا تھوڑی دیل بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے ملٹری ائرپورٹ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی ائرپورٹ پر کیپٹن شکیل پہلے ہی پہنچ چکا تھا اور سرسلطان کے حکم پر وہاں نہ صرف ہیلیکاپٹر تیار تھا بلکہ کمانڈر ساجد بھی عمران کے استقبال کے لیے اپنے آفیس سے باہر موجود تھا وہ عمران سے اچھی طرح واقف تھا عمران صاحب کیا اور آدمی بھی آپ ساتھ لے جائیں گے یا صرف آپ سادر جائیں گے کمانڈر ساجد نے سلام دعا کے بعد پوچھا فی الحال تو ہم دو ہی جا رہے ہیں ضرورت پڑی تو اور موگا لیں گے تم نے پائلٹ کو بتا دیا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے عمران نے کہا جی ہاں سرسلطان نے بتا دیا تھا کہ آپ نے سادر سے آٹھ مل دور جزیرہ ٹامہ پر جانا ہے کمانڈر ساجد نے جواب دیا اور عمران نے اسوات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران اور کیپٹن شکیل ہیلیکاپٹر میں سوار پیزا میں اڑتے ہوئے اس جزیرہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے عمران صاحب مسئلہ کیا ہے کیپٹن شکیل نے پوچھا تو عمران نے اسے پوری تفصیل بتا دی Oh very bad کیپٹن شکیل نے کہا میں تمہیں اس لیے ساتھ لے جا رہا ہوں کہ یہ واردات سمندر میں کی گئی ہے اور لازمہ یہ کافرستان نے کی ہے میرا خیال ہے کہ یہ لوگ یقیناً کسی آبدوز میں یہاں آئے ہوں گے لیکن پھر ہماری بحریہ کیا کر رہی ہے کہ یہاں اس آبدوز کو مارک تک نہیں کیا گیا اور وہ ساری کاروائی کر کے واپس بھی چلے گئے ہیں عمران نے کہا عمران صاحب میرا خیال ہے کہ آبدوز انہوں نے بین الاقوامی سمندر میں روکی ہوگی اور وہاں سے لانچ پر یہاں پہنچے ہوں گے یا کسی مچھلیاں پکڑنے والے ٹرالر کو استعمال کیا گیا ہوگا ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی دوسرے ملک کی آبدوز ہماری سمندری حدود میں داخل ہو اور اسے مارک نہ کیا جا سکے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر جزیرے پر پہنچ گیا پائلٹ نے ہیلی کاپٹر ایک سائیڈ پر بنے ہوئے ہیلی پیڈ پر اتارا تو عمران اور کیپٹن شکیل نیچے اترائے اسی لمحے بحریہ سیکیورٹی کی یونی فارم پہنے ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آتمی تیزی سے ہیلی پیڈ کی طرف بڑھا اس کے کاندے پر کرنل کے بیج موجود تھے میرا نام کرنل صرف راز ہے جناب اور میں سیکیورٹی کا چیف آفیسر ہوں آنے والے نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا مجھے علی عمران کہتے ہیں اور یہ میرے ساتھی ہیں کیپٹن شکیل عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا یس سر مجھے آپ کے بارے میں بریف کر دیا کیا ہے آئیے کرنل صرف راز نے موت دبانہ لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا عمران اور کیپٹن شکیل اس کے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے وہاں جزیرے کے دربیان ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کے چاروں طرف برامدہ تھا وہاں سیکیورٹی کے چند افراد موجود تھے کرنل صرف راز اس کمرے کے برامدے سے گزر کر کمرے میں داخل ہوا کمرے کے ایک کونے میں فرش اوپر کو اٹھا ہوا تھا اور نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف دکھائی دے رہی تھی کرنل صرف راز عمران اور کیپٹن شکیل کو ساتھ لے کر نیچے اترا تو وہ ایک بہت بڑے حال میں پہنچ گئے اس حال کے چاروں طرف بھی چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جن میں مختلف مشینیں نسب تھیں البتہ حال کے درمیان میں فرش پر ایسے نشانات موجود تھے جیسے یہاں فرش پر موجود لوہے کے پلیٹ فارم پر کوئی بڑی مشین نسب تھی جسے وہاں سے ہٹایا گیا ہے حال میں چار افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں جبکہ ان چھوٹے کمروں میں بھی جگہ جگہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں عمران خاموشی سے ان چھوٹے کمروں اور وہاں نسب آلات کو دیکھتا رہا پھر وہ واپس حال میں پہنچ گیا جو مشین چوری ہوئی ہے وہ اس پلیٹ فارم سے ہٹائی گئی ہے عمران نے کہا یا سر وہ مشین اسی پلیٹ فارم پر نسب تھی اور یہی اس سینٹر کی میند مشین تھی کرنل سر فراز نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اتنی بڑی مشین کہاں سے لے جائی گئی ہے عمران نے کہا ادھر سمندر تک ایک خفیہ بڑا راستہ موجود ہے جناب آئیے کرنل سر فراز نے کہا اور پھر وہ ایک کمرے میں گیا اس نے وہاں دیوار میں نسب ایک ہینڈل کو ایک جھٹکے سے نیچے کیا تو ہلکی سی گڑ گڑا ہٹ کی آواز کے ساتھ ہی پلیٹ فارم سے لے کر اس کمرے کے نیچے تک فرش پھٹ گیا نیچے ایک بڑی سی نہر جتنا راستہ تھا اس میں سمندر کا پانی بھرا ہوا تھا یہ راستہ سمندر تک جاتا ہے اس راستے سے یہ مشین یہاں لائی گئی تھی اور اسی راستے سے ہی لے جائی گئی ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کرنل سر فراز نے کہا یہ راستہ باہر سے کھولا جا سکتا ہے یا نہیں عمران نے پوچھا جی ہاں کھولا جا سکتا ہے وہاں بھی سیکیورٹی کے دو افراد موجود ہوتے ہیں وہاں بھی دو لاشے موجود ہیں کرنل سر فراز نے کہا اس مشین اسے ٹی ایم کہا جاتا ہے اس کی فائل ہے یہاں عمران نے پوچھا نہیں جناب یہاں اس کی فائل نہیں ہے کرنل سر فراز نے جواب دیا اس کی کوئی تصویر عمران نے کہا نہیں جناب یہاں تو اس کی کوئی تصویر نہیں ہے کرنل سر فراز نے جواب دیا اسے آپریٹ کون کرتا تھا عمران نے پوچھا ڈاکٹر نصیب خان جو کہ اس مشین کو ایجاد کرنے والے ڈاکٹر کے شاگرد رہے ہیں ان کی لاش بھی آپریشن روم میں موجود ہے کرنل سر فراز نے کہا آپریشن روم وہ کہاں ہے عمران نے چونکر پوچھا وہ بائن طرف مزید زیر زمین ہے اسے خفیہ رکھا گیا تھا کرنل سر فراز نے کہا اور پھر وہ بائن طرف مڑ گیا وہاں اس نے دیوار میں لگے ہوئے ایک چھوٹے سے باکس کا بٹن پریس کیا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی اس طرف حال کا فرش پھٹ گیا اور نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں دکھائی دینے لگیں آئیے جناب کرنل سر فراز نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا سیڑھیاں اتر کر وہ ایک کافی بڑے کمرے میں پہنچے تو یہ واقعی آپریشن روم تھا اور وہاں دو ادھیڑ عمر آدمیوں کی لاشے پڑی ہوئیں تھیں عمران نے میز کی درازے کھول کر چیک کی لیکن سب درازے خالی تھیں آپ صوبہ کی شفٹ میں کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ کتنے آدمی ہوتے ہیں عمران نے کہا بارہ آدمی جناب کرنل سر فراز نے جواب دیا کیا پوری شفٹ تبدیل ہوتی ہے عمران نے پوچھا یا سر ہم پہلے سیکیورٹی آفیس میں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں سے ایک بڑی لانچ ہمیں جزیرے پر لے آتی ہے اور رات والی شفٹ کو واپس لے جاتی ہے آج صوبہ جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں مکمل خاموشی تاری تھی اور بیرونی راستے پر موجود دونوں سیکیورٹی کے افراد مردہ پڑے ہوئے تھے پھر ہم سیڑیوں والے راستے سے نیچے آئے تو یہاں ہر طرف قتل و غارت ہو چکی تھی اور مشین غائب تھی جس پر میں نے بحریہ کے آلہ حکام کو اطلاع دی وہاں سے صدر صاحب کو اطلاع دی گئی اور پھر ہمیں یہی رکنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی آپ کے بارے میں بتایا گیا کرنل سر فراد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہاں کے حفاظتی انظامات تو انتہائی سخت تھے اور تمام آلات بھی صحیح سلامت موجود ہیں پھر یہ لوگ کس طرح اندر پہنچ گئے امران نے کہا جناب آلات کو کسی انتہائی طاقتور مشین کے ذریعے آف کر دیا گیا ہے اور شاید اس کے لیے ایک سے زیادہ مشین نے استعمال کی گئی ہیں کیونکہ سیکیورٹی سسٹم کو مزید فول پروف بنانے کے لیے مختلف نویت کے آلات کے باقاعدہ آٹھ الہدہ الہدہ سسٹم نصب کیا گئے تھے لیکن یہ آٹھوں کے آٹھوں ناکارہ کر دیا گئے ہیں کرنل سرفراز نے جواب دیا تو امران نے اس بات میں سر ہلاتیا کیونکہ وہ خود بھی ان سارے سسٹم کو چیک کر چکا تھا واقعی یہاں کے حفاظتی انظامات فول پروف تھے اب اس کے ذہن میں جیگر کی بتائی ہوئی بات آ رہی تھی کہ وائٹ ایگل والے باقاعدہ کافستانیوں کو ٹریننگ دیتے رہے تھے اور یقینا یہ ٹریننگ انہیں حفاظتی سسٹم کو آف کر کے یہاں پر کنٹرول کرنے اور مشین کو اٹھا کر لے جانے کے سلسلے میں ہوگی اور اس کے لیے مطلوبہ مشینری بھی وائٹ ایگل نے ہی مہیا کی ہوگی جس سے وہ مخصوص اسلحہ کا نام دے رہے تھے اس کا مطلب ہے کرنل سر فراز کہ یہاں کوئی آدمی دشمنوں سے ملا ہوا تھا اور باقاعدہ یہاں کے حفاظتی انظامات آپریشن روم راستے اور مشین کے سلسلے میں ضروری قوائف دشمنوں کو پہنچائے گئے ہیں عمران نے چلنا میں خاموش رہنے کے بعد کہا یا سر اس کے بغیر تو دشمنوں کو یہاں کے بارے میں معلومات مل ہی نہیں سکتی آپ کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہیں عمران نے پوچھا اس سینڈر کو قائم ہوئے دو سال ہوئے ہیں جناب اور دو سال سے میں اور میرے ساتھی اور وہ سب لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں یہاں کام کر رہے ہیں کرنل سر فراز نے جواب دیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس نے یہ معلومات مہیا کی ہوں گی عمران نے کہا جناب اس بارے میں باقاعدہ انکوائری کیے بغیر کیسے معلوم ہو سکتا ہے کرنل سر فراز نے جواب دیا باہر آ جائے عمران نے کہا اور پھر وہ سب سیڑھیاں چڑھ کر باہر جزیرے کی سطح پر پہنچ گئے اپنے تمام ساتھیوں کو یہاں اکٹھا کر لیں اور جتنی لاشیں موجود ہیں انہیں بھی یہاں باہر اٹھوا لیں عمران نے کہا جناب لاشوں پر پہلے سرکاری کاروائی ہوگی تو پھر انہیں اٹھایا جائے گا کرنل سر فراز نے کہا جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کریں عمران کا لہجہ یا کلخ سر دھو گیا یس سر کرنل سر فراز نے کہا اور پھر وہ اپنے آدمیوں کو آخکامات دینے کے لئے چلا گیا عمران صاحب مجھے تو خود یہ کرنل سر فراز مشکوک لگتا ہے کیپٹن شکیل نے آہستہ سے کہا تو عمران چونک پڑا کس بنا پر تم نے یہ نتیجہ نکالا ہے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کرنل سر فراز ان آلات کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے وہ شاید سیکیورٹی کے دوسرے لوگ نہ جانتے ہوں کیپٹن شکیل نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ بہرحال یہاں کا سیکیورٹی انچارج ہے اور یہ آلات سیکیورٹی کے لئے ہی یہاں نصر کیے گئے ہیں اس لئے ان کے بارے میں تفصیل اسے ویسے بھی جاننا چاہیے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ نے شاید محسوس نہیں کیا کہ کرنل سر فراز نے ان آلات کو آف کرنے والی مشینری کے بارے میں لاعلمی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس نے خود ان مشینوں کا اس طرح ذکر کیا ہے جیسے اسے ان مشینوں کے بارے میں علم ہو حالانکہ میرا خیال ہے کہ اس قدر جدید سیکیورٹی آلات کو جن مشینوں سے ناکارہ کیا گیا ہوگا ان کے بارے میں شاید یہاں کے سائنس دان بھی اتنا نہ جانتے ہوں کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا او واقعی یہ قابل غور پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اس کی بعد میں نگدانی کرانی ہوگی اور چیف خود ہی چیکنگ کر لے کا ہمیں سب سے پہلے تو یہ مشین واپس لانی ہے عمران نے کہا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا فیصل جان کی کار خاصی تیزر افتاری سے بحریہ کے آلہ افسران کے لئے مخصوص کالونی جسے بحریہ ٹاؤنشپ کا نام دیا گیا تھا کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی وہ کار میں اکیلا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے کار بحریہ کالونی کی چیک پوست پر ایک سائیڈ پر روکی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سائیڈ پر بنے ہوئے کیبن کی طرف وڑ گیا یہاں چیک پوست کا انچارج کیپٹن موجود تھا فیصل جان نے کیبن میں داخل ہوتے ہی جیب سے ایک سرخ رنگ کا کار نکالا اور انچارج کی طرف وڑھا دیا انچارج نے چونک کر کار کی طرف دیکھا اور پھر اسے لے کر غور سے دیکھنے لگا جبکہ فیصل جان میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا آپ کا نام جناب کیپٹن نے غور سے فیصل جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مسود فیصل جان نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا آپ کو کس سے ملنا ہے جناب انچارج نے دوبارہ پوچھا سیکنڈ کمانڈر جناب لالو پرشاد سے فیصل جان نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کیپٹن نے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا سیکنڈ کمانڈر جناب لالو پرشاد سے بات کرائیں میں چیک پوست انچارج کیپٹن جوگندر سنگھ بول رہا ہوں کیپٹن نے کہا ییس لالو پرشاد بول رہا ہوں چند لمحہ بعد ایک قدر چیختی ہوئی سی آواز سنائی تھی یہ آواز اتنی انچی بہرحال تھی کہ میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے فیصل جان کے کانوں تک بہت خوبی پہنچ رہی تھی جناب چیک پوست سے کیپٹن جوگندر سنگھ بول رہا ہوں ایک صاحب مسعود آپ سے ملاقات چاہتے ہیں ان کے پاس سپیشل ریڈ کارڈ ہے جناب کیپٹن جوگندر سنگھ نے مہتبانہ لہجے میں کہا انہیں فوراں بھیج دو میں ان کا منتظر ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اوکے سر کیپٹن جوگندر سنگھ نے اس بار اتمنان بھرے لہجے میں کہا اور پھر دراز سے ایک اور سفید رنگ کا کارڈ نکال کر اس نے اس پر مہر لکائی رستخط کیے اور وہ کارڈ فیصل جان کی طرف بڑھات گیا فیصل جان نے کارڈ اٹھائے اور کیپٹن کا شکریہ ادا کر کے وہ کیبن سے باہر آ گیا چلنا مہو بعد اس کی کار کالونی کے اندونی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد اس نے کوٹھی نمبر 108 بی بلاک کے بند گیٹ کے سامنے کار روکی اور تین بار ہارن دیا تو پھاٹک کھل گیا فیصل جان کار اندر لے گیا پورچ میں ایک سفید رنگ کی کار پہلے ہی موجود تھی فیصل جان نے کار اس کے پیچھے روکی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اسی لمحے پھاٹک کھولنے والا ملازم پھاٹک بند کر کے واپس پورچ میں پہنچ گیا آئیے جناب صاحب آپ کے منتظر ہیں ملازم نے بڑے مہدبانہ لہجے میں کہا یہاں کتنے ملازم ہیں فیصل جان نے پوچھا جی میں اکیلا ہوں کیونکہ صاحب نے شادی نہیں کی ملازم نے مہدبانہ لہجے میں جواب دیا کیا نام ہے تمہارا فیصل جان نے برامدے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا شکلہ ہے جناب ملازم نے جواب دیا اور فیصل جان نے اس بات میں سر ہلات گیا تھوڑی دیر بعد وہ اس کی راہنمائی میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو سامنے آرام کرسی پر گریلو لباس پہنے ایک ادھر عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا مسعود احمد فرام ملٹری انٹیلیجنس فیصل جان نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا میرا نام لالو پرشاد ہے اس آدمی نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور مصافہ کے لئے ہاتھ بڑھا جیا آپ تشریف رکھیں مصافہ کے بعد لالو پرشاد نے کہا اور فیصل جان شکریہ کہہ کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اسی لمحے ملازم ایک ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا ٹرے میں مشروب کے دو گلاس موجود تھے اس نے ایک ایک گلاس ان دونوں کے سامنے رکھ گیا لیجئے لالو پرشاد نے کہا شکریہ فیصل جان نے کہا اور گلاس اٹھا لیا آپ آپ دوز لے کر پاکشیا کی حدود میں ایک سپیشل مشن پر گئے تھے فیصل جان نے کہا میں؟ اوہ نہیں میں تو نہیں گیا لالو پرشاد نے چونکر کہا مجھے تو یہی اطلاع ملی ہے کہ آپ دوز نمبر 808LT اس مشن پر گئی تھی فیصل جان نے مشروب کی چسکی لیتے ہوئے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے کیونکہ میں تو ایک ماہ سے چھٹی پر ہوں لالو پرشاد نے کہا آپ اس آپ دوز کے کمانڈر ہیں فیصل جان نے کہا ہاں لیکن میری اطلاع کے مطابق تو یہ آپ دوز پچھلے چھے ماہ سے ورکشاپ میں رہی ہے اور ابھی تک ورکشاپ میں ہی تھی اس کے انجن کی اوور ہالنگ کی جا رہی تھی لالو پرشاد نے جواب دیا او اس کا مطلب ہے کہ ہمارے میں حکمہ کو غلط اطلاع ملی ہے فیصل جان نے مو بناتے ہوئے کہا مجھے تو حیرت ہے کہ ایسی اطلاع کیوں دی گئی ہے جبکہ آپ بحریہ کے ہیڈکوارٹر سے بھی اس بارے میں معلومات حاصل کر سکتے تھے لیکن آپ بغیر کوئی تصدیق کیے یہاں آگئے اس بار لالو پرشاد کا لہجہ قدر سخت تھا تو فیصل جان میں اختیار مسکرات کیا چیکنگ تو روٹین کی بات ہے جناب آپ سے ملاقات تو بہرحال ضروری تھی یہ بتائیں کہ آپ کی عجب موجود کی میں کون اس عبدوز کی کمانڈ کرتا ہے فیصل جان نے کہا اگر ایسی کوئی ایمرجنسی ہو تو سپریم کمانڈر کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں ویسے آج تک ایسا نہیں ہوا لالو پرشاد نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے آپ کو تکلیف ہوئی مجھے اجازت فیصل جان نے اٹھتے ہوئے کہا اس بار قدر مطمئن لہچے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا فیصل جان نے اس سے مسافہ کیا اور پھر مڑ کر کمرے سے باہر آ گیا باہر ملازم شکلہ موجود تھا چلو پھاٹا کھولو میں نے واپس جانا ہے فیصل جان نے شکلہ سے کہا یس سر شکلہ نے کہا اور باہر کی طرف مڑ گیا لیکن جب وہ دونوں پورچ میں پہنچے تو اچانک فیصل جان کا ہاتھ گھوما اور شکلہ اچھل کر اس نے فیصل جان کے سینے سے آلکا جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو فیصل جان کا ہاتھ اس کے موں پر جمع ہوا تھا پھر اس نے مخصوص اندازم اس کے سر کو جھٹکا دیا تو شکلہ کا جسم یک لخت دھیلا پڑتا چلا گیا فیصل جان نے بہر شکلہ کو ایک طرف لٹایا اور پھر پنجوں کے بل چلتا ہوا واپس اس کمرے کی طرف پڑ گیا جہاں اس کی ملاقات لالو پرشاد سے ہوئی تھی اشوک مہتہ صاحب سے بات کراؤ میں لالو پرشاد بول رہا ہوں کمرے سے لالو پرشاد کی آواز سنائی تھی وہ فون پر بات کر رہا تھا سر میں لالو پرشاد بول رہا ہوں بہریہ ٹاؤنشپ سے ابھی ابھی ملٹری انٹیلیجنس کا انسپیکٹر مسعود احمد میرے پاس آیا ہے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میری آپ دوز پاکشیا مشن پر گئی تھی میں نے اسے آپ کی ہدایت کے مطابق بتا دیا کہ آپ دوز ورکشاپ میں رہی ہے اور میں ایک ماہ سے چھٹی پر ہوں لالو پرشاد نے کہا بہتر سر چلنا مہو تک دوسری طرف سے بات سن کر لالو پرشاد نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی تھی تو فیصل جان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا آپ ابھی ریسیور رکھ کر مڑتے ہوئے لالو پرشاد نے اندر داخل ہوتے ہوئے فیصل جان کو دیکھ کر بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا ہاں ایک بات پوچھنی رہ گئی تھی فیصل جان نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھایا اور پھر اس سے پہلے کہ لالو پرشاد کچھ سنبھلتا فیصل جان کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھوما اور لالو پرشاد چیختا ہوا کرسی سمیت نیچے فرش پر جا گرا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا فیصل جان کی لا تھرکت میں آئی اور کنپٹھی پر بوت کی ٹو کی ضرب کھا کر لالو پرشاد کی چیخت اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی اور وہ ایک دھماکے سے نیچے گرا اور ساکت ہو گیا فیصل جان تیزی سے آگے بڑھا اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر مطبع انداز میں ہاتھ اٹھا لیا لالو پرشاد کے دل کے دھڑکن بتا رہی تھی کہ اسے جللی ہوش نہیں آئے گا فیصل جان واپس منا اور پھر اس نے پوری کوٹھی کی تلاشی لے ڈالی اسے رسی کی تلاش تھی اور پھر ایک سٹور سے اسے رسی کا بندل مل گیا اس نے پورچ میں بے ہوش پڑے ہوئے ملازم کو اٹھا کر کاندے پر ڈالا اور اسی کمرے میں لاکر لٹا دیا جہاں لالو پرشاد بے ہوش پڑا ہوا تھا اس نے ملازم شکلہ کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور پھر اسے رسی سے اچھی طرح باند گیا پھر اس نے لالو پرشاد کو اٹھایا اور اسے ساتھ والی کرسی پر بٹھا کر باقی مندہ رسی سے اسے بھی اچھی طرح باند گیا اور پھر اس نے پہلے ملازم شکلہ کے موں پر تھپڑ ماننے شروع کر دیئے تھوڑی دیر بعد شکلہ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں ہوش میں آتے ہی اس نے چیخ کر بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ اٹھنا سکا تھا فیصل یا نے اس دوران کوٹ کی اندرونی جیب سے ریوالور نکالا اور پھر کوٹ کی دوسری جیب سے اس نے سالینسر نکال کر ریوالور کی نال پر چڑھانا شروع کر دیا اوہ یہ کیا ہے کون ہو تم یہ تم نے مجھے اٹھ صاحب کو کیوں باندھ رکھا ہے شکلہ نے نہ ہی خوفزدہ لہجے میں کہا ظاہر ہے وہ ایک عام سا ملازم تھا یہ دیکھ رہے ہو اس گولی کی آواز بھی نہیں نکلے گی اور گولی تمہارے دل میں پیوس ہو جائے گی اور یہ بتا دوں کہ میرا تعلق کافرستان کے ملٹری انٹیلیجن سے ہے اس لئے اگر تم زدہ رہنا چاہتے ہو تو جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتا دو فیصل جان نے انتہائی سرد لہجے میں کہا کیا؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں تم لازم ہوں شکلہ نے اور زیادہ خوفزدہ لہجے میں کہا تمہارا صاحب پچھلے دنوں آپ دوز لے کر پاکشیا گیا تھا یہ بتاؤ کہ کب گیا تھا اور کب واپس آیا تھا فیصل جان نے کہا میرا صاحب تو ایک ماہ کی چھٹی پر ہے جناب اور وہ اس ایک ماہ میں ایک لمحے کے لئے بھی کوٹی سے باہر نہیں گیا شکلہ نے جواب کیا لیکن ابھی تمہارے صاحب نے فون پر اشوک مہتا سے کہا ہے کہ اس کے پاکشیا جانے کی انکوائری ہو رہی ہے یہ اشوک مہتا کون ہے؟ فیصل جان نے کہا اشوک مہتا بڑا صاحب ہے وہ سب سے بڑا صاحب ہے البتہ وہ ایک بار یہاں میرے صاحب سے ملنے آیا تھا اور پھر کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ واپس چلا کیا مجھے تو اتنا ہی معلوم ہے شکلہ نے جواب کیا اور فیصل جان نے محسوس کیا کہ شکلہ جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے اس لئے وہ اٹھا اور اس نے اس بار بے ہوش لالو پرشاد کے موپر تھپڑوں کی بارش کرتی چلنا مہو بعد ہلکی سی چیخ مار کر لالو پرشاد ہوش میں آ گیا اس نے بھی ہوش میں آتے ہی بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف قسم سا کر ہی رہ گیا تھا یہ یہ سب کیا ہے یہ شکلہ بھی مگر تم کون ہو کیا تم دشمن ہو لالو پرشاد نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا یہ اشوک مہتہ کون ہے جسے تم فون کر رہے تھے فیصل جان نے پوچھا کون اشوک مہتہ میں تو کسی اشوک مہتہ کو نہیں جانتا لالو پرشاد نے کہا حالانکہ تمہارا ملازم اسے جانتا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ وہ یہاں بھی آیا تھا فیصل جان نے کہا نہیں یہ غلط ہے میں کسی اشوک مہتہ کو نہیں جانتا لالو پرشاد نے کہا تو فیصل جان اٹھا اس نے سائلینسر لگے ریوالور کی نال شکلہ کی کنپٹی پر لگاتی اور شکلہ کا چہرہ زرد پڑ گیا میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے فیصل جان نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ٹریکر دباتیا تھکٹی آواز کے ساتھ ہی گولی شکلہ کا دماغ پھارتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی اور شکلہ ہلکا سا چیخ بھی نہ سکا اور اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں اچھی طرح دیکھ لو ابھی تم خود اس تجربے سے گزرو گے فیصل جان نے سرد مہری سے کہا یہ یہ تم تم کافرستانی نہیں ہو سکتے تم کون ہو لالو پرشاد نے خوف سے حق لاتے ہوئے کہا میں کافرستانی ہی ہوں لیکن جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس بارے میں ملٹری انٹیلیجنس کو مکمل رپورٹ چاہیے بولو پڑنا فیصل جان نے تیز اور سرد لہجے میں کہا مم مجھے کچھ نہیں معلوم لالو پرشاد نے حق لاتے ہوئے کہا اوکے صرف پانچ تک گنوں گا اور ٹریکر دبا دوں گا فیصل جان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سالینسر لگے ریوالور کی نال لالو پرشاد کی کنپٹی سے لگاتی اور پھر گنتی شروع کرتی لالو پرشاد کا جسم بری طرح کاپنے لگ گیا اس کا چہرہ حلدی سے زیادہ زرد پڑ چکا تھا آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھی اور چہرے پر پسینہ آپشار کی طرح بہنے لگ گیا تھا رک جاؤ رک جاؤ میں بتاتا ہوں رک جاؤ میں مرنا نہیں چاہتا رک جاؤ لالو پرشاد نے یک لخت بزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا بولتے جاؤ جہاں رکے گنتی دوبارہ وہیں سے شروع ہو جائے گی فیصل جان نے سرد لہجے میں کہا اشوک مہتا بہریہ کی انٹیلیجنس کا چیف ہے اس نے مجھے اپنے آفیس میں بلایا اور مجھے کہا کہ میں ایک ماہ کی چھٹی پر چلا جاؤں کیونکہ ایک حکومتی ٹاپ سیکلٹ مشن کے سلسلے میں اس کی زیرہ کماند آپ دوز نے کام کرنا ہے میں نے چھٹی لے لی اشوک مہتا یہاں خود دایا اور اس نے مجھے کہا کہ میں ایک ماہ تک کوٹی سے باہر نہ جاؤں میرے پوچھنے پر چیف نے صرف اتنا بتایا کہ آپ دوز نے پاکشیا میں انتہائی ٹاپ سیکرٹ مشن پر جانا ہے اور بس اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں ہے پھر دو روز پہلے اشوک مہتا کا فون آیا کہ مجھے ایک ماہ مزید چھٹی پر رہنا ہوگا کیونکہ مشن تو مکمل ہو چکا ہے لیکن خطرہ ہے کہ دشمن تم تک نہ پہنچائیں بس مجھے اتنا معلوم ہے لالو پرشاہ نے کہا اشوک مہتا نے فون پر تمہیں کیا کہا تھا فیصل جان نے پوچھا میں نے اسے تمہاری آمد کی اطلاع دی تو اس نے کہا کہ میں بے فکر رہوں وہ خود سب انظام کر لے کا لالو پرشاہ نے جواب دیا اس کا فون نمبر بتاؤ اور سن لو کہ ابھی میں نے تمہاری اس سے فون پر بات کرانی ہے فیصل جان نے کہا تو لالو پرشاہ نے فون نمبر بتا دیا فیصل جان پیچھے ہٹا اور فون کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اسے پھاٹا کی طرف سے کھٹکے کی ہلکی سی آواز سنائی تھی تو وہ بجلی کسی تیزی سے مڑا اور اس نے ٹریکر دبات جا گولی لالو پرشاہ کے دل میں اتر گئی فیصل جان تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور پنجو کے بل دوڑتا ہوا برامدے میں پہنچا تو اس نے ایک آدمی کو پھاٹا کے اوپر سے نیچے اندر اترتے ہوئے دیکھا فیصل جان تیزی سے آگے بڑھا اور اپنی کار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اسی لمحے اندر اترنے والے نے جو اس کی طرف پشت کر کے نیچے اترا تھا پھاٹا کھول دیا اس کے ساتھ ہی باہر موجود ایک جیب تیزی سے اندر داخل ہوئی جیب پر دو مسلح افراد سوار تھے فیصل جان نیچے ہو گیا جیب تیزی سے دوڑتی ہوئی پورچ کے قریب آ کر رکی اور پھر اس میں موجود دونوں افراد نیچے اترائے اسی لمحے پھاٹا کھولنے والا بھی دوڑتا ہوا پورچ میں آ گیا اندر تو خاموشی ہے لیکن یہ کار موجود ہے ایک آدمی نے کہا اور پھر وہ بڑے محتاط انداز میں براملے کی سیڑیاں چڑھنے لکھے کہ فیصل جان اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر اس نے ٹریکر تیزی سے مسلسل دوبانا شروع کر دیا تھک تھک یہ آوازوں کے ساتھ ہی وہ تینوں چیختے ہوئے نیچے گرے فیصل جان نے مسلسل فائرنگ جاری رکھی اور چلنا مہو بعد ہی وہ تینوں ساکت ہو گئے تو فیصل جان نے تیزی سے جھک کر اپنی کار کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے بیک کر کے موڑا اور پھر اسے پھاٹک کی طرف لے گیا پھاٹک کے قریب پہنچ کر اس نے کار رکھی اور پھر نیچے اتر کر اس نے خود ہی پھاٹک کھولا اور پھر کار میں بیٹھ کر اس نے کار باہر نکالی اور پھر کار سے اتر کر اس نے پھاٹک بند کیا اور ایک بار پھر کار میں بیٹھ کر اس نے کار آگے بڑھاتی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق بحریہ کی انٹیلیجنس ہے ہی تھا اور انہیں اشوک مہتا نے بھیجا ہوگا انہوں نے یقیناً چیک پوسٹ سے معلوم کیا ہوگا اور انہیں بتایا ہوگا کہ کار واپس نہیں گئی اس لئے وہ کار کی موجودکی کی بات کر رہے تھے ویسے اگر اس کے کانوں میں ہلکا سکھٹکا نہ پڑتا تو یقیناً وہ اچانک اسے چھاپ لیتے بہرحال اب اس کے سامنے مسئلہ اس چیک پوسٹ کو کراس کرنا تھا تھوڑی دیر بعد کار چیک پوسٹ پر پہنچ گئی تو فیصل جان نے کار میں سے ہاتھ نکال کر انہیں راد ہٹانے کا اشارہ کیا دوسرے لمحے راد ہٹا دیا گیا اور فیصل جان کار لیے انتہائی تیجی سے چیک پوسٹ کراس کر گیا چونکہ وہ اندر سے آ رہا تھا اس لئے اسے شاید روکنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی تھی اور پھر انٹیلیجنس والوں نے اگر بات کی ہوگی تو کیبن میں جا کر کیپٹن جوگینڈر سنگھ سے کی ہوگی اس لئے باہر موجود سپاہیوں کو اس بارے میں علم نہ ہوگا بہرحال وہ تیزی سے کار چلاتا ہوا شہر کی طرف بڑھتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار شہر میں داخل ہوئی تو اس نے کار ایک نو تعمیر رہائشی کالونی کی طرف موڑ تھی چلنا مہو بعد اس کی کار ایک کوٹھی کے گیٹ کے سامنے رک گئی فیصل جان نے مخصوص انداز میں چار بار ہارن دیا تو گیٹ کھل گیا اور فیصل جان کار اندر لے گیا اس نے کار پورچ میں روکی اور پھر نیچے اتر آیا اسی لمحے پھاٹک کھولنے والا نوجوان بھی پھاٹک بند کر کے واپس آ گیا صاحب داد کار گیراج میں لے جاؤ اور اس کی نمبر پلیٹ بھی تبدیل کر دو اور مارکہ اور کلر بھی پھر اسے پورچ میں لے جا کر کھڑی کر دو فیصل جان نے نوجوان سے کہا اور پھر مڑ کر وہ تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا کمرے میں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے اپنا میک اپ ساف کیا پھر باتروم میں جا کر اس نے لباس اتارا اور غسل کر کے اس نے علمالی سے دوسرا لباس نکال کر پہنا اور باتروم سے باہر آ کر اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ییس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنے دی فیصل جان بور رہا ہوں بوس پوائنٹ الیون سے فیصل جان نے کہا ہاں کیا ریپورٹ ہے دوسری طرف سے پوچھا گیا تو فیصل جان نے لالو پرشاد سے ملنے سے لے کر اب تک کی تمام ریپورٹ تفصیل سے بتا دی اوہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری انکوائری صحیح لائن پر تھی ویری گوڈ ناٹران نے مسرد بھرے لہچے میں کہا اب آپ اجازت دیں تو میں اس اشوک مہتہ پر کام کروں فیصل جان نے کہا نہیں میں پہلے چیف کو ریپورٹ دوں گا پھر جیسے وہ حکم دیں گے ویسے ہی ہوگا یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے ناٹران نے کہا اس دوران اگر وہ اشوک مہتہ فرار ہو گیا تب فیصل جان نے کہا اس کی فکر مت کرو وہاں بہت آدمی ہیں وہ اس پر نظر رکھیں گے مجھے صرف لائن چاہیے تھی ناٹران نے جواب کیا اوکے فیصل جان نے کہا تم واپس اپنی رہائشگاہ پر چلے جاؤ اب وہ لوگ تمہیں ہر قیمت پر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اس لئے تم نے بہرحال محتاط رہنا ہے ناٹران نے کہا ٹھیک ہے میں محتاط رہوں گا فیصل جان نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے پر اس نے ریسیور رکھ گیا پھر تھوڑی دیر بعد ملازم صاحب داد اندر داخل ہوا کار تبدیل ہو کر واپس پورچ میں پہنچ چکی ہے جناب صاحب داد نے کہا اوکے فیصل جان نے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف وڑھ گیا کافرستان کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے سپیشل میٹنگ روم میں ڈیفینس سیکرٹری راملال کرسی پر اکڑا ہوا بیٹھا تھا جبکہ اس کے ساتھ والی کرسی پر سیکرٹ سرویس کا چیف شاگل اور اس کے ساتھ والی کرسی پر پاور ایجنسی کی چیف مادام ریکھا بھی موجود تھی وہ تینوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حال کا مخصوص دروازہ کھلا اور کافرستان کے صدر اندر داخل ہوئے تو وہ تینوں اٹھ کرے ہوئے اور انہوں نے بڑے مطبع نانداز مسلام کیا تشریف رکھیں صدر صاحب نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے لئے مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے ان کے بیٹھنے کے بعد وہ تینوں دوبارہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے اس میٹنگ کا مقصد ایک اہم مشن کے سلسلے میں تفصیل سے ڈسکشن کرنا ہے دیفینس سیکرٹی صاحب آپ چیف شاگل اور مادام ریکھا کو اپنے اس کارنامے کے بارے میں بتا دیں تاکہ انہیں بھی معلوم ہو سکے کہ آپ نے کافرستان کے لیے کس قدر اہم کارنامہ ساری انجام دیا ہے صدر صاحب نے دیفینس سیکرٹی سے مخاطب ہو کر کہا تو دیفینس سیکرٹی کا چہرہ صدر کی تعریف سے گلاب کے پھول کی تنکل اٹھا شاگل اور مادام ریکھا دونوں حیرت بھری نظروں سے دیفینس سیکرٹی کی طرف دیکھنے لگے اور پھر دیفینس سیکرٹی نے پہلے اس مشین اور سینٹر کے بارے میں تفصیل سے بتایا پھر اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے وہاں سے مشین حاصل کی اور اسے اس انداز میں محفوظ کر دیا کہ اب پاکیشیا ساری زندگی بھی ٹکریں مارتا رہے تو پھر بھی یہ مشین اسے نہیں مل سکتی شاگل اور مادام ریکھا دونوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے لیکن وہ خاموش رہے تھے آپ نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں کسی بینل اقوامی مجرم تنظیم کو انگیج کیا ہے جس نے مخصوص اسلحہ اور مشینری بھی مہیا کی اور آپ کے آدمیوں کو پاکیشیا میں ٹریننگ بھی تھی اس کی کیا ضرورت تھی صدر صاحب نے کہا جناب بحریہ انٹیلیجنس نے اتفاق سے اس سینٹر کا سراغ لگا لیا تھا اور پھر وہاں کام کرنے والے ایک آدمی کو اغوا کر کے انہوں نے اپنا آدمی ڈال کیا اس آدمی نے جو رپورٹ دی اس سے ہم سب پریشان ہو گئے کیونکہ وہاں سیکیورٹی کے جو آلات نصب تھے انہیں کسی صورت بھی ناکارہ نہیں کیا جا سکتا تھا اور جب تک وہ ناکارہ نہ ہوں تب تک وہاں سے مشین نہیں نکالی جا سکتی تھی پھر مجھے اس تنظیم وائٹ ایگل کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ایسے کاموں میں خصوصی مہارت رکھتی ہے میں نے ایک آدمی کے ذریعے ان سے رابطہ کیا ان کا اشیائی سیکشن اس کام پر آمادہ ہو گیا ان کا ایک آدمی میرے اس آدمی سے ملا جس نے اڈے کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی اس تنظیم کا آدمی اس آدمی کا روپ میں اڈے میں کیا اور پھر وہاں سے وہ درست معلومات حاصل کر کے آیا یہ سیکیورٹی سسٹم اس قدر پیچیدہ رکھا گیا تھا کہ اس میں یکے بعد دیکھ رہے الہدہ الہدہ آٹھ سسٹم لگائے گئے تھے تاکہ وہ ہر لحاظ سے فول پروف ہو سکے جس کی وجہ سے انہیں آف کرنے کی خصوصی ٹریننگ ضروری تھی چونکہ ضروری اسلحہ اور مشینری کو کافرستان سے پاکشہ سمگل کرنا خطرے سے خالی نہ تھا اس لئے یہ تیہ ہوا کہ وہیں پاکشہ میں ہی آدمیوں کو ٹریننگ دی جائے چنانچہ ملٹری انٹیلیجنس نے مخصوص آدمی خاموشی سے وہاں بچوا تیے جنہیں وائٹیگل نے ٹریننگ تھی اور اسلحہ اور مشینری کا استعمال بتایا اس کے بعد سارا منصوبہ تیہ ہوا اور پھر ہمارے آدمیوں نے کامیابی سے یہ سارا مشین مکمل کیا اور مشین ہم وہاں سے نکال لائے اور اس طرح کامیاب ہو گئے کہ کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہو سکی پھر ہم نے ایسا منصوبہ بنایا کہ اس مشین پر کام کرنے والے تمام افراد کو خاموشی سے ہلاک کر دیا گیا اور ظاہر یہ کیا گیا کہ ایک لانچ کے حادثے میں وہ ہلاک ہو گئے ہیں اس گروپ کے لیڈر کو بھی ہلاک کر دیا گیا اس طرح اب پاکشہ جو چاہے کر لے وہ اس مشین تک کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتا ڈیفینس سیکارٹی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن اگر پاکشہ سیکرل سرویس اس تنظیم تک پہنچ گئی تو انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا صدر صاحب نے کہا یہ تنظیم انتہائی خفیہ ہے جناب اس لئے اس تک یہ لوگ کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتے اور پھر اس تنظیم نے پراہ راست اس مشن میں حصہ ہی نہیں لیا انہوں نے صرف اسلحہ اور مشینری سپلائی کی ہے اور ہمارے آدمیوں کو ٹرینڈ کیا ہے باقی سب کچھ ہمارے آدمیوں نے خود کیا ہے جبکہ تنظیم کے افراد پہلے ہی واپس جا چکے تھے اور کسی کو اس سارے سلسلے کی کانو کان خبر تک نہ ہوئی تھی ڈیفینس سیکارٹی نے جواب دیا لیکن اب آپ نے یہ مشین کہاں محفوظ کی ہے اس بار مادام ریکھا نے کہا سوری میں نے صدر صاحب سے پہلے ہی اجازت لے لی ہے کہ اس بارے میں سوائے میرے اور صدر صاحب کے کسی تیسرے آدمی کو کچھ نہیں بتایا جائے گا ڈیفینس سیکارٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن آپ بہرحال اسے کبھی نہ کبھی استعمال تو کریں گے مادام ریکھا نے کہا شاگل خاموش بیٹھا ہوا تھا ہاں ظاہر ہے لیکن اس وقت جب ہم دیکھ لیں گے کہ حالات اب بھر لحاظ سے پرسکون ہو چکے ہیں اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ڈیفینس سیکارٹی نے کہا کیا اس کا فارمولہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا مادام ریکھا نے کہا اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے یہ ایک پاکشی سائنستان ڈاکٹر نجم الحسن کی ایجاد ہے اور وہ اسے تیار کرنے کے بعد اچانک فوت ہو گئے ہم نے ساری معلومات حاصل کر لی تھی ڈیفینس سیکارٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا چیف شاگل آپ خاموش ہیں صدر صاحب نے اس بار شاگل سے مخاطب ہو کر کہا جناب میں اس بات پر حیران ہو رہا ہوں کہ ڈیفینس سیکارٹی صاحب نے واقعی ایک ایسا کارنامہ ساری نجم کیا ہے جو انتہائی حیرت انگیز ہے پاکشیہ میں اس انداز میں مشن مکمل کرنا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکے انتہائی حیرت انگیز بات ہے شاگل نے کہا تو ڈیفینس سیکارٹی کا چہرہ مزید کھل اٹھا لیکن ڈیفینس سیکارٹی صاحب پاکشیہ سیکرل سرویس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا آپ دونوں اور میں جانتا ہوں اور پاکشیہ سیکرل سرویس نے بہرحال اس سینٹر کی تباہی اور مشین کی چوری کے بعد اس کیس پر کام کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کس انداز میں کام کرتے ہیں صدر صاحب نے کہا آپ بے فکر رہیں جناب اس بار وہ کچھ حاصل نہ کر سکیں گے ڈیفینس سیکارٹی نے کہا چیف شاگل آپ کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ پاکشیہ سیکرل سرویس اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے اور مادام ریکھا آپ بھی اپنی فورس کو الیٹ کر دیں تاکہ اگر یہ لوگ یہاں آئیں تو انہیں اس بار ہر قیمت پر ختم کیا جائے اب میں مزید ان لوگوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتا انہوں نے کافرستان کو اس قدر نقصان پہنچائے ہیں کہ اب یہ کافرستان کے دشمن نمبر ایک کی حیثیت حاصل کر چکے ہیں اور اب میں اس فیصلے پر پہنچ گیا ہوں کہ چاہے کافرستان کے تمام وسائل کیوں نہ جھونک لیے جائیں ان کی ہلاکت انتہائی ضروری ہے صدر صاحب نے کہا یس سر شاگل نے فوراں ہی خوش آمدانہ لہچے میں کہا آپ اور مادام ریکھا آپ دونوں مجھے ساتھ ساتھ ریپورٹ دیتے رہیں گے صدر نے کہا یس سر شاگل اور مادام ریکھا نے بیعک وقت جواب دیتے ہوئے کہا اور سیکرٹی صاحب آپ نے بھی بے حد محتاط رہنا ہے اور اگر کوئی معمولی سی بات بھی ہو جائے تو آپ نے اسے معمولی نہیں سمجھنا بلکہ مجھے فوری اس کی ریپورٹ دینی ہے صدر نے دیفینس سیکرٹی سے مخاطب ہو کر کہا یس سر دیفینس سیکرٹی نے مہدبانہ لہچے میں کہا تو صدر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے آپ میرے ساتھ آئیں انہوں نے دیفینس سیکرٹی سے کہا اور اپنے مخصوص دروازے کی طرف پڑھ گئے دیفینس سیکرٹی ان کے پیچھے اس دروازے کی طرف پڑھ گئے جبکہ شاگل اور مادام ریکھا دونوں اپنی اپنی کرسیوں کے سامنے خاموش کھڑے رہے جب صدر اور دیفینس سیکرٹی دروازے سے باہر چلے گئے اور دروازہ ان کے اکب میں بند ہو گیا تو وہ دونوں دوسرے دروازے کی طرف مڑھ گئے جناب شاگل میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں بیٹھ کر کوئی مشترکہ لائحہ عمل تیہ کر لینا چاہیے مادام ریکھا نے شاگل سے مخاطب ہو کر کہا کیسا لائحہ عمل شاگل نے چونکر پوچھا اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ امران اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس بہرحال اس بات کا سراغ لگا لے گی کہ یہ کام کس ملک نے کرایا ہے اور لا محالہ وہ اس مشین کی برامتگی کے لیے کافرستان آئیں گے میں چاہتی ہوں کہ اس بار وہ ہمارے کسی اختلاف سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور ہم ان کا خاتمہ کر دیں اور چیف شاگل میں اور میری فورس اس مشن کے لیے آپ کے تحت کام کرنے کے لیے بھی تیار ہے باہر نکل کر مادام ریکھا نے کہا اوکے پھر آپ میرے ساتھ میرے ہیڈکوارٹر چلیں وہاں بیٹھ کر اتمنان سے بات ہو جائے گی شاگل نے مسرد بھرے لہچے میں کہا اور مادام ریکھا نے زیرہ لب مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اس پر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شاگل کو تعاون کا چکر دے کر پیچھے رکھے گی اور خود پاکیشہ سیکر سرویس کے خاتمے کا کریڈل لے گی کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر اس نے امران کا خاتمہ کر دیا تو پھر شاگل کی بجائے اسے ہی کافرستان سیکر سرویس کی چیف بنا دیا جائے گا اور یہ سیٹ وہ ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتی تھی امران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اپنی عادت کے مطابق افترامن اٹھ کھڑا ہوا بیٹھو سلام دعا کے بعد امران نے کہا تو بلیک زیرو خاموشی سے واپس کرسی پر بیٹھ گیا کیا صورتحال ہے بلیک زیرو نے کہا انتہائی مہارت اور دیدہ دلیری سے پورے سینٹر میں قتل عام کیا گیا ہے اور مشین اڑا لی گئی ہے اور یہ کام کافرستان کا ہے ناٹران نے کوئی ریپورٹ دی ہے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا جی نہیں وہ کام کر رہا ہے اسے جیسے ہی کوئی کلو ملا وہ بہرحال ریپورٹ دے گا بلیک زیرو نے کہا اور امران نے اس بات میں ساتھ ہی لات گیا کیا اس وائٹ ایگل کے ذریعے اصل آدمیوں تک نہیں پہنچا جا سکتا بلیک زیرو نے کہا کن آدمیوں تک امران نے چونکر پوچھا جنہوں نے یہ واردات کی ہے بلیک زیرو نے کہا ان سے کافرستان کے عالی حکام نے بات کی ہوگی لیکن عالی حکام نے خود تو یہ کام نہیں کیا ہوگا اور میں نے محسوس کیا ہے کہ اب تمام معاملات یا تو کافرستان کے صدر اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں یا پرائم نیسٹر اور سیکرل سروس اور دوسرے اداروں کو ان معاملات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی جاتی اس لیے اس تنظیم کے پیچھے بھاگنا فلحال بیکار ہے البتہ اس مشین کی برامت کی اور واپسی کے بعد ان سے ضرور نمٹوں گا کیونکہ بہرحال انہوں نے پاکیشیا کے اس نقصان میں برائے راست کام کیا ہے امران نے انتہی سنجیدہ لہجے میں کہا تو اب آپ کا کیا پروگرام ہے لیک زیرو نے کہا میں نے کیپٹن شکیل کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ وہاں کام کرنے والے مردہ یا زندہ بچ جانے والے افراد کے بارے میں بحریہ کے ہیڈکوارٹر سے معلومات حاصل کرے تاکہ اس آدمی کا سراغ لگایا جا سکے جس نے اس بارے میں معلومات کافرستان کو مہیا کی ہیں امران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھٹی بجھٹھی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو اس نے مخصوص لہجے میں کہا ناٹران بول رہا ہوں سر دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی تھی تو امران اور بلیک زیرو دونوں بے اختیار چونک پڑے یس کیا ریپورٹ ہے امران نے سرد لہجے میں کہا سر میں نے اس آبدوز کا پتہ چلا لیا ہے جو پاکیشیا میں استعمال کی گئی ہے فیصل جان میک اپ میں ملٹری ٹیلیجنس کا افسر بند کر اس کے کمانڈر سے ملا لیکن وہاں سے معلوم ہوا کہ اس کمانڈر کو ایک ماہ کی چھٹی دے کر اس کی کوٹھی میں پابند کر دیا گیا اور آبدوز پر دوسرے لوگ بھیجے گئے اور اس سارے واقعے کا کرتا دھرتا بھی سامنے آ گیا ہے وہ بحریہ انٹیلیجنس کا چیف اشوک مہتا ہے ناٹران نے کہا پوری تفصیل سے ریپورٹ دو یہ سب کیسے معلوم ہوا امران کا لہجہ انتہائی سرد ہو گیا تو دوسری طرف سے ناٹران نے تفصیلی ریپورٹ دینا شروع کرتی امران اور بلیک زیرو دونوں خاموش بیٹھے امران نے سرد لہجہ میں کہا تو ناٹران نے تفصیل بتانا شروع کرتی اس کا تعلق قصے ہے کیا صدر سے یا وزیراعظم سے یہ معلوم کیا ہے امران نے مخصوص لہجہ میں پوچھا ابھی چند لمحے پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ صدر صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں خصوصی میٹنگ کال کی ہے جس کی تفصیلات ریکارڈ نہیں کی گئیں اس لئے تفصیلات تو حاصل نہیں ہو سکیں البتہ اس خصوصی میٹنگ میں ڈیفینس سیکرٹری راملال شاگل اور مادام ریکھا نے شرکت کی ہے اور پھر ڈیفینس سیکرٹری صدر کے ساتھ اکیلے کافی دیر تک رہے ہیں جبکہ مادام ریکھا وہاں سے شاگل کے ساتھ اس کے ہیڈکوانٹر گئی اور وہ وہاں کافی دیر تک رہی ہے اور اشوک مہتہ کے بارے میں میرے آدمی نے یہ اطلاع دی ہے کہ وہ اکثر اور بیشتر ڈیفینس سیکرٹری سے بھی ذاتی طور پر ملتا رہتا ہے ناٹران نے کہا تو امران بے اختیار چونک پڑا ہاں اس کا مطلب ہے کہ اس بار یہ کام ڈیفینس سیکرٹری نے سر انجام دیا ہے تم اس سلسلے میں مزید معلومات اکٹھی کرو میں امران اور سیکرٹ سرویس کی ٹیم کافیستان بھیج رہا ہوں تم نے شاگل ریکھا اور اس کے آدمیوں پر بھی نظر رکھنی ہے امران نے کہا یا سر دوسری طرف سے کہا کیا تو امران نے کچھ کہے بغیر ریسیور رکھتیا اب یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ مشین کے بارے میں علم اس ڈیفینس سیکرٹری کو ہوگا اس لئے ہمیں اسے کور کرنا ہوگا امران نے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلات گیا امران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈال کرنے شروع کرتیے جولیا بول رہی ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی تھی ایکس ٹو امران نے مخصوص لہجے میں کہا یا سر جولیا کا لہجہ یا کلخت انتہائی موت بنہ ہو گیا سفتر تنویر اور کیپٹن شکیل کو کال کر کے کہہ دو کہ وہ کافرستان ایک انتہائی اہم مشن پر جانے کے لئے تیار رہیں تم نے بھی ساتھ جانا ہے اور امران تمہیں لیٹ کرے گا امران نے مخصوص لہجے میں کہا یہ وہی مشن ہے سر جس پر کیپٹن شکیل کام کر رہا ہے جولیا نے پوچھا ہاں امران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے پی اے ٹو سیکرٹری وزارت خارجہ رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی تھی ایکس ٹو امران نے اسی طرح مخصوص لہجے میں کہا یا سر یا سر دوسری طرف سے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا سلطان بول رہا ہوں سر چلنا مہو بعد سر سلطان کی مہتبانہ آواز سنائی تھی سر سلطان ٹی ایم مشین کی فائل ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچی امران کا لہجہ بے حد سرد تھا سر وہ ابھی چند لمحے پہلے مجھ تک پہنچی ہے میں اسے بجوا ہی رہا تھا کہ آپ کی کال آگئی سر سلطان نے مہتبانہ لہجے میں کہا آپ اسے اپنے پاس رکھیں میں امران کو بیچ رہا ہوں وہ اسے وہی چک کر لے گا امران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تو بلیک زیرو بھی اٹھ کھڑا ہوا ناٹران کی طرف سے کوئی کال آئے تو سپیشل ٹرانس میٹر پر مجھے بتا دینا امران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا ڈیفنس سیکرٹری راملال اپنے آفیس میں بیٹھے کسی سرکاری کامیں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھال جا ییس انہوں نے تحکمانہ لہجے میں کہا اشوک مہتہ صاحب آپ سے ملاقات چاہتے ہیں دوسری طرف سے ان کے سیکرٹری کی مہتبہ نہ آواز سنائی تھی کیا فون پر ڈیفنس سیکرٹری نے چونکر پوچھا وہ بزاتے خود یہاں موجود ہیں سر دوسری طرف سے کہا گیا اوہ انہیں میٹنگ نوم میں بچوا دو میں وہیں آ رہا ہوں اور سنو اب جب تک میں نہ کہوں مجھے کال نہ کی جائے اور نہ ڈسٹرپ کیا جائے ڈیفنس سیکرٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھا اور پھر سامنے پڑی ہوئی فائل بند کر کے انہوں نے میز کی دراز میں رکھی اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے چل نہ مہو بعد وہ آفیس کے اکمی دروازے سے نکل کر میٹنگ نوم میں داخل ہوئے تو سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا اشوک مہتہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا بیٹھو ڈیفنس سیکرٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ میز کی دوسری طرف اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے انہوں نے سب سے پہلے میز کی طراز کھولی اور اس میں سے ریموٹ کنٹرول نمہ علا نکال کر انہوں نے اس پر مختلف بٹن پریس کر دیے اور اس کے ساتھ ہی میٹنگ روم کے سامنے موجود دروازوں پر سرخ رن کے بل بیل اٹھے جس کا مطلب تھا کہ اب یہ میٹنگ روم ہر لحاظ سے محفوظ ہو چکا ہے اور یہاں ہونے والی کوئی بات نہ باہر سنی جا سکتی ہے اور نہ ہی ٹیپ ہو سکتی ہے پھر وہ آلہ واپس میز پر رکھ کر وہ اشوک مہتہ کی طرف متوجہ ہوئے جو خاموش بیٹھا تھا ہاں اب بتاؤ کیوں آنا ہوا ہے جبکہ میں نے خصوصی طور پر منع کیا تھا کہ ملاقاتیں اب کم ہوں گی ڈیفنس سیکرٹری کے لہجے میں ہلکی سی سکتی کا انصر موجود تھا موجودہ حالات میں ٹرانس میٹر پر بات کرنا چونکہ غیر محفوظ ہے اس لئے مجھے خود آنا پڑا ہے اشوک مہتہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیوں کیا کوئی خاص بات ہوگی ہے ڈیفنس سیکرٹری نے چونک کر پوچھا یا سر دشمن ایجنٹ آپ دوز کے کمانڈر تک پہنچ گئے ہیں اشوک مہتہ نے کہا تو دیفنس سیکرٹری بے اختیار اچھل پڑے کو تم نے ختم نہیں کیا تھا ڈیفنس سیکرٹری نے انتہائی حیرت پرے لہجے میں کہا اسے تو ختم کر دیا گیا تھا میرا مطلب اصل کمانڈر سے تھا جس کا نام لالو پر شاد ہے اسے منصوبے کے مطابق ایک ماہ کے چھٹی پر اس کی کوٹھی تک محدود کر دیا گیا تھا تاکہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکے کہ اس کی آپ دوست کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور وہ کہاں ہے اور کس مقصد کے لئے استعمال کی گئی ہے اشوک مہتہ نے کہا اوہ یہ تو واقعی انتہائی خاص بات ہے کیا ہوا ہے تفصیل بتاؤ ڈیفنس سیکرٹری نے اس بار پریشان سے لہجے میں کہا مجھے لالو پر شاد کی طرف سے فون کال کی گئی اور اس نے بتایا کہ ملٹری انٹیلیجنس کا آفیسر جس کا نام مصود ہے اس نے اسے فون کر کے کہا کہ وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں سرکاری طور پر اس سے ملنا چاہتا ہے اور وہ ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے ریڈ کارڈ ہولڈر ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر فون کر کے اس بات کی تصدیق کی تو انہوں نے بتایا کہ واقعی مصود نامی آفیسر ریڈ کارڈ ہولڈر ہے جس پر لالو پر شاد مطمئن ہو گیا پھر وہ مصود اس کی رہائشکہ پر آیا اور اس نے اس سے اس عابدوز کے بارے میں پوچھ کچھ کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ عابدوز پاکشیا میں کسی مشن میں استعمال ہوئی ہے حالانکہ خود لالو پر شاد کو اس کا علم نہ تھا لالو پر شاد نے اسے مطمئن کر دیا کہ ایسا نہیں ہے جس پر وہ واپس سلا گیا اور پھر لالو پر شاد نے فون کر کے مجھے تفصیل بتا دی میں بے حد پریشان ہوا میں نے ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر کال کیا تو مجھے بتایا کیا کہ مصود نام کا کوئی آفیسر ملٹری انٹیلیجنس میں نہیں ہے اور نہ ہی ریڈ کارڈ ہولڈر ہے جس پر میں نے فوری طور پر بہریہ ٹاؤنشپ کی چیک پوسٹ پر فون کیا تاکہ یہ آدمی جس کار یا جیپ میں آیا ہو اس کا نمبر اور اس کا ہولیہ معلوم کیا جا سکے تو مجھے بتایا گیا کہ اس کی واپسی نہیں ہوئی جس پر میں نے فوری طور پر اپنے تین آدمی وہاں اسے پکڑنے کے لئے بھیجے انہوں نے بھی چیک پوسٹ سے تصدیق کی کہ وہ واپس نہیں آیا لیکن پھر ان کی طرف سے کوئی ریپورٹ نہ ملی تو میں نے ایک بار پھر چیک پوسٹ کے کیپٹن جو گندر سنگھ سے بات کی تو اس نے بتایا کہ وہ کار واپس جا چکی ہے البتہ اس کی کار کا نمبر اور اس کے کلر وغیرہ کے بارے میں بتا دیا میں نے اسے بتایا کہ لالو پرشاد کی رہائشگہ پر فون اٹینڈ نہیں کیا جا رہا اس لئے وہ آدمی بھیج کر وہاں سے معلوم کرائے کہ وہاں کیا پوزیشن ہے پھر میں نے جب اسے فون کیا تو مجھے بتایا گیا کہ لالو پرشاد اس کا ملازم اور میرے محکمہ کے تینوں افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے لالو پرشاد اور اس کا ملازم دونوں رسی سے کرسیوں پر بندے ہوئے تھے اور انہیں اسی حالت میں ہلاک کر دیا گیا ہے یہ اطلاع ملتے ہی میں خود وہاں گیا تو واقعی وہاں پر یہی سچویشن تھی میں نے اس کار کی تلاش کا حکم دیا لیکن یہ کار کہیں نہیں ملی جبکہ جو نمبر اس کار پر موجود تھا وہ نمبر ایک بس کا ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ نمبر پلیٹ جالی لگوائی گئی تھی بہرحال ابھی تک اس آدمی کے بارے میں کوئی ریپورٹ نہیں ملی البتہ میں نے اس پوائنٹ پر انکوائری کرائی کہ اس آدمی کو اس مخصوص آپ دوز کے پاکیشیا میں استعمال کا علم کیسے ہوا کیونکہ اس پر جانے والا تمام عملہ ایف ایف ون کے ہاتھوں اور ایف ایف ون میرے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے تو ورکشاپ کا ایک ٹکنیشن ٹریس کر لیا گیا اس سے ایف ایف ون نے پاکیشیا سے کام کر کے واپس آنے کے بعد آبدوز میں ہونے والی کسی مشینی خرابی کے بارے میں بات کی تھی اس طرح اس ٹیکنیشن کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ آبدوز پاکیشیا میں استعمال ہوئی ہے اور ٹیکنیشن سے جب اس آدمی کے بارے میں پوچھت کی گئی تو وہ معمولی سے تشدد سے ہی ہلاک ہو گیا کیونکہ وہ دل کی کسی بیماری کا مریض تھا البتہ اس کی رہائشکہ کی ایک علماری سے بھاری مالیت کے کرنسی نوٹوں کے بندل دستیاب ہوئے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ وہ جوہ کھیلنے کا آتی تھا اور اس نے جوہے میں ہار کر کسی سے کوئی بڑا کرز اٹھایا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا پھر اچانک اس نے وہ کرزہ بھی اتار دیا اور اس کے باوجود اس کے پاس اتنی دولت بچ گئی تھی بہرحال اس آدمی کا پھر بھی علم نہ ہو سکا جس نے اسے دولت دے کر اس سے یہ معلومات خرید دی تھی اشوک مہتا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہاں یہ واقعی خطرناک معاملہ ہے لیکن یہ لالو پرشاد مزید کیا جانتا تھا ڈیفینس سیکرٹی نے کہا کچھ نہیں اسے سیرے سے کچھ معلوم ہی نہ تھا اشوک مہتا نے کہا لیکن تم نے بتایا ہے کہ اس نے تمہیں فون کر کے کہا کہ وہ آدمی واپس چلا گیا ہے جبکہ ایسا نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ کال اس آدمی نے لالو پرشاد سے تمہیں کرائی تھی ڈیفینس سیکرٹی نے کہا ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو لیکن اس سے اسے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اشوک مہتا نے جواب دیا ہاں فائدہ تو کوئی نہیں پہنچ سکتا بہرحال تم فکر مت کرو وہ لوگ کسی صورت بھی اصل بات تک نہیں پہنچ سکتے البتہ اب تم ایسا کرو کہ سٹار کلب کے جوننی سے جا کر ملو وہ مخبری کرنے والے ایک بہت بڑی تنظیم کا لیڈر ہے وہ اب تمہاری ماں تحتی میں کام کرے گا اس طرح تم دونوں مل کر یقینا ان لوگوں کا نہ صرف خوج لگا لو کے بلکہ ان کا خاتمہ بھی کر سکو کے ڈیفینس سیکرٹی نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے یہ لوگ واقعی ایسے لوگوں کے بارے میں زیادہ آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں لیکن وہ مجھے پہچاننے کا کیسے میری تو اسے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اشوک مہتا نے کہا میں اسے فون کر کے ہدایات دے دوں گا تمہیں وہاں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ ایک بار تم اس سے مل کر تفصیل سے سب کچھ تیہ کر لو اس کے بعد تم دونوں کے درمیان فون پر رابطہ رہے گا وہ بہت تیز اور ہشیار آدمی ہے اور پھر تمہاری ماں تحتی میں اس کی صلاحیتیں مزید دکھر آئیں گی اس لیے مجھے یقین ہے کہ ہم جلد از جل ان لوگوں کا خاتمہ کر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے سر میں یہاں سے سیدھا وہاں چلا جاتا ہوں لیکن کیا مجھے اسے اپنی اصل شنافت کرانی ہوگی اشوک مہتا نے کہا اور نہیں صرف اپنا نام بتانا اور بس باقی میں اسے سمجھا دوں گا ٹھیک ہے اوکے اشوک مہتا نے مطمئن لہچے میں کہا تو ٹھیک ہے اوکے تو ٹھیک ہے اوکے نے میز پر پڑا ہوا ریموٹ کنٹرول نمہ آلہ اٹھایا اور اس پر موجود بٹن پریس کر دیے تو دروازوں پر جلتے ہوئے سورخ رنگ کے بل بجھ گئے ڈیفینس اگرٹی نے آلہ میز کی دراز میں رکھا اور پھر اشوک مہتا کا گوڈ بائی کہہ کر وہ واپس اسی دروازے کی طرف بڑھ گیا جو ان کے آفیس کو جاتا تھا آفیس میں پہنچ کر وہ کرسی پر بیٹھا اور پھر میز پر پڑے ہوئے سورخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے سٹار کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی جونی سے بات کرو میں ڈی ون بول رہا ہوں ڈیفینس سیکرٹی نے تحکمانہ لہچے میں کہا یس سر یس سر ہول کریں سر اس بار دوسری طرف سے وہ کھلائے ہوئے لہچے میں کہا گیا ہیلو جونی بول رہا ہوں سر چلنا مہو بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی جونی فون محفوظ کر لو ڈیفینس سیکرٹی نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چلنا مہو تک لائن پر خاموشی تاری ہو گئی یس سر فون محفوظ ہو چکا ہے سر چلنا مہو بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی سنا جونی تم اشوک مہتا کو جانتے ہو بہریا انٹیلیجنس کا چیف ڈیفینس سیکرٹی نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا کیا وہ بھی تمہیں جانتا ہے ڈیفینس سیکرٹی نے پوچھا نو سر میری ان سے ملاقات ایک اور روپ میں ہوئی تھی سر جونی نے جواب جاتے ہوئے کہا سنو ایک اہم ترین قومی معاملہ کی وجہ سے اسے اس انداز میں فوری طور پر آف کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ قدرتی سلسلہ معلوم ہو سکے میں نے اسے تمہارے بارے میں یہ بتا کر تمہارے پاس کلپ بھیجا ہے کہ تم مخبری کا ایک نیٹورک چلاتے ہو اور تم اس کی ماں تحتی میں کام کر کے دشمن ایجنٹوں کو ٹریس کرو گے میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ اپنی اصل شناخت تمہیں نہیں بتائے گا صرف اپنا نام اشوک مہتا بتائے گا تم ایسا کرو کہ اسے ہر لحاظ سے مطمئن کر کے واپس بھیجوا دینا لیکن واپسی میں تمہارے کلپ سے دور کسی بھی جگہ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہونا چاہیے ایسا ایکسیڈنٹ جس میں وہ بچ بھی نہ سکے اور یہ بھی کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ یہ ایکسیڈنٹ خاص طور پر کرایا گیا ہے کیا تم یہ اہم ٹاسک مکمل کر لو کے ڈیفنس سیکرٹی نے کہا یا سر یہ میرے لیے معمولی بات ہے سر دوسری طرف سے انتہائی باعتماد لہجے میں کہا گیا اوکے تم نے یہ کام مکمل کر کے مجھے میرے آفیس میں سپیشل فون پر اطلاع دینی ہے کام بے داغ انداز میں ہونا چاہیے اور اشوک مہتر کو بھی کسی طرح شک نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ وہ بہرحال بحریہ انٹیلیجنس کا چیف ہے اور انتہائی ہوشیار آدمی ہے ڈیفنس سیکرٹی نے کہا یا سر آپ بے فکر رہیں سر ایسا ہی ہوگا دوسری طرف سے کہا کیا اوکے میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا ڈیفنس سیکرٹی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رسیور رکھ دیا یہ مجبوری ہے اشوک مہتر دشمن ایجنٹوں نے یقینا لالو پر شاہ سے تمہارے بارے میں معلوم کر لیا ہوگا اور اگر وہ تم تک پہنچ گئے تو پھر وہ مجھ تک بھی پہنچیں گے اس لئے تمہارا درمیان سے ہٹنا ملک و قوم کے مفاد کے لئے ضروری ہو گیا ہے ڈیفنس سیکرٹی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد سوٹک رنگ کے فون کی گھنٹی بجھ اٹھی تو ڈیفنس سیکرٹی نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس ڈیفنس سیکرٹی نے کہا جونی بول رہا ہوں سر دوسری طرف سے جونی کی آواز سنائی دی ییس ڈی ون اٹیننگ یو کیا ریپورٹ ہے ڈیفنس سیکرٹی نے کہا حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے جناب دوسری طرف سے کہا گیا کیسے تفصیل بتاؤ ڈیفنس سیکرٹی نے کہا جناب آپ کی کال کے بعد میں نے کاؤنٹر پر کہہ دیا کہ اشوک مہتہ صاحب جیسے ہی آئیں انہیں فوراں مجھ تک پہنچا دیا جائے پھر وہ آ گئے میں نے ان کا انتہائی مطبعہ انداز میں استقبال کیا اور انہیں یقین دلایا کہ میری تنظیم چند گھنٹوں میں اس کار اور اس آدمی کا سراغ لگا لے گی اور اس کے علاوہ بھی میں اور میری تنظیم آئندہ بھی ان کے احکامات کی تعمیل کرتی رہے گی اور پھر وہ پوری طرح مطمئن ہو گئے شراب کا ایک جام پی کر وہ واپس چلے گئے میں نے جام میں ایک خاص قسم کی دوا ملا جی تھی جس کا اثر تقریباً 20 منٹ بعد ہی ہوتا ہے اور اس اثر کے تحت ان کا جسم یا کلخت چند منٹوں کے لیے مفلوج ہو جائے گا اور وہی ہوا وہ کار لے کر واپس بہریہ سیکرٹریٹ جا رہے تھے کہ تاسوامی روڈ پر دوا نے کام کیا اور نتیجے میں ان کی کار کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے جو انہی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ان کا پوسٹ مارٹم ہو گا تو کیا اس میں دوا کے اثرات ظاہر تو نہیں ہو جائیں گے دیفینس سیکرٹی نے ہونٹ چوباتے ہوئے کہا نہیں جناب یہی تو اس دوا کی خصوصیت ہے آپ قطن بے فکر رہیں دوسری طرف سے کہا گیا اوکے ٹھیک ہے دیفینس سیکرٹی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا اب اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرات نمائی تھے کیونکہ اب دشمن ایجنٹ اشوک مہتا کے ذریعے اس تک پہنچنا سکتے تھے اور اب اسے سرکاری طور پر بحریہ انٹیلیجنس کے چیف کی روڈ ایکسیڈیٹ میں اچانک موت کی اطلاع کا ہی دزار تھا شاگل اپنے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجھوٹھی اور شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس شاگل نے تا حکمانہ لہچے میں کہا مادام ریکھا کی کال ہے بوس دوسری طرف سے انتائی موت بنہ لہچے میں کہا کیا کراؤ بات شاگل نے بڑے فاخرانہ لہچے میں کہا ہیلو ریکھا بول رہی ہوں چیف شاگل چلنا مہو بعد مادام ریکھا کی نرم سی آواز سنائی تھی اور چونکہ مادام ریکھا اسے چیف بھی کہہ رہی تھی اس لئے اس کا چہرہ کھل لٹھا اوہ ریکھا کیا بات ہے کیا کوئی خاص بات ہوگی ہے شاگل نے بھی اس بات نرم لہچے میں کہا ہاں ایک خاص اطلاع ہے میں نے سوچا کہ تمہیں یہ اطلاع دے دوں اور پھر تم جیسے مشورہ دو ویسے ہی ہوگا اطلاع یہ ہے کہ امران پاکیشیا سے ایک چارٹی تیارے کے ذریعے باچان گیا ہے اس کے ساتھ ایک ایر ملکی عورت اور تین مرد ہیں اور یقین ہے یہ عورت اس کی ساتھی جھول گیا اور مرد پاکیشیا سیکرل سرویس کے لوگ ہوں گے مادام ریکھا نے کہا باچان گیا ہے تو پھر اس میں خاص اطلاع کیا ہے وہ سیکرل سرویس کے لئے کام کرتا ہے اس لئے وہ کسی نہ کسی مشن پر جاتا ہی رہتا ہے شاگل نے مو بناتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ وہ صرف ہمیں ڈاج دینے کے لئے پاکیشیا سے باچان گیا ہے اور اب وہ باچان سے میک اپ میں کافرستان پہنچے گا مادام ریکھا نے جواب دیا تو شاگل بے اختیار اچھل پڑا اوہ تمہاری بات درست ہے لیکن کیا اسے معلوم ہے کہ ہم یہاں اس کی چیکنگ کر رہے ہیں شاگل نے کہا وہ ویسے ہی احتیاط کرنے کا عادی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے یہاں موجود آدمیوں نے اسے واقعی اطلاع بھی دے دی ہو مادام ریکھا نے کہا ہم پھر تو ہمیں باچان سے آنے والی فلائٹس چیک کرنا ہوں گی شاگل نے کہا میں نے اطلاع ملتے ہی باچان میں موجود کافرستان کے ایجنٹوں کو ہوشیار کر دیا ہے وہ وہاں اس کی نگرانی کریں گے اور مجھے اطلاع دیں گے مادام ریکھا نے کہا ویری گوڈ تم واقعی بہت سمجھدار اور ذہین ہو شاگل نے بے اختیار ہو کر کہا شکریہ لیکن تم سے بہرحال کم ہوں میں نے یہ اطلاع اس لیے دی ہے کہ امران یقینا سیکرل سرویس کے آدمیوں سے واقف ہوگا جبکہ وہ پاور ایجنسی کے آدمیوں سے واقف نہیں ہوگا اس لیے کیوں نہ تم اپنے آدمی ہٹا لو تاکہ وہ پوری طرح مطبعن ہو جائیں پھر جب وہ کسی ہوتل یا کسی رہائشگاہ میں پہنچے گا تو پھر میں تمہیں اطلاع کر دوں گی اور پھر تم اپنے آدمیوں سمیت وہاں پہنچانا اور ہم مل کر اس پر ریڈ کر دیں گے اس طرح وہ یقینی طور پر ختم ہو جائے گا اور اس کا کریڈٹ بھی تمہیں ہی ملے گا مادام ریکھا نے کہا ٹھیک ہے یہ اچھی تجویز ہے لیکن تم نے مجھے اطلاع ضرور دینی ہے خود کوئی اقدام کرنے کی ہماکت نہ کرنا ورنہ وہ نکل جائے گا شاگل نے کہا اگر میں نے خود کوئی اقدام کرنا ہوتا تو میں تمہیں اطلاع ہی کیوں دیتی مادام ریکھا نے کہا ٹھیک ہے میں آرڈر کر دیتا ہوں شاگل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے یکے بعد دیکھرے تین بٹن پریس کر دیئے یس سر دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری کی مہتبانہ آواز سنائی تھی موہن سنگھ کو میرے پاس بھیجو شاگل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا چلنا مہو بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اس نے انتہائی مہتبانہ انداز میں شاگل کو سلام کیا بیٹھو شاگل نے کہا اور موہن سنگھ میز کی دوسری طرف کلسی پر مہتبانہ انداز میں بیٹھ گیا یہ ملٹری انٹیلیجنس کا کیپٹن تھا ایک مشن کے دوران اس نے شاگل کے تحت کام کیا تھا اور شاگل اس کے انداز اور اس کے کام سے اس قدر خوش ہوا تھا کہ اس نے صدر مملکت سے کہہ کر کیپٹن موہن سنگھ کو ملٹری انٹیلیجنس سے سیکرٹ سیرویس میں مستقل طور پر ٹرانسفر کلا لیا تھا موہن سنگھ انتہائی ہوشیار اور ذہین آدمی تھا لیکن وہ شاگل کا احترام اس انداز میں کرتا تھا جیسے شاگل اس کا دیفتہ ہو اور شاگل کو یہی بات پسند تھی اس لئے اس نے اسے اپنا نمبر ٹو بنا لیا تھا اور بعد میں موہن سنگھ کی کارکردگی نے واقعی اسے حیران کر دیا تھا اس کی وجہ سے سیکرٹ سیرویس میں کئی ایسے مشن کامیابی سے نمٹائے تھے کہ پاور ایجنسی کی مادام رکھا نے ذہنی طور پر میری ماں تحتی قبول کر لی ہے حالانکہ پہلے یہ عورت مجھے گھاس تک نہ ڈالتی تھی شاگل نے فخری لہجے میں کہا سر عورت ناکسل اکل ہوتی ہے اسے اکل بہت دیر سے آتی ہے ورنہ تو اسے پہلے ہی معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ اس ملک کا سرمایہ ہیں آپ جیسے ذہین اور باوکار افسر تو قوم کو صدیوں بعد نصیب ہوتے ہیں موہنسی نے انتہائی مودبانہ لہچے میں کہا تو شاگل کا چہرہ مسردت کی شدت سے گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو بہرحال مجھے خوشی ہے کہ دیر سے صحیح بہرحال اسے اکل آ گئی ہے اور اب وہ بیری ماں تحتی میں کام کر رہی ہے تمہیں معلوم ہے کہ پاکششہ سیکٹر سرویس ایک بار پھر ایک اہم مشن پر کافرستان پہنچنے والی ہے اور اس پار صدر صاحب نے حتمی احکامات دے دیئے ہیں کہ انہیں ہر صورت میں ختم کرنا ہے شاگل نے کہا یا سر آپ نے بتایا تھا سر لیکن سر یہ بات آپ نے نہیں بتائی تھی کہ ان کا یہاں مشن کیا ہے موہنسی نے کہا پاکششہ سے کوئی اہم مشین چوری کر کے کافرستان لائی گئی ہے اور یہ کام دیفینس سیکٹری کے سربراہی میں ہوا ہے اس مشن کے بارے میں سوائے دیفینس سیکٹری اور صدر صاحب کے اور کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اور اسے کہاں رکھا گیا ہے امران اور پاکششہ سیکٹر سرویس اس مشین کو واپس لے جانے کے مشن پر یہاں آ رہے ہیں شاگل نے کہا یا سر موہنسی نے اسی طرح موتبانہ لہچے میں جواب کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے مادام ریکھا کا فون آیا تھا شاگل نے کہا اور پھر اس نے وہ ساری گفتگو دہراتی جو اس کے اور مادام ریکھا کے درمیان ہوئی تھی یا سر میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم اپنے آدمیوں کو نگرانی سے ہٹا لو مادام ریکھا جب ہمیں اطلاع دے گی تو پھر ہم جا کر اس کو ٹھپر ریٹ کریں گے شاگل نے کہا لیکن سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پاور ایجنسی کے لوگ مادام ریکھا کو بتائے بغیر ان پر حملہ کرتے ہیں اس طرح تو بہرحال کریڈٹ پاور ایجنسی ہی لے جائے گی موہن سنگھ نے کہا اوہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو مادام ریکھا کو اگر اطلاع پہلے ملی اور مجھے بعد میں تو پھر واقعی مسئلہ بن جائے گا تو تمہارا کیا مشورہ ہے جبکہ میں مادام ریکھا سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اپنے آدمی ہٹا لوں گا شاگل نے کہا جناب آپ کا وعدہ ہر صورت میں پورا ہوگا ہمارے آدمی پاکشیا سیکرل سرویس کی نگرانی سے ہٹ جائیں گے لیکن آپ نے یہ وعدہ تو نہیں کیا کہ ہمارے آدمی فاور ایجنسی کے آدمیوں کی نگرانی بھی نہ کریں گے مہن سنگھ نے کہا تو شاگل بے اختیار چونک پڑا کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا شاگل نے تیز رہچے میں کہا سر ہمارے آدمی ان کی نگرانی کریں گے اس طرح ہمیں ساتھ ساتھ اطلاع ملتی رہے گی اگر تو مادام ریکھا نے بروقت آپ کو اطلاع دے دی تو ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے از خود کوئی کاروائی کر کے کریڈل لینے کی کوشش کی تو پھر ہمارے آدمی ان کا خاتمہ کر دیں گے اور کریڈٹ آپ کو مل جائے گا مہن سنگھ نے جواب جاتے ہوئے کہا اوہ ہاں تمہاری بات درست ہے ٹھیک ہے تم ایسی کاروائی کرو کہ میرا وعدہ بھی قائم رہے اور کریڈٹ بھی سیکٹر سرویس کو مل جائے شاگل نے فوراں ہی رضا مند ہوتے ہوئے کہا دشمن ایجنٹ کب آ رہے ہیں چلاب مہن سنگھ نے کہا تو شاگل کے چہرے پر یقلخت اوصے کے تاثرہ تو بھرائے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں دشمن ایجنٹوں کا سیکرٹری ہوں نانسینس کہ وہ مجھے وقت اور تاریخ بتا کر آئیں گے نانسینس نجانے کس احمق نے تمہیں سیکٹر سرویس میں شامل کر دیا ہے نانسینس شاگل کا اوصہ لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا وہ میرا مطلب تھا کہ ان کی آمد کی توقع کب تک ہے جناب مہن سنگھ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا میں نجمی ہوں کہ ان کا ذائچہ بناؤں گا نانسینس احمق آدمی وہاں نگرانی کراؤ جب وہ آئیں گے تو پتہ چل جائے گا ویسے اس مادام ریکھا نے اطلاع دی ہے کہ عمران اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ باچان گیا ہے اور سنو مادام ریکھا کا خیال ہے کہ وہ باچان کی ائر سرویسے میک اپ کے ساتھ یہاں آئے گا لیکن یہ مادام ریکھا احمق ہے باچانیوں کے قد چھوٹے ہوتے ہیں نانسینس کیا میک اپ سے ان کے قد بھی چھوٹے ہو جائیں گے شاگل نے اسی طرح غسیلے لہجے میں کہا ویری گوڈ آپ کی ذہانت کا جواب نہیں سر کیا نکتہ سوچا ہے آپ نے یہ نکتہ صرف آپ ہی سوچ سکتے تھے سر مہن سنگھ نے فوراں ہی خوش آمد کرتے ہوئے کہا اور شاگل کا غصے سے تنہ ہوا چہرہ یا اکلخت کھل اٹھا یہ نکتہ تم جیسے اکل مند ہی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ اور جو جی چاہے کرو جاؤ تمہیں میری طرف سے کھلی اجازت ہے شاگل نے فوراں ہی شہانہ انداز میں کہا اور مہن سنگھ تیزی سے اٹھا اس نے بڑے موتبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا کیا ایسے آدمیوں کی ہی مجھے ضرورت ہے کم از کم اکل کی بات سمجھ تو لیتے ہیں شاگل نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن چلنا مہو بعد فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو اس نے چونکر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس شاگل نے تیز لہجے میں کہا ڈیفینس سیکرٹی صاحب کی کال ہے جناب دوسری طرف سے موتبانہ لہجے میں کہا گیا کراؤ بات شاگل نے چونکر کہا ہیلو چلنا مہو بعد ڈیفینس سیکرٹی کی مخصوص آواز سنائے دی یس سر شاگل بول رہا ہوں چیف آف کافرستان سیکرٹ سرویس شاگل نے عادت کے مطابق اپنا پورا تعریف کراتے ہوئے کہا چیف شاگل کیا یہاں کافرستان میں بھی پاکشہ سیکرٹ سرویس کا کوئی سیٹ اپ موجود ہے دوسری طرف سے ڈیفینس سیکرٹی نے تیز لہجے میں کہا یقیناً ہوگا سیکرٹ سرویس کے سیٹ اپ ہر بڑے اور اہم ملک میں موجود ہوتے ہیں شاگل نے جواب دیا کیا آپ کو اس سیٹ اپ کا علم نہیں ہے دوسری طرف سے اتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا گزشتہ چند سالوں میں چار سیٹ اپ بنے تھے جو ہم نے ٹریس کر کے ختم کر دیئے ہیں ابھی کسی نئے سیٹ اپ کی اطلاع تو نہیں ملی البتہ ہم اس کی تلاش میں ہیں جب بھی مجھے کوئی کلو ملا کہ ایسا سیٹ اپ ہے تو ہم بھوکے اکابوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑیں گے شاگل نے جان بوجھ کر بات بناتے ہوئے کہا حالانکہ وہ آج تک ایک بھی سیٹ اپ ٹریس نہ کر سکا تھا ٹی ایم مشین کے سلسلے میں جو مشن آپ کے ساتھ صدر صاحب کی میٹنگ میں ڈسکس ہوا تھا اس میں جو عبدوز استعمال ہوئی تھی اس کے کمانڈر کو پہلے ہی چھٹی دے کر اس کی رہائشکہ تک پابند کر دیا گیا تھا لیکن مجھے بحریہ انٹیلیجز کے چیف اشوک مہتہ نے اطلاع دی ہے کہ کوئی نامعلوم آدمی وہاں پہنچا اور اس کمانڈر سے اس عبدوز کے سلسلے میں پوچھ کچھ کی اور پھر اسے اور اس کے چار ملازموں کو ہلاک کر کے نکل گیا میں نے بحریہ انٹیلیجز کے چیف اشوک مہتہ کو اس کی فوری تلاش کا حکم دیتیا لیکن ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ اشوک مہتہ کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے بحریہ انٹیلیجز کا نیا چیف تو اشوک مہتہ کے اس اسٹنٹ کو بنا دیا جائے گا لیکن اس سارے معاملے کا صرف اشوک مہتہ کو ہی علم تھا اس کے عملے کے کسی آدمی کو اس بارے میں علم نہیں تھا اور نہ ہے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ انہیں علم ہو اس لئے میں نے آپ کو کار کیا ہے کہ اب اس شخص کا جس نے کمانڈر کو ہلاک کیا ہے آپ کی سرویس سلاش کرے مجھے یقین ہے کہ یہاں پاکیشہ سیکر سرویس کے کسی سیٹ اپ کا آدمی ہوگا دیفینس سیکرٹی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس کمانڈر کو اس مشن کے بارے میں کتنا علم تھا شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا کچھ بھی نہیں تھا سیرے سے کچھ علم نہیں تھا دوسری طرف سے کہا گیا تو پھر اسے ہلاک کیوں کیا گیا اور بحریہ انٹیلیجنس کے چیف کا روڈ ایکسیڈنٹ کیوں کرایا گیا شاگل نے کہا کیا مطلب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اشوک مہتا کا ایکسیڈنٹ کرایا نہیں گیا ہوا ہے بھری پھری سڑک پر کار چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا ہے اور پھر اگر اشوک مہتا تک اگر وہ پہن جاتے تو لا محالہ وہ اسے استعمال کرتے نہ کہ اسے ہلاک کر دیتے دیفینس سیکرٹی نے تیز لہچے میں کہا لیکن شاگل کی آنکھوں میں اچانک چمک سی ابرائی اس مشن کا انچارج اشوک مہتا تھا شاگل نے کہا نہیں اس کا اس مشن سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کے ذمہ صرف چند ضروری کام تھے اور بس اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مشن ہے کیا دیفینس سیکرٹی نے جواب کیا جو آپ دوز اس مشن میں استعمال ہوئی ہے اس کے چلانے والے کہاں ہیں شاگل نے پوچھا اشوک مہتا کی ریپورٹ کے مطابق وہ کسی لانچ پر آ رہے تھے کہ اچانک لانچ الٹ گئی اور وہ سب دوب گئے دیفینس سیکرٹی نے کہا جناب وہ بہریہ کے لوگ تھے لانچ الڑنے سے کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں حالانکہ میں سیکٹر سریفز کا چیف ہوں آپ مجھے سب کچھ کھل کر بتا دیں اسی میں سب کا فائدہ ہے شاگل نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ میں دیفینس سیکرٹری ہوں سمجھے آئندہ ہوش و حواس میں رہ کر مجھ سے بات کیا کریں میں آپ سے نمڑ لوں گا نانسینس دوسری طرح سے یک لخت انتائی گسیلے لہچے میں کہا کیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاگل نے ہونٹ بھیجتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اس کے چہرے پر غصے کی شدت سے شولے سے ناچنے لگے تھے وہ چلنا میں بیٹھا ہونٹ چباتا رہا پھر اس نے ڈیریکٹ فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ دوسری طرف سے صدر کے ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی تھی شاگل چیف آف کافرستان سیکر سرویس بول رہا ہوں صدر صاحب سے بات کریں it is important شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا میں معلوم کرتا ہوں ہولڈ کریں سر دوسری طرف سے کہا کیا ہیلو چلنا مہو بعد صدر صاحب کی بھاری اور باوکار سی آواز سنائی تھی شاگل بول رہا ہوں چناب دیفنس سیکرٹری صاحب کا ابھی فون آیا تھا انہوں نے بڑی عجیب باتیں بتائی ہیں کہ جو آبدوز ٹی ایم مشین کے سلسلے میں گئی تھی اس کے کمانڈر کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور وہ کمانڈر بہریہ انٹیلیجنس کے چیف اشوک مہتا کو جانتا تھا اور پھر اشوک مہتا کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا اس کا مطلب ہے جناب کہ دیفنس سیکرٹری صاحب بہت کچھ مجھ سے چھپا رہے ہیں جبکہ دشمن ایجنٹ ان تک پہنچنے والے ہیں میں نے انہیں کہا کہ وہ سب کچھ بتا دیں اور کچھ نہ چھپائیں کیونکہ اس طرح ہم لاعلمی میں رہیں گے اور دشمن ایجنٹ اپنا کام کر جائیں گے لیکن انہوں نے غصے میں آ کر کال ہی آف کر دی میں نے آپ کو اس لئے رپورٹ کر دی ہے جناب کہ کل آپ ناراض ہو سکتے ہیں شاگل نے تاہی موتبانہ لہچے میں کہا اور تو یہ بات ہے مجھے اشوک مہتا کی ہلاکت کی خبر تو ملی تھی لیکن میں سمجھا تھا کہ عام سا ایکسیرنٹ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ پاکیشیائی ایجنٹ اپنے کام میں مصروف ہیں صدر نے تشویش برے لہچے میں کہا یا سر ان کا طریقہ کار یہی ہے یہاں انہوں نے کسی آدمی کے ذمہ یہ سارا ٹاسک لگایا ہوگا اور جب ساری معلومات انہیں مل جائیں گی تو پھر وہ یہاں پہنچ کر فائنل کام کریں گے اور ہمیں چونکہ کسی بات کا علم تک نہ ہوگا اس لئے ہم انہیں روک بھی نہ سکیں گے شاگل نے جواب کیا تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو صدر صاحب نے چل لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا مجھے کم از کم اتنا تو معلوم ہو جناب کہ وہ ٹی ایم مشین کہاں موجود ہے کیونکہ میرا تجربہ بتا رہا ہے کہ اس بار دیفنس سیکرٹی صاحب نے یہ سارا راز چھبا رکھا ہے اور ان کا خیال ہے کہ یہ راز دشمن ایجنٹوں تک نہیں پہنچے گا لیکن میں نے انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جسے وہ راز سمجھ رہے ہیں وہ دشمن ایجنٹوں تک پہنچ چکا ہے ورنہ وہ اس مخصوص آپ دوست تک نہ پہنچتے شاگل نے کہا تمہاری بات درست ہے دیفنس سیکرٹی صاحب نے پہلی بار ایسا مشن سر انجام دیا ہے اس لئے انہیں صورتحال کا اتراک نہیں ہے اس مخصوص آپ دوست تک پہنچ جانے کے بعد اسے راز رکھنا انتہائی ہماکت ہے اب اس کی واقعی انتہائی سختی سے حفاظت ہونی چاہیے لیکن اگر تمہیں بتا دیا جائے تو تم کیا کروگے پہلے بھی تم نے ایسی چیزوں کی حفاظت کا بیڑا کئی بار اٹھایا تھا لیکن ہر بار وہ لوگ کامیاب رہے صدر صاحب نے اس بار قدر غسیلے لہجے میں کہا جناب اس بار ہم اس جگہ کی انتہائی خفیہ نگرانی کریں گے انہیں اس کا علم تک نہ ہوگا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں اور شہر میں ان کی چیکنگ اور نگرانی کا کام پاور ایجنسی کر رہی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ پاور ایجنسی کے بس کے نہیں ہیں اس لئے لا محالہ یہ ٹارگٹ پر پہنچیں گے اور وہاں ہم اس بار ان سے اس لئے آسانی سے نمٹ لیں گے کہ اس سے پہلے ان کا اور سیکرل سرویس کا کہیں تکراؤ نہیں ہوا ہوگا اس لئے وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ اس مشن کا سیکرل سرویس کو علم تک نہیں ہے اور اسی اتمنان میں وہ یقینی موت کا شکار ہو جائیں گے شاگل نے جواب دیا گود یہ اچھا اور کامیاب طریقہ ہے تو سنو تی ایم مشین محکمہ ڈیفینس کی ایک مخصوص عمارت میں موجود ہے اس عمارت کا کورٹ نام اس بی الیون ہے اور یہ عمارت باری روڈ پر واقع ہے اس کا نمبر الیون ہے لیکن تم نے کسی طرح بھی اس میں نہ داخل ہونا ہے اور نہ اندر موجود کسی فرد کو اس بات کا شبہ ہونا چاہیے کہ تمہاری سرویس اس کی نگرانی کر رہی ہے اور نہ باہر والوں کو البتہ اگر پاکرشہ سیکرل سرویس وہاں تک پہنچائے تو پھر تم نے حرکت میں آنا ہے لیکن اس خاص عمارت میں انتہائی مخصوص ساخت کا اسلحہ موجود ہے اس لئے جو کارروائی بھی تم نے کرنی ہے باہر ہی کرنی ہے صدر نے تفصیل سے احکامات دیتے ہوئے کہا اس بات کا علم سوائے میرے اور تمہارے کسی کو نہیں ہونا چاہیے صدر نے تحکمانہ لہچے میں کہا یا سر آپ کے حکم کی حرف بحرف تعمیل ہوگی شاگل نے کہا اوکے ہر صورتحال کی تم نے مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دینی ہے صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو شاگل نے بھی رسیور رکھ دیا اس کے چہرے پر انتہائی مسردت کے تاثرات نمائیا تھے اسے وہ راز معلوم ہو گیا تھا جو ڈیفینس سیکرٹی صاحب اس سے چھپا رہے تھے اور اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ مادام ریکھا کو بھی اس راز کا علم نہیں تھا اس نے جلی سے دوسرے فون کا رسیور اٹھایا اور یکے بعد تیکرے کئی نمبر پریس کر دیئے یا سر دوسری طرف سے اس کے سیکرٹی کی آواز سنائی دی پرتاب جہاں بھی ہو اسے کہو کہ وہ فوراں میرے آفیس پہنچے فوراں شاگل نے انتہیتہ حکمانہ لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ اس نے رسیور رکھ گیا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک دوہرے بدن کا نوجوان اس کا چہرہ بھی اس کے جسم کی مناسبت سے کافی چوڑا تھا اندر داخل ہوا یہ پرتاب تھا سیکرٹ سرویس کے ایکشن گروپ کا چیف یا سر پرتاب نے اندر داخل ہو کر باقاعدہ سلیوٹ کرتے ہوئے کہا بیٹھو شاگل نے کہا تو پرتاب میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا میں تمہارے ذمہ ایک انتہائی اہم ترین مشن لگانا چاہتا ہوں اور یہ سن لو کہ اگر تم اس مشن میں ناکام رہے تو پھر تم خود سمجھ سکتے ہو کہ میں تمہارا کیا ہشت کر سکتا ہوں اور یہ ہشت لازمن ہو کا سمجھے شاگل نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا آپ کو کامیابی کی ریپورٹ ملے گی سر پرتاب نے مطمئن لہچے میں کہا گڑ اگر تم کامیاب رہے تو بھی تمہارے لئے بہت بڑا انعام ہوکا سمجھے اگر میں سزا دینے میں سخت ہوں تو انعام دینے میں بھی فیاض ہوں جانتے ہو نا تم مجھے شاگل نے کہا یا سر پرتاب نے جواب دیا تو سنو اور اپنے علاوہ اور کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتانا کافلستان بہریہ کے ایجنٹوں نے پاکیشیا سے ایک انتہائی اہم مشین حاصل کی ہے اور اب پاکیشیا سیکرل سویس کافلستان پہنچنے والی ہے اس بار صدر صاحب نے ان سے نمڑنے کا کام پاور ایجنسی کے ذمہ لگا دیا ہے ہم سامنے نہیں آئیں گے لیکن مجھے سو فیصد یقین ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی پاور ایجنسی کے بس کا روگ نہیں ہیں اور وہ لا محالہ اس مشین تک پہنچیں گے حالانکہ اس دنیا میں تم سمیت صرف چار آتمی اس بارے میں جانتے ہیں ایک میں ایک تم ایک صدر صاحب اور ایک ڈیفنس سیکرٹری اب تمہیں احساس ہوا ہے اس کی اہمیت کا شاگل نے کہا جناب میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں اہمیت تو اس ملک میں آپ کی ہے سر پرتاب نے جواب دیا تو شاگل کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا ہاں تم نے یہ بات درست کہی ہے پاور ایجنسی کی مادام ریکھا ملٹری انٹیلیجنس کے چیف فوج کے کمانڈر انچیف فضائیہ کے ائر مارشل اور بہریہ کے ایڈمیرل کسی کو بھی اس راز کا علم نہیں ہے جس کا علم مجھے ہے اور مجھے صدر صاحب نے براہ راز بتایا ہے اور اب تمہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ صدر صاحب نے سیکرٹ سرویس پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ اہم ترین مشن ہمارے ذمہ لگایا ہے انہیں بھی پاور ایجنسی کی کارکردگی کا علم ہے اس لیے ان کا خیال ہے کہ پاکشیئی ایجنٹ لا محلہ اس امارت تک پہنچ جائیں گے جہاں یہ مشین موجود ہے اس لیے ہم نے اس امارت کی نگرانی کرنی ہے اور پھر جیسے ہی یہ ایجنٹ وہاں پہنچیں گے ہم نے ہر صورت میں ان کا خاتمہ کرنا ہے سمجھ گئے ہو شاگل نے کہا یا سر ایسا ہی ہو کا سر پرتاب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا سنو باری روڈ پر ایک سرکاری امارت ہے جس کا نمبر 11 ہے اسے کوڈ میں اس بی 11 کہتے ہیں اس میں انتہائی مخصوص ساخت کا اسلحہ موجود ہے اور اس امارت میں یہ مشین موجود ہے تم نے اپنے سیکشن کے خاص افراد لے کر اس امارت کو اس انداز میں کہتنا ہے اور اس کی نگرانی کرنی ہے کہ نہ امارت کے اندر موجود افراد کو نگرانی کا شک پڑھ سکے اور نہ باہر کسی کو اس کا احساس ہو سکے تم امران کو جانتے ہو اس کے ساتھ ایک عورت اور تین مرد ہیں امران اور اس کے ساتھی یقیناً میک اپ میں ہوں گے لیکن ان کے مخصوص قدو کامت سے تم انہیں آسانی سے پہچان لوکے اور پھر وہ لا محالہ مشکوک انداز میں اس امارت میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے اس لیے تم انہیں آسانی سے پہچان سکتے ہو تم نے اس انداز میں نگرانی کرنی ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ تمہیں نظر آئیں تم نے ان پر فائر کھول دینا ہے اور ان میں سے کسی کو بچ کر نہیں جانا چاہیے شاگل نے کہا یا سر اس بار وہ کسی صورت بھی بچ کر نہ جا سکیں گے پرتاب نے کہا اور سنو تم نے وہاں میرے لیے ایسا آفیس بنانا ہے جہاں سے میں امارت پر نظر رکھ سکوں اور بوقت ضرورت تمہیں بھی کنٹرول کر سکوں لیکن میں وہاں ہر وقت نہیں رہوں گا سمجھے شاگل نے کہا یا سر پرتاب نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے اب تم جاؤ اور تمام انضامات کر کے مجھے اطلاع دو میں پہلے تمہارے اجزامات کا معاینہ کروں گا اس کے بعد اسے اوکے کروں گا شاگل نے کہا سر اگر یہ لوگ امارت میں داخل ہو جائیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا پرتاب نے کہا او یہ بڑا اہم سوال ہے لیکن ہم نے امارت میں داخل نہیں ہونا اور نہ اس پر حملہ کرنا ہے البتہ جب وہ باہر آئیں گے تو پھر ہم ان پر حملہ کریں گے ویسے وہ مشین کافی بڑی ہوگی ظاہر ہے جیپ میں نہیں آسکے گی شاگل نے کہا یا سر پرتاب نے کہا اور پھر اٹھ کر اس نے شاگل کو سلام کیا اور پھر تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو شاگل نے بڑے مطمئن انداز میں کرسی کی انچی پشت سے سر ڈکات کیا اب اسے سو فیصد یقین ہو گیا تھا کہ اس بار وہ پاکشہ سیکرٹ سرویس کا خاتمہ کر لینے میں کامیاب رہے گا کیونکہ ایک طرف موہن سنگھ کام کرے گا جبکہ دوسری طرف پرتاب اگر وہ ایک سے بچ جانے میں کامیاب ہو گئے تو لازمان دوسرے کے ہتھے چڑ جائیں گے پھر اس نے اس انداز میں آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ بہت تھک گیا ہو اور اب آرام کرنا چاہتا ہو مچھلیاں پکڑنے والے ایک ٹرالر کی ایک سائیڈ میں بنے ہوئے کیبن میں عمران اپنے ساتھیوں جولیا تنویر سفتر اور کیپٹن شیل کے ہمراہ موجود تھا ٹرالر پر کافرستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور اس وقت ٹرالر کافرستان کی سمندری حدود میں ہی سفٹ کر رہا تھا کیبن بن ہونے کے باوجود مچھلی کی مخصوص بھو ہر طرف پہلی ہوئی تھی اور شروع شروع میں تو عمران کے ساتھی اس بھو سے خاصے پریشان رہے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے عادی ہو گئے عمران ساہد کیا یہاں کوئی خاص سپرے کر دیا گیا ہے کہ مچھلیوں کی خوفناک سران جیسی بھو اب ختم ہو گئی ہے اچانک سفتر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا سپرے کی کیا ضرورت تھی تمہاری برکت کی وجہ سے یہ خود بخود غائب ہو گئی ہے ہماری برکت سے کیا مطلب سفتر نے حیران ہو کر کہا میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک محترمہ کی شادی ایسے گرانے میں ہو گئی جہاں خالوں کو صاف کر کے سکھایا جاتا تھا اور خالوں کو صاف کرنے سے پہلے ان میں سے تیز بدبو نکلتی تھی جو اس گھر میں ہر وقت پھیلی رہتی تھی جب وہ محترمہ شادی کے بعد اس گھر میں پہنچی تو خالوں کی اس بدبو کی وجہ سے اس کا دم الٹنے لگا وہ بہت پریشان رہنے لگی اور ہر وقت بدبو بدبو کہہ کر ہلکان ہوتی رہتی تھی لیکن ظاہر ہے اب اسے اسی گھر میں رہنا تھا اس لئے مجبوراً اسے رہنا پڑا چاند روز بعد اسے محسوس ہوا کہ بدبو ہلکی ہو گئی ہے اور پھر مزید چاند روز بعد بدبو کا احساس بلکل ہی ختم ہو گیا تو اس نے اپنے شوہر اور اس کے گھر والوں سے بڑے فقریہ لہجے میں کہا کہ دیکھا میرے یہاں آنے کی برکت سے بدبو ہی ختم ہو گئی ہے اور وہ سب اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے کیونکہ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ جب وہ بو کی عادی ہو جائے گی تو پھر بو کا احساس بھی ختم ہو جائے گا عمران نے کہا تو سب اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے تمہارا مطلب ہے کہ بو تو اب بھی موجود ہے لیکن اب ہمیں اس کا احساس نہیں رہا جولیا نے ہنستے ہوئے کہا میں تو اسے تمہاری برکت ہی کہہ سکتا ہوں عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے عمران صاحب اس پر آپ نے کافرستان جانے کا یہ ذریعہ کیوں استعمال کیا ہے میں نے سوچا کہ بہریہ کا مسئلہ ہے اس لئے سمندر سے ہی کام کا آغاز ہونا چاہیے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا نہیں سچ سچ بتاؤ کیا اس بار کافرستان میں ہمارے خلاف سخت پکٹنگ ہے جولیا نے کہا اس پر تمہارا چیف شاگل اور اس کی ٹیم سے خوفصدا ہو گیا ہے اس کا خیال ہے کہ ہم چاہے کسی بھی روپ میں کافرستان جائیں وہ لوگ ہمارا کریہ کرم ائرپورٹ پر ہی کر دیں گے اور اسے اپنے ممبران کی جانوں کی حفاظت کا بڑا خیال رہتا ہے میں اکیلا ہوتا تو یقیناً اسے قطن پر روانہ ہوتی عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا وقواس کی ضرورت نہیں ہے سیدھی طرح بتاؤ کہ اس بار کافرستان میں ایسی کیا بات ہے کہ تم اس ذریعے سے وہاں جانے پر مجبور ہوئے ہو جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا بتایا تو ہے کہ اس بار تمہارا چیف واقعی اس قدر خوفصدا ہے کہ اس نے اس خوف کی وجہ سے صالحہ چوہان صدیقی نمانی اور خاور کو باچان تفریح کرنے کے لئے بھیج دیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کافرستانی ایجنٹ پاکشہ سیکرل سرویس کے ان ایجنٹوں کو نقصان پہچا دیں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سب ساتھی بے اختیار چونک پڑے ان سب کے چہروں پر انتہی حیرت کے تاثرات ابرائے یہ سب لوگ باچان گئے ہیں کیوں وہاں کوئی الہدہ مشن ہے جولیہ نے حیران ہو کر پوچھا چوہان میرے میک اپ میں ہے صالحہ جولیہ بنی ہوئی ہے صدیقی خاور نمانی صفدر کیپٹن شکیل اور تنویر بنے ہوئے ہیں عمران نے ایک اور انکشاف کرتے ہوئے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی؟ جولیہ نے مر جانے کی حد تک حیران ہوتے ہوئے کہا مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو بے شک اپنے چیف سے پوچھ لو عمران نے جواب دیا اوہ اس کا مطلب ہے کہ پاکیشیا میں بھی ہماری نگرانی کی جا رہی تھی صفدر نے کہا ہاں وہاں چند ایسے لوگ چیک کر لیا گئے تھے جو ہماری نگرانی پر معمور تھے ان میں سے ایک ٹائگر کے قدوکامت کا تھا اس لئے اس کی جگہ ٹائگر کو بچوایا گیا اور اس آدمی سے جب معلومات حاصل کی گئیں تو پتہ چلا کہ ان کا تعلق کافرستان کی پاور ایجنسی سے ہے اور مادام ریکھا نے ان کی یہاں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ عمران کی نگرانی کریں اور جب عمران ائرپورٹ پر جائے تو اس کی آئندہ منزل اور روانگی کی ریپورٹ دیں جس پر تمہارے چیف نے بجائے ان کا خاتمہ کرنے کے یہ عجیب سا فیصلہ کر لیا کہ انہیں کچھ کہنے کی بجائے ان کو ڈاج دیا جائے تنچہ ہماری بجائے یہ لوگ ائرپورٹ پہنچے اور باچان چلے گئے اور پھر ٹائگر کی ریپورٹ مل گئی کہ مادام ریکھا کو ریپورٹ دے لی گئی ہے اور مادام ریکھا نے جواب میں کہا ہے کہ وہ لوگ ائرپورٹ پر ہی نگرانی کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ڈاج دینے کے لیے گئے ہوں اور واپس آ کر پھر روانہ ہو جائیں جبکہ وہ باچان میں انہیں چیک کراتی رہے گی چنانچہ ان نقلی لوگوں کو حکم مل گیا کہ وہ باچان میں اس وقت تک رہیں جب تک یہ مشن مکمل نہیں ہو جاتا اور وہاں ایسی سرگرمیوں میں مصروف رہیں جس سے یہ اطلاع مادام ریکھا تک پہنچتی رہے کہ وہاں انہیں کسی اطلاع کا انتظار ہے اور اطلاع ملتے ہی وہ کافلستان روانہ ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی کافلستان میں فارن ایجنٹ ناٹران کو تمہارے چیف نے حکم دیا کہ وہ وہاں نگرانی کے بارے میں تفصیلی ریپورٹ دے اور یہ بھی معلوم کرے کہ ٹی ایم مشین کہاں موجود ہے پھر بقول تمہارے چیف ناٹران نے جو ریپورٹ تھی اس کے مطابق نہ صرف ائرپورٹ بلکہ ہر اس راستے پر جہاں سے ہم کافلستان میں داخل ہو سکتے ہیں پاور ایجنسی اور کافلستان سیکرس سرویس کے افراد انتائی مستددی سے نگرانی کر رہے ہیں چنانچہ مجھے حکم دیا کیا کہ میں تم لوگوں کو لے کر مچھلی کی بو سونگتا ہوا کافلستان پہنچوں امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ناٹران نے ٹی ایم کے بارے میں کیا ریپورٹ تھی ہے سفدر نے کہا بڑی عجیب سی ریپورٹ ہے لیکن ناٹران جس قسم کا ایجنٹ ہے اس کی ریپورٹ پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے مطابق اس کے اسسسٹنٹ فیصل جہاں نے بڑی بھاگ دوڑ کر کے یہ معلوم کر لیا کہ کون سی آبدوز اس مشن میں استعمال ہوئی ہے اور وہ اس کے کمانڈر تک پہنچ گیا لیکن کمانڈر کو ایک ماہ کی چھٹی دے کر اس کی رہائشکہ پر پابند کر دیا گیا تھا وہ اس مشن کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا البتہ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سارا سیٹ اپ کافرستان بہجیا انٹیلیجنس کے چیف اشوک مہتا کا ہے جس پر انہاں نے اس اشوک مہتا کو کور کرنے کی کوشش کی تو اشوک مہتا ایک آر ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا گو یہ ایکسیڈنٹ ہر لحاظ سے اصل تھا مصنوعی نہ تھا لیکن فیصل جان نے معلوم کر لیا کہ اشوک مہتا ایکسیڈنٹ سے پہلے وہاں کے ایک کلب کے مینجر اور مالک جونی سے ملا ہے اور جونی کے بارے میں جو ریپورٹ اس نے دی ہے اس کے مطابق جونی کی حیثیت دیفنس سیکرٹری کے ایکشن گروپ کے چیف کیسی ہے امران نے کہا دیفنس سیکرٹری کا ایکشن گروپ کیا مطلب جولیا نے حیران ہو کر کہا یہ دیفنس سیکرٹری صاحب کافرستان کے صدر کے قریبی عزیز ہیں یہ پہلے کریٹ لینڈ کے سفارت خانے میں فرس سیکرٹری تھے وہاں ان کا کام یہی تھا کہ وہ حکومت کافرستان کے خلاف کام کرنے والے گروپ اور تنظیموں کو جن میں مشکباری اور ایک مخصوص کرو کے افراد شامل ہیں کہ خلاف کام کریں وہاں اس نے بڑے کارنامے سر انجام دیئے اور جب یہاں کافرستان کے دیفنس سیکرٹری صاحب ریٹائر ہو گئے تو صدر صاحب نے انہیں وہاں سے بلا کر دیفنس سیکرٹری تحینات کر دیا یہ جونی بھی گریٹ لینڈ میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا اور دیفنس سیکرٹری صاحب اسے اپنے ساتھ ہی گریٹ لینڈ سے کافرستان لے آئے ہیں اور یہاں اسے ایک کلب خرید کر دیا کیا ہے پر اب دیفنس سیکرٹری صاحب یہاں آ کر سیکرس سرویس جیسا کام کر رہے ہیں اور ناٹران کی رپورٹ ہے کہ اشوک مہتو کو دیفنس سیکرٹری نے جونی کے ذریعے حلاق کرایا ہے کیونکہ جس انداز میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اشوک مہتو کا جسم انتہائی تیز رفتاری سے کار چلاتے ہوئے یا کلخت مفلوج ہو کیا ہو حالانکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایسی کوئی بات درج نہیں کی گئی لیکن ناٹران کو یقین ہے کہ یہ باقاعدہ قتل ہے اور اگر ناٹران کی بات درست ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکیشیا میں اس مشن کا انچارج بھی دیفنس سیکرٹی ہے اور چونکہ فیصل جان اس کمانڈر تک اور پھر کمانڈر کے ذریعے اشوک مہتو تک پہنچ گیا تھا اس لئے دیفنس سیکرٹی نے اسے اس انداز میں ختم کرایا تاکہ اشوک مہتو کے ذریعے دیفنس سیکرٹی تک کوئی پہنچ نہ سکے امران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو اب ہمیں اس دیفنس سیکرٹی صاحب کو گھیڑنا ہوکا سفتر نے کہا اصل مسئلہ ٹی ایم کی واپسی ہے اور ٹی ایم کی جو فائل تمہارے چیف کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہے اس کے مطابق یہ مشین کافی بڑی ہے اسے ویسے اٹھا کر نہیں لائے جا سکتا اور اگر ہم نے دیفنس سیکرٹی پر براہ راست ہاتھ ڈالا تو حکومت کو اس کا فوری علم ہو جائے گا اس لئے میرا خیال ہے کہ اس جونی پر ہاتھ ڈالا چاہے اور پھر آگے بڑھا چاہے یہ جونی یقیناً اس بارے میں جانتا ہوکا امران نے کہا تو امران صاحب ہمارے ٹرالر کے ذریعے وہاں جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اس مشین کو ٹرالر کے ذریعے ہی واپس لانا چاہتے ہیں خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا اچھے بلے خاموش بیٹھے بیٹھے تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ سارا سیسپینسی ختم کر لیتے ہو ظاہر ہے اب میں کسی ریڈی پر لاد کر یا کسی ٹرک پر لوڈ کر کے اسے نہیں لے جا سکتا اور نہ ہی اسے کار کے ذریعے بھیجوائے جا سکتا ہے اس لئے واقعی یہی طریقہ استعمال کرنے کا فیصلہ تمہارے چیف نے کیا ہے امران نے کہا یہ ہر بات تم چیف پر کیوں ڈال لیتے ہو کیا تم خود کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا ارے اس کے پیچھے ایک سہارا ہوتا ہے کہ اگر فیصلہ غلط ثابت ہوا تو الزام چیف پر ہی جائے گا اور میں صاف بچ ہوں گا امران نے کہا اور سب بے اختیار ہنس پڑے اس بار شاگل کا کوئی ذکر نہیں آیا کیا اسے فیلڈ سے آؤٹ کر دیا گیا ہے سفتر نے کہا وہ آؤٹ ہونے والوں میں سے تو نہیں ہے کیونکہ وہ کافرستان کے صدر کا چہیتہ ہے لیکن اس بار وہ واقعی فرنڈ لائن پر نہیں ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا آپ لوگ تیار ہو جائیں جناب ٹرالر سوچاری گھاڑ پر پہنچنے والا ہے آپ کو وہاں ڈراب کر دیا جائے گا نوجوان نے کہا اور امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے مادام ریکھا اپنے آفیس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آفیس کا دروازہ کھلا اور کاشی اندر داخل ہوئی آؤ کاشی میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی مادام ریکھا نے مسکراتے ہوئے کہا خیریت کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے کاشی نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں اس بار امران اور اس کے ساتھی کافرستان ایک مشن پر آ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اس بار ہم ان کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں مادام ریکھا نے کہا اوہ کیا وہ پہنچ چکے ہیں کس مشن پر کاشی نے چونکر پوچھا وہ اس وقت باچان میں ہیں میرے آدمی ان کی نگدانی کر رہے ہیں وہ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوں کے مجھے اطلاع مل جائے گی اور پھر میں ان کا خاتمہ ائرپورٹ پر ہی کر دوں گی مادام ریکھا نے کہا تو پھر کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کاشی نے کہا میں شاگل کی وجہ سے پریشان ہوں میں نے شاگل کو چکر دے کر اس کے آدمی ائرپورٹ سے ہٹوات یہ ہیں لیکن مجھے اطلاع مل رہی ہے کہ اس کے وہ آدمی اب میرے آدمیوں کی نگدانی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شاگل نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ این وقت پر مداخلت کر کے کریٹر لے جائے مادام ریکھا نے کہا ان کا مشن کیا ہے کاشی نے پوچھا کافرستان کی بحریہ انٹیلیجنس نے پاکیشیا سے کوئی بڑی مشین اڑائی ہے جسے ٹی ایم مشین کہا جاتا ہے اور اب پاکیشیا سیکرل سرویس اس مشین کو واپس حاصل کرنے کے مشن پر آ رہی ہے مادام ریکھا نے جواب دیا یہ مشین اس وقت کہاں ہے کاشی نے پوچھا یہ بات صرف ڈیفینس سیکرٹری یا صدر صاحب کو معلوم ہے نہ شاگل کو بتایا گیا ہے اور نہ مجھے اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر قیمت پر اس بار انہیں ائرپورٹ پر ہی ختم کر دوں گی مادام ریکھا نے کہا آپ کو کس نے ریپورٹ دی ہے کہ وہ باچان میں موجود ہیں کاشی نے پوچھا کیا مطلب کیا تمہیں شک ہے اس بات پر مادام ریکھا نے چونکر حیرت برے لہجے میں پوچھا ہاں اس لیے کہ ان کا مشین تو کافرستان میں ہے پھر وہ باچان کیوں گئے ہیں کیا اس مشین کا فارمولہ باچان میں ہے کاشی نے کہا اور نہیں یہ پاکشیہی سائنستان کی ایجاد ہے لیکن وہ سائنستان مر چکا ہے اور اس کا کوئی فارمولہ بھی موجود نہیں ہے باچان کا اس سے کوئی تعلق نہیں مادام ریکھا نے کہا تو پھر یہ بات لکھ لیں مادام کہ آپ کو ڈاج دیا جا رہا ہے کاشی نے کہا تو مادام ریکھا بے اختیار اچھل پڑی مجھے ڈاج دیا جا رہا ہے کیا مطلب یہ کیا کہہ رہی ہو میں نے پاور ایجنسی کے آتمی پاکشیہ بجوائے تاکہ وہ اس عمران کی نگرانی کریں انہوں نے اس کی نگرانی کی پھر عمران ائرپورٹ پر پہنچا وہاں اس کے ساتھی جس میں ایک عورت اور تین مرد شامل تھے پہلے سے موجود تھے اور پھر یہ پانچوں میرے آدمیوں کے سامنے جہاز پر سوار ہوئے اور باچان روانہ ہو گئے میرے آدمی نے مجھے ریپورٹ تھی تو میں نے باچان میں اپنے آدمیوں کو الٹ کر دیا میرے آدمیوں نے انہیں وہاں ائرپورٹ پر چیک کیا یہ لوگ وہاں کے ایک ہوتل میں رہائش پذیر ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے ان کو کسی خاص آدمی کی وہاں آمد یا کسی خاص اطلاع کا انتظار ہے وہ وہاں سے جیسے ہی روانہ ہوں گے مجھے یہاں اطلاع مل جائے گی اور پھر میں ان سے نمر لوں گی مجھے اصل پرابلم اس شاگل کا ہے میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم مجھے کوئی اچھا اور مفید مشورہ دو کہ اس شاگل اور اس کے آدمیوں کا کیا کیا جائے ویسے میرے ذہن میں تو خیال آیا تھا کہ اس کے ان آدمیوں کو اغوا کر کے ختم کر دیا جائے اور ان کے میک اپ میں اپنے آدمی پہنچا دیا جائیں لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی ہوں کہ شاگل کا اپنے ساتھیوں سے لازمان مسلسل رابطہ ہوگا مادام ریکھا نے کہا مادام میری سمجھ میں تو یہی بات نہیں آ رہی کہ عمران جیسا آدمی اپنے ساتھیوں سمیت کافرستان آ کر مشن مکمل کرنے کی بجائے باچان کیوں گیا اور اگر گیا ہے تو وہاں بیٹھا وہ کیا کر رہا ہے میں نے اب تک عمران کو جس حد تک سمجھا ہے میرے نکتہ نظر سے وہ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے اور مشن مکمل کرنے کا عادی ہے ہو سکتا ہے کہ اسے اس نگرانی کی اطلاع مل گئی ہو اور ہمیں ڈاج دینے کے لیے خود وہاں پہنچ گیا ہو اور سیکرس ترویس کا دوسرا گروپ یہاں بجوا دیا ہو اب ہم وہاں اس کی طرف سے کافرستان آنے کا انتظار کرتے رہیں اور وہ دوسرا گروپ یہاں اپنا مشن مکمل کر کے واپس بھی چلا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے میک اپ میں وہاں آدمی بجوا دیا ہو اور وہ خود یہاں پہنچ بھی چکا ہو کاشی نے کہا تو مادہ ملیخہ کی پیشانی پر سلوٹے سی ابر آئیں اور اس کی آنکھیں سکڑ سی گئیں اوہ تمہاری بات میں بہرحال وزن ہے میرے ذہن میں یہ خیال تک نہ تھا واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اسے کس طرح کنفرم کیا جائے مادہ ملیخہ نے کہا وہ آدمی جو نگرانی کے لیے پاکشیا گئے تھے وہیں ہیں یا واپس آگئے ہیں کاشی نے پوچھا جب مجھے عمران اور اس کے ساتھیوں کے باچان پہنچنے کی کنفرم اطلاع مل گئی تو میں نے انہیں واپس بلالیا تھا مادہ ملیخہ نے کہا وہ اس وقت کہا ہیں کاشی نے کہا ہیڈ آفس میں ہی ہیں مادہ ملیخہ نے جواب دیا انہیں بلوائیں میں ابھی معلوم کر لیتی ہوں کاشی نے کہا تو مادہ ملیخہ نے اس بات میں سر ہلاتیا اور پھر رسیور اٹھا کر اس نے اپنی سیکرٹی کو احکامات کیے اور پھر رسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور تین آدمی اندر داخل ہوئے اور انہوں نے مادہ ملیخہ اور کاشی کو سلام کیا اور پھر خاموش کھڑے ہو گئے میں نے چار آدمی بجوائے تھے چوتھا کہاں ہے مادہ ملیخہ نے کہا شنکر تو پاکیشیا میں ہی غائب ہو گیا تھا ایک آدمی نے کہا تو مادہ ملیخہ کے ساتھ ساتھ کاشی بھی چونک پڑی غائب ہو گیا تھا کیا مطلب کہاں غائب ہو گیا تھا مادہ ملیخہ نے حیرت برے لہجے میں کہا آخری لمحات میں وہ ائرپورٹ نہیں پہنچا ہم نے اس کے انتظار میں ایک فلائٹ بھی مس کر دی لیکن وہ نہیں آیا پھر ہم نے یہاں آ کر اس کے نا آنے کی ریپورٹ دی یہاں سے دو آدمی شنکر کی تلاش پہ بھیجے گئے لیکن وہ نہیں ملا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا اس آدمی نے جواب دیا مجھے ریپورٹ کیوں نہیں دی گئی مادہ ملیخہ نے انتہی غسیلے لہجے میں کہا آپ کو تفصیل سے ریپورٹ دی گئی تھی مادہ اس آدمی نے جواب دیا اوہ ہاں مجھے یاد آ گیا اصل بات یہ ہے کہ میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی تھی مادہ ملیخہ نے کہا تمہارا کیا نام ہے کاشی نے اس آدمی سے پوچھا جو بات کر رہا تھا رانگو مادہم اس آدمی نے جواب دیا تم ائرپورٹ گئے تھے جب عمران اور اس کے ساتھی وہاں سے باچان روانا ہوئے تھے کاشی نے پوچھا جی ہاں میں اور شنکر گئے تھے پھر میں نے ائرپورٹ سے ہی مادہم کو اطلاع دی تھی رانگو نے جواب دیا تم نے ان کا میک اپ چیک کیا تھا کاشی نے کہا تو رانگو بے اختیار چونک پڑا میک اپ مم مگر رانگو کچھ کہتے کہتے رک گیا بولو اصل بات بتاؤ کچھ نہ چھپاؤ مادہم ریکھا نے تیز لہچے میں کہا جناب مجھے اس عورت پر شک ہوا تھا کہ وہ میک اپ میں ہے لیکن شنکر نے کہا کہ ایسا نہیں ہے پھر میں خاموش ہو گیا کیونکہ شنکر بہرحال ہم سے زیادہ تجربہ کار تھا رانگو نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے پہلے عمران کو دیکھا ہوا تھا کاشی نے پوچھا یا اس مادام رانگو نے جواب دیا اس روز اسے غور سے ائرپورٹ پر دیکھا تھا کہ وہ اصل عمران ہے یا اس کے میک اپ میں کوئی اور ہے کاشی نے کہا میرے ذہن میں تو یہ بات ہی نہ تھی اس لیے میں نے اس نقطہ نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا رانگو نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا یہ عمران اور اس کے ساتھی وہاں ائرپورٹ پر کتنی دیر رہے تھے کاشی نے پوچھا جی ایک گھنٹہ رانگو نے جواب کیا اس دوران عمران کیا کرتا رہا کاشی نے باقاعدہ وکیلوں کے سینداز میں جرہ کرتے ہوئے کہا جی وہ آپس میں باتیں کرتے رہے رانگو نے جواب کیا تم نے باتیں سنی تھی کاشی نے پوچھا نہیں مادام ہم دور تھے رانگو نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا عمران مزاہیہ ماتے کر رہا تھا یا سنجیدہ کاشی نے کہا تو مادام ریکھا بے اختیار چونک پڑی ایک تو بار اس نے کوئی مزاہیہ بات کی تھی شاید کیونکہ اس کے ساتھ ہنس پڑے تھے ورنہ وہ سنجیدہ ہی باتیں کرتے رہے تھے رانگو نے جواب دیا اوکے اب تم جا سکتے ہو کاشی نے کہا تو انہوں نے مادام ریکھا کی جانب دیکھا مادام ریکھا کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ تینوں تیزی سے دروازے سے باہر چلے گئے مادام باچان سے اس بات کو فوجی طور پر کنفرم کرائیں مجھے گڑھ بڑ محسوس ہو رہی ہے کاشی نے کہا اب تو مجھے بھی گڑھ بڑ محسوس ہونے لگ گئی ہے لیکن وہاں کنفرمیشن کیسے کی جائے کیا انہیں پکڑ کر مادام ریکھا نے کہا آپ کو اس ہوتل کا علم ہے جہاں یہ رہ رہے ہیں ان کے نام اور کمرہ نمبر وغیرہ کاشی نے پوچھا وہ اصل ناموں سے ہی رہ رہے ہیں ہوتل انٹرنیشنل کی تیسری منزل کا کمرہ نمبر تین سو اٹھارہ اس عمران کے نام بکھ ہے لیکن تم کیا کرنا چاہتی ہو مادام ریکھا نے کہا ابھی آپ کے سامنے کنفرمیشن ہو جائے گی کاشی نہ مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی یہاں سے باچان کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت کا نمبر دے دیں کاشی نے تیز لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا کہے کاشی نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے انکوائری پلیز اس بار دوسری طرف سے کہا کیا لہجہ باچانی تھا ہوتل انٹرنیشنل کا نمبر دیں کاشی نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا کاشی نے ہاتھ بڑھا کر ایک بار پھر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ہوتل انٹرنیشنل چنل نمہ ہو بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی کمرہ نمبر تین سو اٹھارہ تیسری منزل میں عمران صاحب سے بات کرائیں میں کافرستان سے بول رہی ہوں کاشی نے کہا یس میڈم کھول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن بول رہا ہوں چلنا مہو بعد دوسری طرف سے چاہتی ہوئی شگفتہ سی آواز سنائی تھی عمران صاحب میں کاشی بول رہی ہوں کاشی نے مسکراتے ہوئے کہا کاشی یعنی کاش کی مونز لیکن آپ کو تو کاش کو فون کرنا چاہیے تھا آپ نے بیچارے عمران کو کیوں فون کر دیا ویسے اگر آپ چاہیں تو میں اپنا تخلص کاش رکھ سکتا ہوں دوسری طرف سے عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو مادام ریکھا اور کاشی دونوں کے موں بے اختیار بن گئے کیونکہ لہجہ بھی عمران کا تھا اور وہ باتیں بھی اپنے مخصوص انداز میں کر رہا تھا میں مادام ریکھا کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کاشی نے کہا مادام کون مادام کیا کوئی بڑھی خاتون ہیں اور میرے حق میں کوئی بڑی جائداد وسیعت کرنا چاہتی ہیں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا مادام ریکھا پاور ایجنسی کی چیف کاشی نے کہا اوہ وہ تو ویسے ہی بہت پاورفل ہیں بہرحال کیا پیغام ہے دوسری طرف سے کہا گیا پیغام یہ ہے کہ آپ چاہے لاکھ کوشش کریں عمران نہیں بن سکتے اور یہ بھی کہ اصل عمران کو کافلستان میں ٹریز کر لیا گیا ہے اس لیے اب آپ کا وہاں باچان میں اس میک اپ میں رہنا فضول ہے کاشی نے کہا اچھا میں سمجھا کہ آپ نے میریج بیورو کھول لیا ہے اور مادام ریکھا اور بیرے لیے پیغام رسانی ہو رہی ہے ویسے جس عمران کو آپ نے کافلستان میں ٹریز کر لیا ہے اس کا باقاعدہ اچار ڈال لیں امید ہے خاصہ کھٹا اچار پڑے گا اس کا دوسری طرف سے کہا گیا اوکے میرا کام صرف پیغام پہنچانا تھا اور بس کاشی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا یہ عمران بن رہا ہے عمران نہیں ہے کاشی نے مادام ریکھا سے کہا جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ اصل عمران ہے مادام ریکھا نے مو بناتے ہوئے کہا اگر وہ اصل عمران ہوتا تو میرا نام سننے کے بعد وہ کبھی یہ بات نہ پوچھتا کہ کون مادام کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں مادام ریکھا کے ساتھ اٹیچ ہوں یہ اس کا کوئی ساتھی ہے جو واقعی انتہائی کامیابی سے اس کا رول نبا رہا ہے لیکن بہرحال یہ اصل عمران نہیں ہے کاشی نے کہا اوہ واقعی تمہاری بات میں وزن ہے لیکن یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ اصل عمران کہاں ہے مادام ریکھا نے کہا وہ یقینا اب تک کافرستان پہنچ چکا ہوگا اور اس نے یہاں کوئی نہ کوئی کاروائی کر لی ہوگی اس مشن کا انچارج کون تھا کاشی نے کہا دیفینس سیکرٹری مادام ریکھا نے کہا لیکن دیفینس سیکرٹری نے خود تو مشن مکمل نہیں کیا ہوگا کسی سے کرایا ہوگا کاشی نے کہا ہاں بتایا تو ہے کہ بہریہ انٹیلیجنس کے انجینئرز نے یہ مشن مکمل کیا ہے مادام ریکھا نے کہا پھر بہریہ انٹیلیجنس کا چیف کون ہے کاشی نے کہا اشوک مہتہ ہے ایک بار اس سے ملاقات ہو چکی ہے مادام ریکھا نے کہا تو آپ اس سے بات کریں امران اللہ محالہ اس بات کا پتا چلا لیا ہوگا کہ یہ مشن بہریہ کی انٹیلیجنس نے مکمل کیا ہے اور وہ ان کے ذریعے ہی آگے بڑھے گا اس کا طریقہ کار ایسا ہی ہے اور اگر وہ یہاں پہن چکا ہے تو لا محالہ اس نے کوئی نہ کوئی حرکت بہرحال اب تک کر دی ہوگی کاشی نے کہا تو مادام ریکھا نے اس بات میں سر ہلاتیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے دو نمبر پریس کر دیے یس مادام دوسری طرف سے اس کی سیکارٹری کی موتبانہ آواز سنائی تھی بہریہ انٹیلیجنس کے چیف اشوک مہتہ کا فون نمبر معلوم کر کے ان سے میری بات کراؤ مادام ریکھا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا پھر چند منٹ بعد فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو مادام ریکھا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا پھر اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا یس مادام ریکھا نے کہا مادام اشوک مہتہ صاحب تو روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکے ہیں اب وہاں ان کے اسسسٹنٹ راجیش موجود ہیں سیکارٹری نے کہا تو مادام ریکھا اور کاشی دونوں بے اختیار اچھل پڑی ہلاک ہو چکے ہیں اوہ ٹھیک ہے راجیش سے بات کراؤ مادام ریکھا نے کہا ہیلو راجیش بول رہا ہوں چلنا مہو بعد ایک مردانہ آواز سنائی تھی ریکھا بول رہی ہوں چیف آف پاور ایجنسی مادام ریکھا نے بڑے فاخرانہ لہچے میں کہا یس مادام فرمائیے میرے لائک کیا حکم ہے دوسری طرف سے اس بار مہتبانہ لہچے میں کہا گیا اشوک مہتہ کیسے ہلاک ہوئے ہیں مادام ریکھا نے کہا ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا مادام دوسری طرف سے کہا گیا اوہ ان کی ہلاکت سے پہلے تمہاری سرویس میں کوئی خاص بات ہوئی ہے مادام ریکھا نے کہا خاص بات کیا مطلب مادام راجیش نے حیرت بھرے لہچے میں کہا تمہاری انٹیلیجنس نے پاکیشیا میں ایک اہم مشن مکمل کیا ہے اس سلسلے میں پوچھ رہی تھی مادام ریکھا نے کہا پاکیشیا میں اہم مشن اوہ نہیں مادام ایسا تو نہیں ہوا ورنہ مجھے لازمی معلوم ہوتا دوسری طرف سے راجیش نے کہا بہرحال کوئی ایسی بات جو اشوک مہتا کی ہلاکت سے پہلے ہوئی ہو مادام ریکھا نے کہا ایک آپ دوست کے کمانڈر لالو پرشاد کو ان کی رہائشگاہ پر ان کے ملازم سمیت ہلاک کر دیا گیا اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہماری سرویس کے تین ایجنٹ بھی وہاں مردہ پائے گئے میں نے جب اشوک مہتا سے بات کی تو وہ ٹال گئے میرے اسرار پر انہوں نے بتایا کہ ڈیفینس سیکرٹی صاحب کو ریپورٹ دے دی گئی ہے اور یہ ٹال سیکرٹ ہے بس یہی بات ہوئی ہے البتہ اس سے پہلے ایک لانچ سمندر میں الٹ گئی تھی جس میں کمانڈر وکرم صاحب بچ نکلے باقی سب ڈوب گئے ان کی تعداد کافی تھی پھر وکرم صاحب کی لاش بھی ان کی رہائشگاہ سے ملی بس یہی واقعات ہوئے ہیں راجیش نے کہا تمہیں معلوم ہوگا کہ روڈ ایکسیڈنٹ سے پہلے اشوک مہتا صاحب نے یس مادام وہ ڈیفنس سیکرٹی صاحب سے ملے اس کے بعد وہ سٹار کلپ گئے اور اس کے منیجر جونی سے ملے اس کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گئے راجیش نے کہا ان ملاقاتوں کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا ہے مادام ریکھا نے کہا ڈیفنس سیکرٹی صاحب سے تو جب وہ ملنے گئے تھے تو مجھے بتا کر گئے تھے جبکہ جونی کے سٹار کلپ میں ہمارا ایک آدمی ویسے ہی موجود تھا اوکے بہرحال اب تم نے کسی سے کچھ نہیں کہنا مادام ریکھا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اب مجھے بھی یقین آ گیا ہے کہ عمران یہاں کام کر رہا ہے اور وہ لوگ درست لائن پر کام کر رہے ہیں مادام ریکھا نے کہا مادام جہاں تک میں سمجھی ہوں اس مشن کا سارا کنٹرول ڈیفنس سیکرٹی صاحب کے پاس ہے اور بقول آپ کے صدر صاحب اور ڈیفنس سیکرٹی صاحب ان دونوں کو ہی اس بات کا علم ہے کہ ٹی ایم کہاں ہے صدر تک تو عمران نہیں پہنچ سکتا لیکن لا محالہ وہ ڈیفنس سیکرٹی تک ضرور پہنچے گا تاکہ اس سے وہ جگہ معلوم کر سکے اس لئے آپ ڈیفنس سیکرٹی کی نگرانی کرائیں اور جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہنچیں آپ ان پر ریڈ کر دیں کاشی نے کہا تو مادام ریکھا کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا گوڑ کاشی تم نے واقعی بہترین مشورے دیئے ہیں ورنہ میں تو واقعی عمران اور اس کے ساتھوں کی بچان سے آمد کا انتظار ہی کرتی رہ جاتی مادام ریکھا نے کہا تو کاشی بے اختیار مسکراتی آپ فوری یہ کام کرائیں لیکن نہ ڈیفنس سیکرٹی صاحب کو معلوم ہو سکے اور نہ اس عمران کو اور نہ ہی شاگل کو اس طرح کریڈٹ بہرحال پاور ایجنسی ہی لے جائے گی کاشی نے کہا تو مادام ریکھا نے اس بات میں سارے ہلاتے ہوئے رسیور اٹھا لیا ٹیکسی سٹار کلب کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر مین گیٹ کے سامنے جا کر رکھی تو عمران اور تنویر دونوں نیچے اترائے وہ دونوں ہی مقامی میک اپ میں تھے لیکن ان دونوں نے یہاں کے مقامی کنڈوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا جینز اور پھولدار شرٹ گلے میں سرخ رنگ کا رمال بھی موجود تھا عمران نے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف کیا باقی سب رکھ لو اور بھاگ جاؤ تنویر نے ٹیکسی ڈرائیور کو حیرزدہ ہوتے دیکھ کر کہا کیونکہ نوٹ کافی بڑا تھا اور شاید ٹیکسی ڈرائیور کو کسی گنڈے سے اتنی بڑی ٹپ کی توقع ہی نہ تھی اس لئے تنویر کو بولنا پڑا اور پھر تنویر بھی یہ بات کر کے بے نیازی سے مڑا اور عمران کے پیچھے چل پڑا حال کچا کچ بڑا ہوا تھا عورتیں بھی خاصی تعداد میں موجود تھی البتہ مردوں اور عورتوں سب کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہی نظر آ رہا تھا میزوں پر شراب کی بوتلوں کی کسرت تھی اور حال گھٹیا شراب کی بھو کے ساتھ ساتھ منشاہ کے گاڑے دوئے سے بھرا ہوا تھا حال کے کونوں میں ریوالور ہولسٹروں میں اڑ سے کئی گنڈے موجود تھے اور ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت کسی کو گولی مار سکتے ہیں ایک طرف بڑا سا کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک پہلوان نمہ آدمی کھڑا ہوا تھا اس نے سرخ رنگ کی ہاف آس دین کی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس میں اس کے بازوں کی مچلیاں نمائی طور پر نظر آ رہی تھی اس کا سرگنجہ تھا البتہ سر کے درمیان سے بالوں کی ایک لٹ سائیڈ پر لٹک رہی تھی چہرے مہرے سے وہ خاصا لڑکا اور سخت گیر آدمی دکھائی دے رہا تھا اس کی سرخ رنگ کی شرٹ پر سینے کے اوپر ایک لڑکی کی انتہائی فہش تصویر بنی ہوئی تھی اس پہلوان کی نظریں کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے امران اور تنویر پر جمع ہوئی تھی جبکہ کاؤنٹر کے پیچھے دو اور آدمی ویٹرز کو سرویس دینے میں مصروف تھے جونی کا آفیس کہاں ہے امران نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر خالص گنڈوں کے لہچے میں کہا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو پہلے تو تمہیں میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھا اس پہلوان نمہ آدمی نے پھنکارتے ہوئے لہچے میں کہا میرا نام وکرم ہے اور یہ میرا ساتھی ہے اجے دیو اور ہمارا تعلق کاغنی سے ہے ہم نے جونی سے ایک بڑے سودے کی بات کرنی ہے امران نے بڑے سرج لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا جبکہ تنویر ہونڈ بیچے خاموش کھڑا ہوا تھا کیا بوس تمہیں جانتا ہے اس پہلوان نمہ آدمی نے اسی طرح پھنکارتے ہوئے لہچے میں کہا نہیں ہم پہلی بار اس سے ملنے آئے ہیں امران نے جواب دیا تو پھر بھاگ جاؤ بوس اجنبی لوگوں سے نہیں ملا کرتا جاؤ اس پہلوان نمہ آدمی نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا تمہارا کیا نام ہے امران نے جھٹکے دار لہچے میں کہا میرا نام اگن ہے ماسٹر اگن اس پہلوان نمہ آدمی نے بڑے فاخرانہ لہچے میں کہا تو ماسٹر اگن تم صرف ہمیں جونے کے آفیس کے بارے میں بتا دو بس پھر ہم جانے اور جونی جانے امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ دفع ہو جاؤ ورنہ تمہاری لاشیں بھی یہاں سے باہر نہ جا سکیں گی جاؤ دفع ہو جاؤ ماسٹر اگن نے گھراتے ہوئے لہچے میں کہا لیکن دوسرے لمحے حال ریوالور کے خوفناک دھماکے سے گونج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی اگن کے حلق سے یقلخت چیخ نکلی اور اس کا ہاتھ ٹیزی سے اپنے بائیں کان کی طرف بڑھا جہاں اس کا کان موجود نہ تھا بلکہ وہاں سے خون بہرا تھا اب اگر تم نے بکواس کی تو گولی خوپڑی میں پڑے گی سمجھے ہم صرف جونی کا لحاظ کر رہے ہیں ورنہ وکرم اور عجے دیو کے سامنے بولنے والے دوسرا سانس نہیں لے سکتے تنویر نے یقلخت پھٹ پڑنے والے لہچے میں کہا جبکہ اس سے پہلے گولی چلنے کے دھماکے کے بعد یقلخت حال میں گہری خاموشی چھا گئی تھی اور اس گہری خاموشی میں تنویر کی آواز جیسے کوڑے برسا رہی تھی تم تم نے ماسٹر اگن پر گولی چلائی ہے ماسٹر اگن نے یقلخت چیختے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے الٹا ہاتھ اس طرح ہوا میں اٹھایا جیسے کسی کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہو جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ مسلسل اس کے بائے کان پر رکھا ہوا تھا اور وہ خون آلود ہو چکا تھا حال میں موجود ریوالور بردار گنڈوں نے اپنے ہولیسٹروں سے ریوالور کھینچ لیے تھے اور ان کے چہرے بگڑے ہوئے تھے لیکن ماسٹر اگن کے ہاتھ اٹھاتے ہی وہ سب اس طرح رک گئے تھے جیسے انہیں کسی نے جبرن روک لیا ہو اجے دیو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہم نے واپس بھی جانا ہے عمران نے برا سا مو بناتے ہوئے تنویر سے کہا اسے ہاف آف کرنا ہے یا فل آف تنویر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے مشورہ کر رہا ہو ہاف آف لیکن جلدی عمران نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا جبکہ اس دوران ماسٹر اگن پھنکارتا ہوا کاؤنٹر کی سائیڈ سے باہر آ چکا تھا اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بودی طرح بگڑ گیا تھا عمران اس انداز میں ایک طرف ہٹ گیا جیسے ان دونوں کے لئے جگہ خالی کر رہا ہو تم نے ماسٹر اگن پر گولی چلائی ہے ماسٹر اگن پر ماسٹر اگن نے اسی طرح پھنکارتے ہوئے لہچے میں کہا اس کی آنکھوں میں واقعی چنگاریاں سے نکر رہی تھی تنویر بے اختیار تنزیہ انداز میں ہنس پڑا ابھی کہاں گولی چلائی ہے اگر گولی چلاتا تو تم یہاں اس طرح اکڑے کھڑے نظر نہ آتے تنویر نے کہا لیکن ابھی اس کا فکرہ ختم ہی ہوا تھا کہ یقلق ماسٹر اگن نے بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے تنویر پر حملہ کر دیا گو اس کا حملہ بہت جارہانہ تھا لیکن ظاہر ہے انداز گنڈو جیسا ہی تھا تنویر اس سے بھی زیادہ تیزی سے سائیڈ پر ہٹا اور پھر اس کا ایک ہاتھ حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے ماسٹر اگن کا بھاری بھرکم جسم ہوا میں اس طرح اڑتا چلا گیا جیسے وہ ہائی جمپ لگا رہا ہو اور پھر ایک چیخ کے ساتھ ہی وہ ہوا میں کلابازی کھا کر ایک خوفناک دھماکے سے نیچے فرش پر گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ تیزی سے بگڑتا چلا گیا اور اس کا جسم فرش پر اس طرح تڑپنے لگا جیسے مچھلی پانی سے نکل کر تڑپتی ہے خبردار اگر کسی نے کوئی حرکت کی تو دوسرا سانس نہ لے سکے گا عمران نے یقلخت چیختے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ریوالور والا ہاتھ انچا کر دیا تھا جبکہ تنویر نے یقلخت جھک کر ایک ہاتھ ماسٹر اگن کے سر پر اور دوسرا کاندے پر رکھا اور مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو ماسٹر اگن کا تڑپتا ہوا جسم یقلخت ساکت ہو گیا اور تنویر ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا اسی لمحے سائیڈ راہداری سے ایک دوہرے جسم کا آتمی جس کا چہرہ بھی اس کے جسم کی مناسبت سے کافی چوڑا تھا دوڑتا ہوا باہر آ گیا یہ کیا ہو رہا ہے کون ہو تم اس نے یقلخت چیختے ہوئے کہا وہ بڑی حیرت بڑی نظروں سے فرش پر پڑے ہوئے ماسٹر اگن کی طرف دیکھ رہا تھا میرا نام وکرم ہے اور یہ اجے دیو ہے ہم نے جونی سے ملنا ہے لیکن یہ ماسٹر اگن نے ہماکت کی اور ہم پر چڑھ دوڑا لیکن ہم نے جونی کا لحاظ کیا ہے کہ اسے صرف بہوش کیا ہے ورنہ عمران نے مو بناتے ہوئے کہا میرا نام جونی ہے کہاں سے آئے ہو تم آنے والے نے غور سے عمران اور تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا کاغنی سے ہم نے تم سے ملنا تھا اور بس لیکن یہ تم نے کس قسم کے احمق یہاں پال رکھے ہیں جن میں کسی کو پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے عمران نے کہا یہ اسے تم نے بہوش کیا ہے اوہ ماسٹر اگن کو جونی نے حیرت بھرے لہچے میں کہا میرے ساتھی اجے دیو نے صرف اسے معمولی سے تھپکی دی ہے اور بہوشتے یہ خود ہوا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا آؤ میرے ساتھ جونی نے کہا اور پھر اس نے ماسٹر اگن کو اٹھا کر کلب سے باہر بھینکنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور رہداری میں آگے بڑھنے لکا عمران اور تنویر خاموشی سے اس کے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے آؤ جونی نے ایک بند دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور عمران اور تنویر اس کے پیچھے دروازے میں داخل ہوئے تو یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے انتہائی شاندار انداز میں سجایا گیا تھا بیٹھو جونی نے میز کے پیچھے موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور عمران اور تنویر میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے تم جونی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اشوک مہتا کو تم نے کس کے کہنے پر ہلاک کرایا ہے عمران نے یقلقت انتہائی سرد لہجے میں کہا تو جونی بے اختیار اچھل پڑا کیا کہہ رہے ہو کون اشوک مہتا کس کی بات کر رہے ہو جونی نے حیرت بیرے لہجے میں کہا لیکن عمران بے اختیار مسکرات کیا کیونکہ اس نے جونی کی مصنوعی حیرت واضح طور پر دیکھ لی تھی جونی ہمارا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اشوک مہتا بہڑیا انٹیلیجنس کا چیف تھا اور وہ آخری بار تم سے یہاں آ کر ملا تھا اور پھر اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا گو آم حالات میں یہ واقعی ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا لیکن ملٹری انٹیلیجنس ایسے معاملات کو دوسری نظر سے دیکھتی ہے اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ اشوک مہتا کے خلاف باقاعدہ سازش کی گئی ہے تم سے ابھی اس لیے اس انداز میں بات ہو رہی ہے کہ تم نے یقیناً کسی کے کہنے پر یہ کام کیا ہوگا اور ہمارے خیال کے مطابق ایسا ڈیفینس سیکرٹی صاحب کے کہنے پر کیا گیا ہے بھی ڈیفینس سیکرٹی کے ہی انڈر کام کرتی ہے تو اس بات کو ذہن سے نکال دو ملٹری انٹیلیجنس میں کئی شعبے ہوتے ہیں اور ہمارا شعبہ براہ راست صدر صاحب کے تحت کام کرتا ہے لیکن اگر تم نے انکار کیا تو پھر تم خود سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ ڈیفینس سیکرٹی بھی تمہاری کوئی مدد نہ کر سکیں گے امران نے بڑے تھندے سے لہجے میں تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا مجھے اس سے غرض نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ میں نہ ہی اشوک مہتہ نامی کسی آدمی کو جانتا ہوں اور نہ وہ مجھ سے ملا ہے اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے جونی نے کہا اوکے ٹھیک ہے پھر ہم واپس جا رہے ہیں امران نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے اٹھتے ہی تنویر بھی اٹھ کھڑا ہوا اوکے ٹھیک ہے پھر ہم واپس جا رہے ہیں امران نے اٹھتے ہوئے کہا اس کے اٹھتے ہی تنویر بھی اٹھ کھڑا ہوا میں نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے جونی نے بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا لیکن دوسرے علم ہے امران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے اس کی گردن کی طرف بڑھا اور پھر اس سے پہلے کہ جونی کچھ سمجھتا اس کا جسم ایک جھٹکے سے میز پر سے گھسرتا ہوا ایک دھماکے سے نیچے فرش پر جا گیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا امران کی ٹانگ حرکت میں آئی اور جونی کی کنپٹی پر پڑھنے والی ضرب نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا اور ابھی اس کی چیخ پوری طرح اس کے حلق سے نہ نکلی تھی کہ امران نے دوسری ضرب لگائی اور اس بار جونی بغیر چیخیں ساکت ہو گیا جبکہ اس دوران تنویر بجلی کسی تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا جونی بے ہوش ہو چکا تھا امران نے جھک کر اسے اٹھایا اور ایک جھٹکے سے کرسی پر ڈال کر اس نے اس کا کوٹ اس کے اکم میں اس کی پشت پر کافی نیچے کر دیا اب وہ جکڑا گیا تھا امران نے دونوں ہاتھوں سے اس کا مو اور ناک بند کر دیا تو چند لمحوں بعد جونی کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگ گئے اور امران نے ہاتھ ہٹائے اور کوٹ کی اندرونی مخصوص جیب سے ایک پتلا لیکن تیز دار خنجر نکال گیا اور ابھی جونی پوری طرح ہوش میں آیا ہی تھا کہ امران کا خنجر والا ہاتھ گھوما اور جونی بے اختیار چیخ پڑا اس کا دایا نتنا آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ اس کی چیخ کی بازگشت ختم ہوتی امران کا ہاتھ ایک بار پھر گھوما اور اس بار جونی کا دوسرا نتنا بھی آدھے سے زیادہ کٹ گیا امران نے خنجر ایک طرف کرسی پر رکھا اور دوسرے لمحے اس کی بڑی ہوئی انگلی کا حق جونی کی پیشانی کے درمیان ابر آنے والی رکھ پر پڑا تو جونی کا مو چیخنے کے لئے کھلا ہی تھا کہ امران نے دوسرا ہاتھ اس کے مو پر رکھ دیا بولو کس کے کہنے پر اشوک مہتہ کو ہلاک کر آیا تھا تم نے امران نے گھراتے ہوئے کہا دی ڈی ون کے کہنے پر جونی کے مو سے اس طرح الفاظ نکلے جیسے وہ لا شعوری انداز میں بول رہا ہو کون ہے ڈی ون جلدی بولو امران نے ہلکی سی دوسری ضرب لگاتے ہوئے کہا وہ جلدی اس لئے کر رہا تھا کہ کسی بھی لمحے کوئی بھی آدمی آفیس میں آ سکتا تھا ڈیفینس ڈیفینس سیکرٹری رام لال جونی نے ڈوبتے ہوئے لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گئی امران نے ساتھ پڑا ہوا خنجر اٹھایا ریولور نکال کر اس کی نال جونی کے سینے پر رکھ کر اسے دبایا اور ٹریکر دباتیا جونی کے جسم کو ایک زوردار جھٹکہ لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم یاک لخت ڈیلا پڑتا چلا گیا آؤ تنویر امران نے ریولور واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور تیزی سے آفیس کے دروازے کی طرف پڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ حال میں سے گزر کر تیز تیز قدم اٹھاتے مین گیٹ سے باہر آئے اور چل لمحو بعد وہ سڑک پر چلتے ہوئے ایک سائٹ گلی میں گھس گئے یہ بند گلی تھی اور یہاں کڑے کے کئی بڑے بڑے ڈرم پڑے ہوئے تھے امران نے بجلی کسی تیزی سے موہ پر چڑھا ہوا ماسک اتارا اور کڑے کے ایک ڈرم میں پھینک گیا جبکہ یہی کاروائی تنویر نے بھی دہرائی اب نیچے وہ دوسرے میک اپ میں تھے آؤ اب نکل چلیں امران نے کہا اور چل لمحو بعد ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے اس بار پیسار ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی ڈیفینس سیکرٹری اپنے آفیس میں موجود تھا کہ میز پر پڑے ہوئے ڈائریکٹ فون کی گھنٹی بجھ اٹھی ییس ڈیفینس سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کر کہا سٹار کلپ سے دیال بول رہا ہوں جناب جونی کا اسسٹنٹ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی تو ڈیفینس سیکرٹری بے اختیار اچھل پڑا کون دیال کیا مطلب کہاں فون کیا ہے تم نے ڈیفینس سیکرٹری نے انتہائی غسیلے لہچے میں کہا جونی کو اس کے آفیس میں ہلاک کر دیا گیا ہے جناب اور مجھے معلوم ہے کہ جونی کا آپ سے تعلق ہے کیونکہ جونی کا سارا کام میں کرتا ہوں دوسری طرف سے کہا کیا تو ڈیفینس سیکرٹری کا چہرہ یا کلخت تاریخ پڑ گیا کیا کیا کہہ رہے ہو جونی کو ہلاک کر دیا گیا ہے کب کیسے اس بار ڈیفینس سیکرٹری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا ابھی ایک گھنٹہ پہلے اور ان کی یہ ہلاکت آپ کی وجہ سے ہوئی ہے دیال نے کہا میری وجہ سے کیا مطلب ڈیفینس سیکرٹری نے انتہائی حیرت پھرے لہچے میں کہا مجھے معلوم ہے کہ جونی کو آپ نے اشوک مہتا کی ہلاکت کا ٹاسک دیا تھا وہ مشروب میں نے ہی مہیا کیا تھا جو اشوک مہتا کو پلایا گیا تھا اور جس کی وجہ سے اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں کلب سے باہر کیا تھا ابھی میری واپسی ہوئی ہے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ دو مقامی گھنڈے جو اپنے آپ کو وکرم اور اجے دیو کہہ رہے تھے اور ان کے مطابق وہ کاغنی سے آئے ہیں جونی سے ملنے آئے کاؤنٹر میں نے انہیں جونی سے ملانے سے انکار کیا تو انہوں نے حیرت انگیز دور پر اس کاؤنٹر میں کو بے ہوش کر دیا جس کی اطلاع جونی کو ہی تو وہ حال میں آ گیا اور پھر وہ انہیں اپنے ساتھ آفیس میں لے گیا پھر وہ دونوں واپس جاتے دیکھے گئے پھر جونی کے آفیس میں جونی سے بات کرنے ایک آدمی گیا تو جونی کی لاش کرسی پر پڑی ہوئی ملی اس کا کوٹ اس کے اقب میں نیچے کر دیا گیا تھا اس کے دونوں نتنے کٹے ہوئے تھے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے تاثرات نمائی تھے اور اسے این دل میں گولی مار کر ہلا کر دیا گیا تھا جس پر میں نیچے سپیشل روم میں گیا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جونی نے ایسا انظام کر رکھا ہے کہ جونی کے آفیس میں جو بھی گفتگو ہوتی ہے اس کی ٹیپ نیچے سپیشل روم میں قدبہ خود ہو جاتی ہے میں نے وہاں جا کر جب ٹیپ سنی تو پتا چلا کہ ایسا آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو فون پر ٹیپ سنوا سکتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا سنواو ڈیفینس ایکرٹی نے ہونچ باتے ہوئے کہا تو چن لمحو بعد جونی کی آواز سنائی تھی بیٹھو اور پھر چن لمحو بعد جونی کی ہی آواز دوبارہ سنائی تھی ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے جونی کہہ رہا تھا اشوک مہتا کو تم نے کس کے کہنے پر ہلاک کرایا ہے ایک دوسری آواز سنائی تھی اور ڈیفینس ایکرٹی بے اختیار اچھل پڑا پھر ٹیپ چلتی رہی اور ڈیفینس ایکرٹی ہونٹ بچے سب کچھ سنتا رہا آپ نے ٹیپ سن لی جناب ٹیپ ختم ہونے پر دیال کی آواز دوبارہ سنائی تھی ہاں یہ لوگ ملٹری انٹیلیجنس کے نہیں ہو سکتے یہ کون ہو سکتے ہیں ڈیفینس ایکرٹی نے کہا میں انہیں لازمنٹ ریس کرلوں گا جناب لیکن اب آپ کو جونی کی جگہ مجھے دینی ہوگی میں آپ کی خدمت جونی سے بھی زیادہ اچھے انداز میں کروں گا دیال نے کہا ہاں تم واقعی ایسا کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں تمہیں جونی کی جگہ دے رہا ہوں ڈیفینس ایکرٹی نے کہا بہت شکریہ جناب اب آپ بے فکر رہیں اب میں انہیں پاتال سے بھی نکال لاؤں گا اس بار دیال نے انتہائی اعتماد بھرے لہچے میں کہا اوکے مجھے ریپورٹ دینا ڈیفینس ایکرٹی نے کہا اور ریسیور رکھ کر اور یہ کیوں میرے بارے میں اس انداز میں پوچھتے پھر رہے ہیں کیا یہ دشمن ایجنٹ تھے ڈیفینس ایکرٹی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن ظاہر ہے اسے جواب دینے والا وہاں کوئی نہ تھا مجھے چیف شاگل سے بات کرنی چاہیے ڈیفینس ایکرٹی نے اچانک فیصلہ کن لہجے میں کہا اور پھر ڈیریکٹ فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ڈیفینس ایکرٹی نے تحکمانہ لہجے میں کہا جناب وہ تو کسی سرکاری کام سے گئے ہوئے ہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں گئے ہیں اور کب ان کی واپسی ہوگی دوسری طرف سے جواب دیا گیا جب بھی وہ آئیں انہیں کہیں کہ وہ مجھے فون کریں ڈیفینس ایکرٹی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رسیور رکھ دیا جونی تک آخر یہ لوگ کیسے پہنچ گئے کیا کافرستان میں انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے آخر یہاں کی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں اور وہ پاور ایجنسی وہ کیا کر رہی ہے مجھے اسے بات کرنی چاہیے ڈیفینس ایکرٹی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھایا اور یہ کے بعد دیکھ رہے دو نمبر پریس کر دیئے یا سر دوسری طرف سے ان کے سیکرٹی کی موت بانہ آواز سنائے دی پاور ایجنسی کی چیف مادام ریکھا سے بات کراؤ ڈیفینس ایکرٹی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رسیور رکھ دیا جونی کی اس انداز میں موت کی اطلاع نے واقعی انہیں ذہنی طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دشمن ایجنٹوں کو خود جا کر گردن سے پکڑ لیں لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں تھا بس انہیں صرف اتنی تسلی تھی کہ ٹی ایم محفوظ ہے سوائے ان کے اور صدر صاحب کے اور کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ٹی ایم کہاں موجود ہے اسی لمحے فون کی گھنٹی بجھٹھی تو ڈیفینس ایکرٹی نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس ڈیفینس ایکرٹی نے تحکمانہ لہجے میں کہا مادام ریکھا سے بات کریں جناب دوسری طرف سے سیکرٹی کی مہتبانہ آواز سنائی تھی ہیلو ڈیفینس ایکرٹی نے کہا ریکھا بول رہی ہوں جناب دوسری طرف سے مادام ریکھا کی سنجیدہ آواز سنائی تھی مادام ریکھا آپ کی ایجنسی کیا کر رہی ہے دشمن ایجنٹ یہاں دارالحکومت میں دندناتے پھر رہے ہیں جسے چاہیں جب چاہیں اور جہاں چاہیں علاق کر دیتے ہیں اور آپ آفیس میں بیٹھی صرف آقامات دینے تک ہی محدود ہیں ڈیفینس ایکرٹی نے سارا غصہ مادام ریکھا پر نکالتے ہوئے کہا کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے جناب دوسری طرف سے مادام ریکھا نے چونکر پوچھا ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے سٹار کلب کے جونی کو جو میرا قریبی دوست تھا اور میرے ساتھ گریٹ لینڈ میں بھی کام کرتا رہا ہے اس کے آفیس میں باندھ کر اس پر انتہائی بے ہی ماننا تشدد کیا اور پھر اسے ہلاک کر کے نکل گئے آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے ڈیفینس ایکرٹی نے انتہائی غصیلے لہچے میں کہا کیا اس جونی کو علم تھا کہ ٹی ایم میشن آپ کی سربراہی میں مکمل ہوا ہے دوسری طرف سے مادام ریکھا نے کہا تو ڈیفینس ایکرٹی بے اختیار اچھل پڑے شاید انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ وہ غصے میں ایسی بات مو سے نکال گئے ہیں جو شاید انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ جونی کی بہرحال کوئی سرکاری حصیت نہ تھی ہاں اسے علم تھا ڈیفینس ایکرٹی کو مجبوراً حامی بڑھنے پڑی جناب آپ کو تو اب احساس ہوا ہے جبکہ مجھے پہلے سے ہی یہ معلوم تھا کہ پاکیشائی ایجنٹ بہرحال آپ تک پہنچیں گے کیونکہ ٹی ایم کے بارے میں یا آپ کو معلومات ہیں یا صدر صاحب کو اور صدر صاحب تک وہ نہیں پہنچ سکتے البتہ آپ تک وہ پہنچ سکتے ہیں اس لئے پاور ایجنسی آپ کی مکمل نگرانی کر رہی ہے تاکہ جیسے ہی پاکیشائی ایجنٹ آپ تک پہنچیں انہیں ہلاک کر دیا جائے اب آپ نے بتا کر ہمارا خیال کنفرم کر دیا ہے کہ وہ جونی کے ذریعے آپ تک پہنچنے والے ہیں بہرحال آپ بے فکر رہیں پاور ایجنسی کام کر رہی ہے اور پوری طرح مستعید ہے مادام ریکھا نے کہا تو ڈیفینس سیکرٹی ایک بار پھر اچھل پڑے مجھ تک کیا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیفینس سیکرٹی نے اس بار قدر بوکلائے ہوئے لہجے میں کہا جناب وہ ایسے ہی لوگ ہیں اب دیکھیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ جونی سے آپ کے ایسے تعلقات ہیں کہ اسے اس قدر اہم مشن کے بارے میں علم تھا لیکن وہ لوگ جونی تک پہنچ گئے لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اب چونکہ بات کھل گئی ہے اس لئے اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم زیادہ آسانی سے انہیں ہلاک کر سکتے ہیں مادام ریکھا نے کہا اوہ آپ بتائیں میں ضرور تعاون کروں گا ڈیفینس سکرٹی نے کہا وہ اب سارا غصہ بھول چکے تھے انہیں اب جونی کی طرح اپنی موت بھی واضح طور پر نظر آنے لگ گئی تھی آپ آفیس سے سیدھے اپنی رہائشگاہ پر پہنچیں اور پھر تمام مصروفیات منسوخ کر کے وہیں رہیں اور اپنی رہائشگاہ کے تمام ملازمین کو عارضی طور پر چھٹی دے دیں آپ کے بیوی بچے ہوں تو انہیں بھی کہیں بچوا دیں آپ کے ملازموں کی جگہ پاور ایجنسی کے انتہائی تربیت یافتہ افراد لے لیں گے اور پھر آپ تماشاں دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح ہلاک ہوتے ہیں لیکن شرط یہی ہے کہ یہ بات آپ کے اور میرے ہی درمیان رہے کسی اور کو اس کا علم نہ ہو سکے حتیٰ کہ آپ اپنے ملازمین کو بھی نہ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مادام ریکھا نے کہا میری بیوی تو ویسے ہی گزشتہ ایک ماہ سے بچوں سمیت پہاڑی مقام پر چھٹیاں گزارنے کہی ہوئی ہے اور میری رہائشگاہ پر آٹھ ملازمین ہیں جن میں سے چار سیکیورٹی گارڈز ہیں آپ کہیں تو میں ان آٹھوں کو چھٹی دے کر بجوا سکتا ہوں اور اگر آپ کہیں تو صرف ملازمین کو چھٹی دے دی جائے اور سیکیورٹی گارڈز کو وہی رہنے دیا جائے دیفنس سیکرٹی نے کہا آپ ان آٹھوں کو اس انداز میں فارغ کریں کہ وہ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ آپ نے یہ سیٹ اپ کیا ہے اور پھر رہائشگاہ پر پہنچ کر مجھے کال کریں میں اپنے آدمیوں سمیت خود آپ کی رہائشگاہ پر پہنچ کر تمام انظامات کر لوں گی مادام ریکھا نے کہا اوکے ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں میں بہرحال ان دشمن ایجنٹوں کا خاتمہ چاہتا ہوں دیفنس سیکرٹی نے کہا آپ کا تن بے فکر رہیں آپ کے سابنے ان کا خاتمہ ہو جائے گا مادام ریکھا نے کہا تو دیفنس سیکرٹی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا کافی دیر تک وہ بیٹھے سوچتے رہے پھر انہوں نے ریسیور اٹھایا اور سیکرٹی کو اپنی رہائشگاہ کا نمبر ملانے کا کہا اور ریسیور رکھ دیا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک یہ دشمن ایجنٹ ختم نہیں ہو جاتے وہ واقعی اپنی رہائشگاہ پر ہی رہیں گے اور پاور ایجنسی کے تربیت یافتہ افراد پوری طرح عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس فیصلے سے انہیں واقعی گہرہ اتمنان محسوس ہو رہا تھا رات کا گہرہ اندھیرہ ہر طرف چھایا ہوا تھا چونکہ آسمان پر بھی سیاہ بادل تھے اس لئے اندھیرہ واقعی ضرورت سے زیادہ ہی گہرہ ہو گیا تھا اور اس گہرے اندھیرے میں امران اور اس کے ساتھی ٹاپ آفیسرز کالونی جسے عام طور پر ٹی او کالونی کہا جاتا تھا کہ اکوی سمت میدان میں واقع درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں موجود تھے انہوں نے کاریں وہاں سے کافی فاصلے پر چھوڑ دی تھی اور پھر وہ پیدل ہی یہاں تک پہنچے تھے امران نے ڈیفینس سیکرٹی پر تشدد کر کے اس سے وہ جگہ معلوم کرنی تھی جہاں ٹی ایم مشین رکھی گئی تھی اور یہ بات بہرحال تیہ ہو چکی تھی کہ ڈیفینس سیکرٹی کو اس کا علم ہے اور ٹی ایم کا سارا مشن ڈیفینس سیکرٹی کی سرکرتگی میں ہی مکمل ہوا ہے ڈیفینس سیکرٹی کے آفس میں داخل ہونا اول تو خاصا دشوار تھا کیونکہ وہاں فوج کا پہرہ تھا اور دوسری بات یہ کہ وہاں ڈیفینس سیکرٹی سے اتمنان سے پوچھ کچھ بھی نہ ہو سکتی تھی اس لئے امران نے رات کو ڈیفینس سیکرٹی کی رہاشقہ پر ریٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا سفتر اور کیپٹن شکیل دن کے وقت ٹی او کالونی کا دورہ کر کے یہ معلوم کر چکے تھے کہ اس کالونی کے گرد انچی چار دیواری ہے جس پر باقاعدہ خاردار تارے بھی لگی ہوئی ہیں اور ان میں رات کو کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے صرف ایک راستہ ہے جہاں فوجی چیک پوسٹ ہے اور جہاں انتہائی سخت چیکنگ کی جاتی ہے اس لئے انہوں نے اقبی طرف سے کالونی میں داخل ہو کر کوٹھی تک پہنچنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہاں تک امران اور اس کے ساتھیوں کی رہنمائی بھی صفتر اور کیپٹن شکیل نہیں کی تھی اب سامنے انچی چار دیواری تھی جس پر خاردار تارے لگی ہوئی تھیں اور ہر پچاس فٹ پر تیز مرکری لائٹس جل رہی تھی لیکن وہاں کوئی آدمی نہ تھا اور نہ ہی کتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اندر کالونی کی سڑکوں پر تیز روشنیاں بھی جل رہی تھی جس کا اکس باہر سے ہی صاف نظر آ رہا تھا امران صاحب ان تاروں میں برکی رو کے ساتھ ساتھ الارم کی تاریں بھی موجود ہوں گی صفتر نے کہا ہاں امران نے مختصر سا جواب دیا اس کی نظریں مسلسل اس چار دیواری پر ہی جمع ہوئی تھی اس چار دیواری کو اوپر سے کراس کرنے کی بجائے اس کی کسی خستہ جگہ سے انٹے نکال کر ہمیں اندر جانا ہوگا جولیا نے کہا یہ خاصی مضبوط بنی ہوئی ہے اور کہیں سے بھی خستہ نہیں ہے صفتر نے کہا تم کیا سوچ رہے ہو جولیا نے اس بار امران سے مخاطب ہو کر کہا میں سوچ رہا ہوں کہ نجانے ہمارے سماج میں کتنی دیواریں ہیں جنہوں نے ہر جگہ رکافٹے ڈال رکھی ہیں امران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا کیا مطلب جولیا نے حیران ہو کر کہا اب دیکھو ایک دیوار یہ سامنے نظر آ رہی ہے ایک دیوار تنویر ہے اور ایک دیوار امران کی زبان روان ہو گئی میں صرف دیوار ہی نہیں دیوار چین ہوں سمجھے تنویر نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا وہ شاید سب سے پہلے امران کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا اور سب اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے کیونکہ انہیں واقعی اب امران کی اس بات کا مطلب سمجھ میں آیا تھا بزدل دیواروں کا رونا روتے ہیں سمجھے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا تو سفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار ہنس پڑے دیواروں کا رونا تمہارا مطلب دیوار گریہ سے تو نہیں جہاں یہودی جا کر روتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ ماف ہو گئے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا امران صاحب میرا خیال ہے کہ بارش ہونے والی ہے اور ہمیں بہرحال بارش سے پہلے اس دیوار کو کراس کر لینا چاہیے اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تمہارے موں میں گھی شکر میں بھی اس بارش کا ہی انتظار کر رہا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب چونک پڑے بارش کا انتظار کیوں اس بار جولیا نے حیران ہو کر کہا تاکہ بجلی آف کی جا سکے اور یہ سمجھا جائے کہ بارش کی وجہ سے تار شارٹ ہو گئی ہے امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا تو سب نے بے اختیار ایک طویل ساس دیا تمہارا ذہن واقعی شیطان کا کار خانہ ہے ایسی ایسی باتیں تم سوچتے ہو جو دوسروں کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی تنویر نے کہا اور اس کار خانے میں شیطان تیار ہوتے ہیں کیوں امران نے بے ساختہ لہجے میں کہا تو سب بے اختیار ہنس دیے اور پھر اس سے پہلے کہ امران کی بات کا کوئی جواب دیتا واقعی بارش شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش نے کافی زور پکڑ دیا واقعی امران صاحب بارش ہمیں بے حد فائدہ دے گی راستے میں گشت کرنے والے پہرے دار نہیں ہوں گے اور سیکیورٹی والے بھی اندر چلے جائیں گے آپ واقعی دور کی بات سوچتے ہیں کیپٹن شکیل نے اس بار تحسین آمیز لہجے میں کہا سفدر تمہارے پاس جو بیگ ہے اس میں سے برساتیاں نکالو اور ساتھی اسلحہ بھی تاکہ اسے برساتی کے اندر چھپایا جا سکے اور اس کے ساتھی رسی کی سیڑھی اور کنڈی وغیرہ بھی تاکہ مہم جوئی کا آغاز کیا جا سکے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب جیسے حرکت میں آکے تھوڑی دیر بعد وہ سب برساتیاں پہن چکے تھے سائلینسر لگے ریوالور اور ان کے میکزین وغیرہ انہوں نے برساتیوں کے اندر اس انداز میں رکھ لئے کہ بارش ان پر اثر انداز نہ ہو سکے پھر مخصوص کٹر اور دوسرا سامان لے کر وہ سب اس جھنٹ سے نکلے اور جھکے جھکے انداز میں تیز اور طوفانی بارش میں دوڑتے ہوئے دیوار کی طرف بڑھتے چلے گئے سفتر نے قریب جا کر رسی کی سیڑھی کے آخر میں بندہ ہوا انکڑا گھما کر دیوار کی دوسری طرف پھینکا اور پھر چند جھٹکے جئے اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ کسی رکھنے میں پھنس چکا ہے تو وہ کٹر سنبھالے تیزی سے سیڑھی پر چڑھتا چلا گیا اس نے ہاتھوں میں مخصوص دستانے پہن رکھے تھے چند لمحوں بعد ایک شولے کے ساتھ ہی تمام جلتے ہوئے بلب بجھ گئے اور ہر طرف گہرا اندھیرہ سچا گیا البتہ کالونی کے اندرونی لائٹس ویسے ہی موجود رہی تھی سفتر نے بجلی کسی تیزی سے مخصوص کٹر کے دوسرے حصے کی مدد سے خاردار تاریں کاٹ کر الہدہ کی اور پھر دیوار پر چڑھ کر وہ پیرا ٹروپنگ کے انداز میں دوسری طرف کوت گیا اس کے پیچھے جولیا اوپر گئی اور پھر تنویر کیپٹن شکیل اور سب سے آخر میں امران دوسری طرف کوت گیا آؤ جلدی کرو ہم نے اندھیرے حصوں سے آگے بڑھنا ہے امران نے کہا اور پھر وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے بارش توفانی انداز میں جاری تھی اور سڑکوں پر پانی کافی جمع ہو گیا تھا لیکن وہ سب تیزی سے چلتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے ویسے دور دور تک کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا آپ کو اس دیفنس سیکریٹی کی کوٹھی کا علم ہے سفدر نے امران سے مخاطب ہو کر کہا ہاں میں نے آنے سے پہلے مکمل معلومات حاصل کر لی تھی امران نے جواب دیا اور سفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک کافی وسیع و عریض کوٹھی کے اکبی سبت پہنچ گئے کوٹھی کی دیوار خاصی بلند تھی دیوار کے ساتھ ایک گھنہ اور انچا درخت تھا وہ سب اس درخت کے نیچے پہنچ کر رک گئے کیونکہ امران رک چکا تھا یہ کوٹھی ہے جولیا نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا انڈر سیکیورٹی گارڈ سو موجود ہوں گے سفدر نے کہا ظاہر ہے دیفنس سیکریٹی کی رہائش کا ہے مجھ جیسے غریب آدمی کا فلیر تو نہیں ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے برساتی کی زپ کھولی اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے اس نے ایک چپٹی لیکن خاصی لمبی نال والا پسٹل نکال لیا اور اسے دیکھتے ہی سب سمجھ گئے کہ امران اندر بے ہوش کرنے والی گیس فائر کرنا چاہتا ہے امران صاحب بارش بہت ہو رہی ہے یہ گیس کام نہیں کرے گی کیپٹن شکیل نے آہستہ سے کہا کمال ہے بحریہ کے کیپٹن ہو کر یہ بات کر رہے ہو اگر گیس سمندر کے اندر اثر کر سکتی ہے تو اس بارش میں بھی کام کرے گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تو آپ پانی کے اندر کام کرنے والی کراکسی گیس لے آئے ہیں کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں اور محکمہ موسمیات والے خوشک موسم کی پیشگوئی کر رہے ہوں تو پھر سارے لوازمات بارش کے تحت اکٹھے کیے جاتے ہیں کیونکہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کو لوگ الٹ کر کام چلا لیتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب بے اخزیار ہنس پڑے امران نے پسٹل کا روخ اندرونی طرف کر کے ٹریکر دبایا کھٹک کھٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے کیپسول اڑ کر اندر گرنے لکے آٹھ کیپسول فائر کرنے کے بعد جب پسٹل سے ٹسک کی آواز نکلی تو امران نے ٹریکر سے ہاتھ ہٹایا اور پسٹل کو دوبارہ کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ دیا اب ہمیں دس منٹ انتظار کرنا ہوگا امران نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلاتیے پھر دس منٹ بعد وہ ایک ایک کر کے اس طرخت پر چڑھے اور دوسرے لمحے وہ دیوار پر پہنچ کر اندر کودتے چلے گئے نیچے بارش اور کیچڑ کی وجہ سے ان کے کودنے سے دھماکے تو نہ ہوئے البتہ چپاک چپاک کی مخصوص آوازیں سنائی دیتی رہیں اس بار سب سے پہلے امران اندر کودتا تھا اور پھر جب سب سے آخر میں کیپٹن شکیل اندر کودتا تو امران اس دوران آہستہ آہستہ چلتا ہوا سائیڈ رہداری تک پہنچ چکا تھا وہ سب بھی آگے بڑھنے لگے تھے کہ امران نے یک لخت مڑ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر فضاء میں لہرائے تو وہ سب بے اختیار چونک پڑے کیونکہ امران کے اس اشارے کا مطلب تھا کہ آگے خطرہ موجود ہے اس لئے سب محتاط رہیں اور وہ سب نہ صرف محتاط ہو گئے بلکہ یہ سوچ کر حیران ہونے لگے کہ گیس فائر ہونے کے بعد کیا خطرہ ہو سکتا ہے امران اب بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ گیا تھا اور پھر وہ سب بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے رہداری کے سیرے پر پہنچے اور پھر امران کی طرح آہستہ آہستہ اور مخصوص انداز میں آگے بڑھتے چلے گئے امران رہداری کے دوسرے سیرے پر رکا ہوا تھا سامنے کی طرف تیز روشنی موجود تھی روشنی تو اکبی طرف بھی موجود تھی اور کوٹھی کے اندرونی کمروں سے روشنی بھی کھڑکیوں سے دکھائی دے رہی تھی لیکن اکبی طرف روشنی بیرونی نسبت سے خاصی کم تھی ہلکے پاور کے صرف دو بلب جل رہے تھے جبکہ فرنٹ کی طرف شاید زیادہ پاور کے زیادہ تعداد میں بلب یا ٹیوبے وغیرہ جل رہی تھی اس لئے فرنٹ کی طرف اس قدر تیز روشنی تھی جیسے دن نکل آیا ہو سامنے پھارٹا کے ساتھ گارڈ روم کے روشن دان سے بھی روشنی باہر نکل رہی تھی کیا ہوا امران یولیہ نے آہستہ سے کہا پرامدے میں لوگ موجود ہیں اور بے ہوش نہیں ہوئے میں نے ان کی باتوں کی آوازیں سنی ہیں اور شاید گارڈ روم میں بھی ہوں تم ایسا کرو کہ سفتر کے ساتھ سائٹ دیوار سے ہو کر تھوڑا سا آگے چلی جاؤ لیکن اتنا آگے نہ جانا کہ برامدے میں موجود لوگ تمہیں چیک کر لیں میں تنویر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ سائٹ سے ہو کر برامدے کی طرف جاؤں گا اور انہیں کور کرنے کی کوشش کروں گا اگر اس دوران گارڈ روم سے کوئی باہر آئے تو تم نے اسے کور کرنا ہے عمران نے سرگوشیانہ انداز میں کہا تو جولیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر سفتر کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ سائٹ دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی جبکہ عمران نے تنویر اور کیپٹن شکیل کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ آگے بڑھ کر دیوار کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا اس کے ہاتھ میں مخصوص ساخت کا وارٹر پروف سائلنسر لگا ہوا ریوالور موجود تھا اور کیپٹن شکیل اور تنویر نے بھی ریوالور جبوں سے نکال کر ہاتھوں میں لے لیے اچانک عمران رک گیا اس کے ساتھ ہی تنویر اور کیپٹن شکیل بھی رک گئے بارش اب پہلے سے زیادہ توفانی ہو چکی تھی میرا خیال ہے راگو ہمیں اکبی طرف کا راؤنڈ لگا لینا چاہیے ایک آواز برامدے کی طرف سے سنائی دی احمق ہو گئے ہو اس قدر طوفانی بارش میں کس نے آنا ہے یہاں دوسری آواز سنائی تھی لیکن مادام نے تو کہا تھا کہ ہم ہر لحاظ سے اور ہر لمحے انتہائی چوکننا رہیں پہلے نے کہا مادام کو بھی معلوم ہے کہ اس بارش میں کوئی نہیں آ سکتا اور اگر کوئی آیا بھی سہی تو ظاہر ہے بھیگا ہوا چوہا ہی بن جائے گا دوسرے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دونوں کے ہنسنے کی آواز سنائی تھی عمران سمجھ کیا تھا اور مادام کے حوالے سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ عام سیکیورٹی گارڈز نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق پاور ایجنسی سے ہے اور اب عمران کے ذہن میں یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ بے ہوش کر دینے والی قیس نے اپنا اثر کیوں نہیں دکھایا ظاہر ہے مادام ریکہ کو کسی طرح معلوم ہو کیا ہوگا کہ عمران یہاں پہنچ سکتا ہے اور عام طور پر چونکہ گربر سے بچنے کے لیے باہر سے بے ہوش کر دینے والی قیس فائر کی جاتی ہے اس لئے اس نے یقیناً اس امکان کو سامنے رکھ کر اپنے آدمیوں کو مخصوص گولیاں کھلاتی ہوں گی عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر سر سے اشارہ کیا اور پھر وہ آگے بڑھنے رکھا جبکہ تنویر اور کیپٹن شیل وہیں رکھ گئے تھے وہ عمران کا اشارہ سمجھ گئے تھے برامدے کی سائیڈ پر پہنچ کر عمران نے آہستہ سے سر آگے کیا تو اس نے برامدے میں کھڑے دو مسلح افراد کو دیکھا وہ سگرٹ پی رہے تھے ان کی نظریں سامنے کی طرف ہی تھیں عمران نے ہاتھ آگے کیا اور دوسرے لمحے کھٹک کھٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی وہ دونوں ہلکی سی چیخیں مار کر نیچے گرے ان کے کاندوں پر موجود مشین گنوں کی وجہ سے البتہ کافی زوردار دھماکہ ہوا تھا عمران بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر برامدے کے چوڑے ستون کی اوٹ میں ہو گیا تھا کیا ہوا کیا ہوا اندر سے کسی کی انچی آواز سنائی دی تھی اس کا مطلب تھا کہ یہاں صرف یہی دو ہی نہیں ہیں بلکہ اور بھی لوگ ہیں اسی لمحے نرمیانی رہداری کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور آگے پیچھے چار آدمی تیزی سے باہر آئے ارے انہیں تو گولی ماری گئی ہے انہیں نے فرش پر ساکت پڑے ہوئے ان دونوں پر جھکتے ہوئے کہا اسی لمحے عمران نے ایک بار پھر فائر کھول دیا اور ان میں سے دو تو چیخ مار کر نیچے گرے جبکہ باقی دو تیزی سے واپس مڑے ہی تھے کہ اچانک سائیڈ سے کھٹک کھٹک کی آوازیں سنائی دیں اور وہ دونوں بھی چیختے ہوئے دروازے میں ہی گر گئے اسی لمحے عمران کو پھاٹک کی طرف سے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں اور عمران نے تیزی سے گردن موڑی تو گارڈ روم سے نکلتے ہوئے دو آدمی باہر پانے میں پڑے ہوئے تڑپ رہے تھے وہ شاید ان آدمیوں کی چیخیں سن کر باہر آئے تھے اور انہیں جولیا اور سفدر نے شکار کر لیا تھا تنویر اور کیپٹن شکیل بھی اب برامدے کے دوسرے ستونہ کے پیچھے پہنچ گئے تھے لیکن جب کافی دیر تک اور کوئی آدمی باہر نہ آیا اور نہ کسی کی آواز سنائی دی تو عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ان لاشوں کو بھلانگتا ہوا اندر رہداری میں داخل ہو گیا رہداری کے آغاز میں ہی ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں فرش پر شراب کی بوتلیں جام اور مشین گنوں کے ساتھ ساتھ تاش بھی پڑی ہوئی تھی عمران سمجھ گیا کہ بعد میں آنے والے چاروں آدمی اس کمرے میں بیٹھے شراب پی رہے تھے بارش کی وجہ سے انہیں یہ توقع ہی نہ تھی کہ اس توفانی بارش میں بھی کوئی آ سکتا ہے عمران آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر ایک بند دروازے کے سامنے جا کر رک گیا اس دروازے کی درزوں سے تیز روشنی باہر آ رہی تھی عمران نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا عمران نے دیکھا کہ یہ بیڈ روم تھا لیکن بیڈ کے ساتھ ایک آرام کرسی پر ایک بھاری جسم کا آتمی نائٹ کون پہنے بے ہوش پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی نیچے کالین پر ایک رسالہ گرا ہوا تھا عمران سمجھ گیا کہ یہی ڈیفین سیکرٹی ہے اور شاید اسے بے ہوشی سے بچنے کی گولیاں نہیں کھلائی گئی تھی اس لیے گیس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا ہے عمران آگے بڑھا اور پھر اس نے ایک نظر کمرے کا جائزہ دیا اور پھر واپس مڑایا اس کے ساتھی ابھی تک برامدر میں موجود تھے جولیا اور سفدر بھی وہاں پہنچ چکے تھے جولیا تم کوٹھی کو چیک کرو اگر کوئی آدمی ہو اور بے ہوش ہو تو اسے بے ہوش پڑا رہنے دو اور سفدر تم کہیں سے رسی تلاش کرو اور باقی لوگ پہرہ دیں گے ان لاشوں کو گسیٹ کر ایک طرف ڈال دو عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا وہ دوبارہ اس کمرے میں پہنچ گیا اس نے برساتھی اتار کر ایک طرف ڈال تھی اور پھر کمرے کی تلاشی لینا شروع کرتی لیکن بیڈ روم میں شراب کی بوتلوں کے ریک کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی ابھی عمران تلاشی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ سفدر اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک بندل تھا یہ بندل سٹور روم میں موجود تھا اور کوٹھی میں اور کوئی آدمی بے ہوش یا ٹھیک حالت میں موجود نہیں ہے سفدر نے کہا اسے باننے میں میری مدد کرو اور پھر جا کر اس کا وہ کمرہ تلاش کرو جسے یہ آفیس کے طور پر استعمال کرتا ہو عمران نے کہا اور سفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر عمران نے سفدر کی مدد سے دیفینس سیکرٹی کو اسی کرسی کے ساتھ اچھی طرح بان دیا آفیس کی تلاشی لے لینا شاید وہاں کوئی ایسی فائل موجود ہو جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہو کہ ٹی ایم مشین کہاں رکھی گئی ہے عمران نے کہا اور سفدر سر ہلاتا ہوا تیزی سے واپس چلا گیا اسی لمحے جولیا تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی وہ بھی اب برساتی اتار چکی تھی اس کے ہاتھ میں ایک کارلیس فون پیس تھا یہ فون پیس اس کمرے میں موجود تھا جہاں یہ لوگ تاج کھیل رہے تھے میں اس لیے لے آئی ہوں کہ شاید کسی کی کال آ جائے جولیا نے کہا ٹھیک ہے تم نے اکل مندی کا ثبوت دیا ہے یہ سارا سیٹ اپ مادام ریکھا کا ہے اس لیے اس کا کسی بھی لمحے فون آ سکتا ہے عمران نے کہا لیکن اگر ایسا ہوا تو تم کس کے لہجے میں بات کرو گے جولیا نے عمران کی بات سن کر پریشان ہوتے ہوئے کہا ایک شخص راگو کی آواز میرے ذہن میں محفوظ ہے عمران نے جواب دیا اور پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال لی اور ڈیفینس سیکرٹی کی طرف مندنے ہی لگا تھا کہ جولیا کے ہاتھ میں موجود کارلیس فون کی گھنٹی بجھوٹھی تو عمران تیزی سے مڑا اور اس نے جولیا کے ہاتھ سے فون دے کر اس کا بٹن آن کر دیا راگو بول رہا ہوں عمران نے بدلی ہوئی آواز میں کہا راگو تم کالے ٹینڈ کر رہے ہو شیام کہاں ہے دوسری طرف سے مادام ریکھا کی آواز سنائی دی وہ سب اکوی طرف ہے مادام میں یہاں برامدے میں موجود ہوں عمران نے اسی طرح بدلے ہوئے لہجے میں کہا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ڈیفین سیکرٹی صاحب کہاں ہیں دوسری طرف سے پوچھا گیا سب اکوی ہیں مادام سیکرٹی صاحب سو رہے ہیں عمران نے کہا اکوی پوری طرح ہوشیار رہنا بارش ختم ہوتے ہی ہو سکتا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھ ہی پہنچ جائیں دوسری طرف سے کہا گیا یس مادام ہم بارش کے باوجود پوری طرح الٹ ہیں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اکوی اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے فون آف کر کے اسے جولیا کی طرف بڑھایا اور پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی شیشی کا ڈکن کھول کر اس نے کرسی پر بندے ہوئے ڈیفین سیکرٹی کی ناک سے شیشی کا دہانہ لگایا اور چند لمحو بعد ڈکن بند کر کے اس نے شیشی واپس جیب میں ٹالی ساتھ ہی اس نے آورکورٹ کے اندرونی جیب سے خنجر نکال لیا چند لمحو بعد ڈیفین سیکرٹی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں عمران جولیا سمیت سامنے موجود کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا یہ یہ میں تم تم کون ہو یہ کیا ہے ڈیفین سیکرٹی نے آنکھیں کھولتے ہی وہ کھلائے ہوئے لہجے میں کہا اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف قسم ساکر ہی رہ گیا تھا البرتہ بوکھلاٹ اور حیرت کی وجہ سے اس کے موں سے فکرہ تک نہ نکل رہا تھا تمہارا نام رام لال ہے اور تم ڈیفین سیکرٹی ہو عمران نے سرد لہجے میں کہا ہاں مگر تم کون ہو او وہ لوگ وہ گارڈ وہ کہاں ہیں ڈیفین سیکرٹی نے اس بار قدر اسمبلے ہوئے لہجے میں کہا پاور ایجنسی کے آدمیوں کی بات کر رہے ہو وہ سب لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں عمران نے کہا تو ڈیفین سیکرٹی نے ایک بار پھر اچھلنے کی ناکام کوشش کی تم تم کیا تم پاکیشیا کے ایجنٹ ہو او مگر تم تم یہاں کیسے پہنچ گئے رام لال نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تم نے کیا سمجھ دیا تھا رام لال کہ تم پاکیشیا کے سینٹر کو تباہ کر کے اور وہاں قتل عام کر کے ٹی ایم مشین یہاں لاکر بچ جاؤگے اور ہم تم تک پہنچی نہ سکیں گے تم تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے اگر ہمیں تمہارے ملک کے صدر تک پہنچنا پڑتا تو ہم پہنچ جاتے عمران نے سرد لہجے میں کہا یہ تم کیا بکواست کر رہے ہو میں آلہ سرکاری افسر ہوں میرا کسی قتل یا مشین سے کیا تعلق اس بار رام لال نے مسیلے لہجے میں کہا اور عمران بے اختیار مسکرات گیا اوکے اب تم ذہنی طور پر پوری طرح سنبھل چکے ہو اس لئے اب تم بتاؤ گے کہ ٹی ایم مشین کہاں ہے عمران نے کہا مجھے کیا معلوم مجھے آزاد کر دو اور بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ تم بے موت مارے جاؤ گے دیفنس ایکرٹی نے کہا ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بے موت کون مرتا ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھا اس کے ہاتھ میں اب خنجر موجود تھا کیا؟ کیا کر رہے ہو؟ میں آلہ افسر ہوں دیفنس ایکرٹی نے کہا اور عمران اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا ہمیں معلوم ہے بار بار کیوں بتا رہے ہو عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ کھمہ اور کمرہ دیفنس ایکرٹی کے ہلک سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا اس کا دایا نتنا آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا اور پھر ابھی اس کی چیخ کی بازگشت ختم نہ ہوئی تھی کہ عمران کا بازو ایک بار پھر گھمہ اور اس بار دوسرا نتنا بھی کٹ گیا اس بار دیفنس ایکرٹی کا موں چیخنے کے لیے کھلا ضرور تھا لیکن اس کے ہلک سے چیخ نہ نکل سکی تھی کیونکہ تکلیف کی شدت سے اس کی گردن ڈھلک گئی تھی وہ بے ہوش ہو چکا تھا عمران نے اتمنان سے اس کے لباس سے خنجر صاف کر کے اسے واپس کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا اور پھر اس نے کرسی پر بے ہوش پڑے ہوئے دیفنس ایکرٹی کا سر ایک ہاتھ سے پکڑ کر سیدھا کیا اور دوسرے ہاتھ سے زوردار تھپڑ جڑ دیا اور پہلے ہی تھپڑ سے دیفنس ایکرٹی نہ صرف ہوش میں آ گیا بلکہ اس کے ہلک میں رکی ہوئی چیخ بھی بے اختیار باہر آ گئی عمران نے اس کا سر چھوڑا اور پیچھے ہٹ کر اس نے کرسی اٹھائی اور اسے دیفنس ایکرٹی کی کرسی کے سامنے رکھ کر اس پر اتمنان سے بیٹھ گیا تم تم یہ مجھے ابھی تمہیں سب کچھ یاد آجائے گا یہ یاد داشت تیز کرنے کا سب سے تیز بہدف نسخہ ہے عمران نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی مڑی ہوئی انگلی کا حق دیفنس ایکرٹی کی پیشانی پر ابرنے والی رگ پڑ پڑا اور اس پار کمرہ انتہائی تیز چیخ سے گنج اٹھا دیفنس ایکرٹی اس انداز میں چیخا تھا جیسے اس کے دل میں کسی نے خنجر مار کیا ہو اس کا چہرہ لرز نے لگا اور چہرے پر پسینہ آبشار کی طرح بہنے لگ گیا تھا بولو کہاں ہے ٹی ایم مشین عمران نے قرراتے ہوئے لہجے میں کہا اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر دوسری ضرب لگاتی اس بی الیون میں اس بی الیون میں ریفنس ایکرٹی کے موں سے اس طرح الفاظ نکلے جیسے چلتے ہوئے ریکارڈر کی سوئی اٹک جانے پر مسلسل ایک ہی لفظ سنائی دینے لگ جاتا ہے کہاں ہے یہ اس بی الیون عمران نے قرراتے ہوئے لہجے میں کہا یہ باری روڈ پر الیون نمبر عمارت میں ڈیفنس کا خفیہ سرکاری پوائنٹ ہے ڈیفنس سیکرٹی نے ایسے لہجے میں کہنا شروع کر دیا جیسے ٹیپ چلنے لگ گیا ہو اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسخ ہو چکا تھا آنکھیں پھیل گئی تھی اور جسم اس طرح مسلسل کام پر آیا تھا جیسے اسے جاڑے کا تیز بخار چڑ گیا ہو وہاں کا انچارج کون ہے عمران نے پوچھا مارثر مارثر انچارج ہے اور وہ میرے ماتحت ہے ڈیفنس سیکرٹی نے جواب دیا وہ تیر کی طرح چیدہ ہو چکا تھا جولیا فون پیس مجھے دو عمران نے مڑ کر جولیا سے کہا تو جولیا نے فون پیس عمران کی طرف پڑھا دیا سنو اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو اس بات کو کنفرم کرو کہ مارثر واقعی وہاں کا انچارج اور تمہارے ماتحت ہے اور ٹی ایم مشین وہاں موجود ہے عمران نے کہا کہ کیسے ڈیفنس سیکرٹی نے کہا اسے فون کر کے اسے بات کرو جس سے میں کنفرم ہو جاؤں عمران نے کہا اور ڈیفنس سیکرٹی نے اس بات میں سر ہلاتیا یہ سن لو کہ اگر تم نے اسے کوئی اشارہ کرنے کی کوشش کی یا اسے کچھ بتایا تو وہ تو یہاں تک نہ پہنچ سکے گا البتہ تم دوسرا سانس نہ لے سکو گے اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ جو مرتے ہیں ان کو یاد ہی نہیں رکھا جاتا عمران نے کہا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں ڈیفنس سیکرٹی نے کہا نمبر بتاؤ عمران نے کہا تو ڈیفنس سیکرٹی نے نمبر بتا دیا عمران نے نمبر بیس کر کے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور فون پیس ڈیفنس سیکرٹی کے کان سے لگا دیا دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا یس ایک مردانہ آواز سنائی تھی ڈی ون بول رہا ہوں ڈیفنس سیکرٹی نے کہا اور عمران اتمنان بھرے انداز میں مسکرات گیا کیونکہ اس سے پہلے جونی نے بھی ڈیفنس سیکرٹی کا نام ڈی ون ہی لیا تھا اس کا مطلب تھا کہ یہ کوڈ ہے اور ڈیفنس سیکرٹی درست کوڈ استعمال کر رہا ہے یس سر مارتھر بول رہا ہوں سر دوسری طرف سے بولنے والے نے انتائی موت بنہ لہجے میں کہا ٹی ایم مشین محفوظ تو ہے نا ڈیفنس سیکرٹی نے کہا یس سر کتئی محفوظ ہے سر دوسری طرف سے کہا کیا تو عمران نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ ہٹا لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرا ہاتھ ڈیفنس سیکرٹی کے موں پر ڈکھ دیا مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ پاکیشیائی ایجنٹ نا صرف یہاں پہنچ گئے ہیں بلکہ وہ اس مشین کو حاصل کر کے لے جانا چاہتے ہیں اور انہیں اس بی الیون کا بھی علم ہو چکا ہے میری صدر صاحب سے بات ہو چکی ہے اس مشین کو فوری طور پر ایسی جگہ شفٹ کرنا ضروری ہو گیا ہے جس کا علم صرف صدر مملکت کو ہوگا امران نے ڈیفنس سیکرٹی کی آواز میں بات کرتے ہوئے کہا اس طوران جولیا نے آگے بڑھ کر جیب سے رومال نکال کر اس کا گولہ بنایا اور امران کے ہاتھ ہٹاتے ہی اس نے رومال کا گولہ ڈیفنس سیکرٹی کے موں میں ڈالتیا مگر سر یہاں تو ٹی ایم ہر لحاظ سے محفوظ ہے ویسے سر مجھے یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ کافرستان سیکرٹ سرویس کا ایکشن گروپ بھی باقاعدہ اس بی الیون کی نگرانی کر رہا ہے چیف شاگل کو بھی یہاں دیکھا گیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا تو امران بے اختیار چونک پڑا انہی حالات کی وجہ سے تو صدر صاحب اس نتیجے پر پہنچے ہیں امران نے کہا یا سر حکم سر دوسری طرف سے مارتھر نے کہا حکم صدر صاحب خود دیں گے میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے تم سے بات کر لی ہے وہ یہی چاہتے تھے کہ میں تم سے بات چیت کر لوں اور اب صدر صاحب جیسے ہی حکم دیں تم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور یہ سن لو کہ تم نے ان کے احکامات پر حرف بحرف عمل کرنا ہے امران نے کہا یا سر وہ ملک کے صدر ہیں سر ان کے حکم کی تعمیل تو ہم پر فرض ہے دوسری طرف سے کہا گیا اوکے امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون آف کر دیا اس کے موں سے رمال نکال لو امران نے پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو جولیا نے آگے بڑھ کر رمال کھینچ دیا اور ڈیفینس سیکرٹی نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے یہ یہ تم میری آواز اور لہجے میں کیسے بات کر رہے تھے کیا مطلب ڈیفینس سیکرٹی نے نارمل ہوتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا میں تمہیں زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں راملال یہ بتاؤ کہ کیا شاگل اور مادام رکھا دونوں کو معلوم ہے کہ ٹی ایم مشین ایس بی الیون میں ہے عمران نے کہا نہیں سوائے میرے اور صدر صاحب کے اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہے ڈیفینس سیکرٹی نے جواب دیا اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے یہ شاگل اور اس کے آدمی ایس بی الیون کی نگرانی کیوں کر رہے ہیں عمران نے کہا میں تو خود مارتھر کی بات سن کر حیران ہو رہا ہوں ڈیفینس سیکرٹی نے کہا ہاں یہ بتاؤ کہ یہ مشین ساحل سمندر سے ایس بی الیون تک کس ذریعے سے پہنچائی گئی تھی عمران نے کہا ویگن کے ذریعے ڈیفینس سیکرٹی نے جواب دیا کیا ایس بی الیون میں ایسی ویگن موجود ہے جس میں اسے شدید بارش کے دوران ساحل سمندر تک لے جایا جا سکے عمران نے کہا ہاں ویگن تو ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے وہاں سے نکالا جا سکے ڈیفینس سیکرٹی نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا اس کے موں میں دوبارہ کپڑا ڈال دو عمران نے جولیا سے کہا تو جولیا نے اٹھ کر اس کے حکم کی تعمیل کر دی عمران نے کوٹ کی انجرونی جیب سے ایک چھوٹا سا لیکن مخصوص ساخت کا ٹرانس میٹر نکالا یہ فیکسٹ فریکنسی ٹرانس میٹر تھا اس نے ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو بی ڈی کالنگ اوور عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا ییس ڈی ایس ون اٹینڈنگ یو اوور چلنا مہو بعد دوسری طرف سے ایک بھاریسی آواز سنائی تھی سوماری گھاڑ سے کتنے فاصلے پر ہو اوور عمران نے کہا چار بحری میل کے فاصلے پر کیوں اوور دوسری طرف سے کہا گیا کیا اس بارش میں سوماری گھاڑ پہنچ سکتے ہو ایس مخصوص لانچ ہے اوور دوسری طرف سے کہا گیا اوکے تم سوماری گھاڑ پہنچ کر مجھے ٹرانس میٹر پر کال کرو اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا باہر جا کر دیکھو بارش کی کیا پوزیشن ہے عمران نے جولیا سے کہا تو جولیا سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی عمران ہونٹ بیچے خاموش بیٹھا رہا تھوڑی دیر بعد جولیا واپس آ گئی بارش پہلے سے تو ہلکی ہو گئی ہے لیکن مسلسل ہو رہی ہے باہر تو جل تھل ہو رہا ہے جولیا نے کہا ہاں آج ساری رات تیز بارش کی پیش کوئی تھی عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر دس منٹ بعد ٹرانس میٹر پر کال آنا شروع ہو گئی تو عمران نے ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ڈی ایس وان کالنگ اوور وہی بھاری سی آواز سنائی تھی بی ڈی اٹینڈنگ یو عمران نے کہا میں سوماری گھاٹ پہنچ چکا ہوں عمران دوسری طرف سے کھا گیا باری روڈ تم نے دیکھی ہوئی ہے عمران نے کہا ہاں عمران دوسری طرف سے کھا گیا وہاں سے سوماری گھاٹ تک اگر ویگن کو پہنچانا ہو تو کون سا راستہ اس بارش میں بہتر اور شورٹ رہے گا عمران نے کہا ایک ہی راستہ ہے اور وہ انچا راستہ ہے اس لئے وہاں بارش سے پانی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا یہ راستہ سیدھا سوماری گھاٹ تک ہی پہنچتا ہے اوور دوسری طرف سے کھا گیا تم گھاٹ کے کس طرف ہو اوور عمران نے کہا گھاٹ پر ہی ہوں میں نے یہاں بکنگ پہلے ہی کرا رکھی تھی اس طرح معاملات سیف رہتے ہیں اوور دوسری طرف سے کھا گیا ویگن پر اگر ٹی ایم مشین سوماری گھاٹ پہنچائی جائے تو بند ویگن سے لانچ میں اسے منتقل کرنے کے لئے کیا انظامات کرنے ہوں کے اوور عمران نے کہا میرے پاس ایسا کور موجود ہے جس پر پانی اثر نہیں کرتا اور پھر یہ اتنا بڑا ہے کہ لانچ بھی اس کے اندر آ سکتی ہے اس لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوور دوسری طرف سے کہا گیا اوکے میں پھر تم سے بات کرتا ہوں اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور اسے ایک طرف رکھ کر اس نے فون پیس اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے لاؤڈر کا بٹن چونکہ پہلے سے ہی آن تھا اس لئے اسے دوبارہ آن کرنے کی ضرورت نہ تھی دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی تھی اور پھر ریسیور اٹھا لیا کیا ییس دوسری طرف سے مارتر کی آواز سنائی تھی ملٹری سیکرٹی ٹو پریزیڈنٹ بات کر رہا ہوں کون بول رہا ہے عمران نے صدر کافرستان کے ملٹری سیکرٹی کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا ییس سر میں اس بی الیون سے انچارج مارتر بول رہا ہوں جناب لوسی طرف سے مارتر کی انتہائی مورد بانا آواز سنائی تھی صدر صاحب سے بات کرو عمران نے کہا ہیلو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمران نے صدر کافرستان کے لہجے اور آواز میں بات کرتے ہوئے کہا ییس سر میں مارتر بول رہا ہوں سر اس بی الیون کا انچارج سر مارتر کا لہجہ اب پہلے سے بھی زیادہ موت دبانا ہو گیا تھا دیفنس سیکرٹری راملال صاحب نے آپ سے بات کی ہے عمران نے باوقر لہجے میں کہا ییس سر انہوں نے مجھ سے بات کی ہے سر ٹی ایم مشین کی اس بی الیون سے فوری تبدیلی کے سلسلے میں سر مارتر نے اسی طرح انتہائی موت دبانا لہجے میں کہا تمہارے پاس بند بارڈی کی ایسی ویگن ہے جس میں یہ مشین رکھ کر اس بارش میں وجوائی جا سکے عمران نے کہا ییس سر لیکن سر بارش ختم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے مارتر نے کہا جو کچھ مجھے معلوم ہوتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہوتا سمجھے اس بارش میں اس کی تبدیلی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا خاص طور پر وہ پاکشائی ایجنٹ جو اس کے پیچھے یہاں پہنچ چکے ہیں عمران نے سرد لہجے میں کہا اوہ یس سر واقعی سر آپ کی ذہانت قابل داد ہے سر مارتر نے یقلخت بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا سنو یہ انتہی اہم ملکی ٹاسک ہے اگر تم نے اسے درست طور پر مکمل کر دیا تو تمہیں اس کا تمہارے تصور سے بھی زیادہ بڑا انعام ملے گا ڈیفنس سیکرٹی صاحب نے بھی تمہاری بے حد تعریف کی ہے عمران نے کہا یہ ان کی مہربانی ہے سر حکم دیجئے سر حرف بحرف تعمیل ہوگی سر مارتر نے مسررت بھرے لہجے میں کہا ٹی ایم مشین کو ویگن میں رکھو اور پھر اسے کسی خفیہ راستے سے نکال لو تاکہ اگر ایس بی الیون کی نکدانی بھی ہو رہی ہو تو کسی کو علم نہ ہو سکے سیدھر سماری گھاڑ پہنچو وہاں ڈی ایس نامی خاص لانچ موجود ہے لانچ پر تم نے اپنا نام بتانا ہے جواب میں لانچ کا آدمی اپنے آپ کو ڈی ایس ون کہے گا پھر تم نے یہ مشین اس طرح لانچ کے نیچے والے حصے میں منتقل کرانی ہے کہ اس پر بارش کا پانی نہ پڑے اور اس کے بعد تم نے واپس س بی الیون پہنچانا ہے اور ڈیفنس سیکرٹی کی رہشکہ پر فون کر کے انہیں رپورٹ دینی ہے عمران نے کہا یس سر حکم کی تعمیل ہوگی سر دوسری طرف سے کہا گیا اس بات کا علم کم سے کم لوگوں کو ہونا چاہیے یہ انتہائی ضروری ہے عمران نے کہا یس سر میں سمجھتا ہوں سر مارتھر نے جواب دیا اور کام فوری طور پر مکمل کرنا ہے جس قدر جلد ممکن ہو سکے عمران نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے فون آف کر کے اسے ایک طرف رکھا اور دوبارہ ٹرانس میٹر اٹھا کر اسے اون کر دیا ہیلو ہیلو بی ڈی کالنگ اوور عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا یس ڈی ایس ون اٹیننگ یو اوور دوسری طرف سے آواز سنائی تھی ڈی ایس ون بان بارڈی کی ویگن میں ٹی ایم مشین سماری گھاٹ پہنچ رہی ہے ایک شخص مارتھر اسے لا رہا ہے اور تمہاری لانچ پر آ کر اپنا نام مارتھر بتائے گا تم نے اسے ڈی ایس ون جواب میں کہنا ہے اور پھر اس مشین کو احتیاط سے لانچ کے نچلے حصے میں ٹرانسفر کر کے تم نے مارتھر کو واپس بھیج دینا ہے اور خود فوری طور پر ایکس ٹی پہنچنا ہے اور جب ایکس ٹی میں مشین ٹرانسفر ہو جائے تو تم نے ہدایات کے مطابق ڈی ایس کو آف کر دینا ہے اوور عمران نے کہا یس سر اوور دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ٹرانس میٹر آف کر کے ایک طرف رکھا ہی تھا کہ فون پر کال آنا شروع ہو گئی عمران نے چونک کر فون اٹھایا اور اسے آن کر کیا راگو بول رہا ہوں عمران نے ایک بار پھر راگو کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا مادام بول رہی ہوں شیام کہاں ہے پھر تم نے ہی کالے ٹینٹ کی ہے دوسری طرف سے مادام رکھا نے قدر مشکوک لہجے میں کہا وہ اکوی طرف ہے اگر آپ حکم دے مادام تو میں اسے بلالا ہوں عمران نے کہا نہیں یہ بتاؤ کہ کوئی گڑبر تو نہیں ہے مادام رکھا نے کہا نو مادام کوئی گڑبر نہیں ہے سب اوکے ہے عمران نے جواب دیا اوکے مادام رکھا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے فون آف کر کے اسے رکھا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا چلو ہمیں اب یہاں سے نکلنا ہے رکھا کا لہجہ اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ مشکوک ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اور آدمی چیکنگ کے لیے یہاں بھیجے آؤ عمران نے ٹرانسمنٹر اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اس کا کیا کرنا ہے جولیا نے دیفینس سیکرٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس سے تنویر نمڑ لے کا وہ ہماری ٹیم کا جلاد ہے آؤ ابھی ہم نے برساتیاں بھی پہننی ہیں اور پھر باہر نکلنا ہے جلدی کرو عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا جولیا اس کے پیچھے تھی دروازہ کھلا کرکاشی اندر داخل ہوئی تو وہ سامنے میز کے پیچھے بیٹھی ہوئی مادام ریکھا کو دیکھ کر بے اختیار چونگ پڑی آپ اس وقت اور اس قدر شدید بارش میں بھی یہاں آفس میں بیٹھی ہیں خیریت کاشی رنتا یہ حیرت بھرے لہچے میں کہا آؤ کاشی بیٹھو میری چھٹی ہی اس کہہ رہی ہے کہ آج رات گڑھ بڑھ ہوگی مادام ریکھا نے کہا اس خوفناک توفانی بارش میں کیا گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے آپ شاید ڈیفینس سیکرٹی کے سلسلے میں پریشان ہیں لیکن وہاں تو آپ کے خاص آدمی وجود ہیں پھر چیک پوسٹ پر بھی آپ نے انتہائی سخت چیکنگ کے احکامات دے رکھے ہیں اور پھر یہ بارش کاشی نے کہا تمہاری سب باتیں درست ہیں لیکن اس کے باوجود نجانے کیا بات ہے کہ میری چھٹے حص مسلسل خطرے کا سائرن بجا رہی ہے مادام ریکھا نے کہا یہ پاکشی ایجنٹ آپ کے آساب پر سوار ہو گئے ہیں مادام آپ اپنے آپ کو ایزی رکھیں کاشی نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو واقعی مجھے اب اٹھ جانا چاہیے رات کافی گزر چکی ہے لیکن ٹھہرو میں پہلے شیام سے ریپورٹ لے لوں مادام ریکھا نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ییس راکو بول رہا ہوں فوری رابطہ ہوتے ہی ایک آواز سنائی تھی تو مادام ریکھا بے اختیار چونک پڑی مادام بول رہی ہوں شیام کہاں ہے پھر تم نے کال اٹنٹ کی ہے مادام ریکھا نے ہونچ باتے ہوئے کہا اور کاشی چونک کر مادام کی طرف دیکھنے لگی وہ اکبی طرف ہے اگر آپ حکم دے مادام تو میں اسے بلالاؤں دوسری طرف سے مہتبانہ لہچے میں کہا گیا نہیں یہ بتاؤ کہ کوئی گڑبر تو نہیں ہے مادام ریکھا نے ہونچ باتے ہوئے کہا نو مادام کوئی گڑبر نہیں ہے سب اوکے ہے راکو نے جواب دیا اوکے مادام ریکھا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا کیا ہوا مادام کیا یہ راکو غلط آدمی ہے کاشی نے حیرت بھرے لہچے میں کہا نہیں وہاں کا انچارج شیام ہے لیکن دوسری بال بھیکال راکو نے ہی اٹینڈ کی ہے مجھے شک ہو رہا ہے کہ معاملات اوکے نہیں ہیں مادام ریکھا نے کہا تو پھر آپ شیام کو بلوائیں وہ راکو کہتو رہا تھا کاشی نے کہا کیونکہ مادام ریکھا نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا اس لئے دوسری طرف سے آنے والی آواز کاشی بھی سن رہی تھی نہیں اگر کوئی گڑبر ہوگی تو پھر شیام بھی راکو کی طرح اوکے کہہ سکتا ہے بہرحال میں چیک کراتی ہوں پھر حتمی بات سامنے آ جائے گی اور میرا وہم بھی ختم ہو جائے گا مادام ریکھا نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ییس چیک پوسٹ ٹی او کالونی رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی تھی چیف آف پاور ایجنسی مادام ریکھا بول رہی ہوں مادام ریکھا نے تحکمانہ لہچے میں کہا یس مادام میں انچارج راغونات بول رہا ہوں دوسری طرف سے مہدبانہ لہچے میں کہا گیا تمہیں پہلے بھی کہا گیا تھا کہ تم نے انتہائی ہوشیار رہنا ہے مادام ریکھا نے کہا مادام ہمیں آپ کی ہدایات کا علم ہے اور ہم انتہائی الیٹ اور محتاط ہیں راغونات نے مہدبانہ لہچے میں جواب دیا کوئی مشکوک کار یا آدمی تو اندر داخل نہیں ہوا مادام ریکھا نے کہا نو مادام دوسری طرف سے کہا گیا میری ایجنسی کے آدمی تم سے مل کر دیفینس ایکرٹی صاحب کی کوٹھی پر گئے تھے مادام نے کہا یس مادام دوسری طرف سے کہا گیا ان کے انچارج کا نام شیام ہے تم ایسا کرو کہ ابھی کسی کار یا جیپ میں اپنے ساتھ دو گارز لے کر دیفینس ایکرٹی صاحب کی کوٹھی پر پہنچو اور شیام سے ملو اس سے معلوم کرو کہ کوئی گڑبر تو نہیں ہے مادام ریکھا نے کہا آپ کہیں تو میں فون پر پوچھ لیتا ہوں راگھونات نے کہا نہیں تم خود جا کر شیام سے ملو اور اس سے بات کر کے وہی سے ہی مجھے کال کرو مادام ریکھا نے کہا یس مادام آپ کا نمبر راگھونات نے کہا اور مادام ریکھا نے فون نمبر بتا دیا ہوکے مادام دوسری طرف سے کہا گیا اور مادام ریکھا نے ریسیور رکھ دیا میرا خیال میں آپ نے خود اس لیے شیام سے بات نہیں کی کہ آپ کے ذہن میں یہ خدشہ موجود ہے کہ وہاں راگوں کی آواز میں بات کرنے والا عمران ہے اور وہ شیام کی آواز میں بھی بات کر لے گا کاشی نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں نہ جانے کیوں میرے ذہن میں واقعی یہ خدشہ موجود ہے مادام ریکھا نے کہا مادام اگر عمران وہاں ہوتا تو وہ پہلے ہی شیام کی آواز میں بات کر لیتا کاشی نے کہا تو مادام ریکھا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا تم نے واقعی درست کہا ہے اب مجھے اپنے وہم پر شرمندگی ہو رہی ہے مادام ریکھا نے شرمندہ سے انداز میں ہنستے ہوئے کہا کیونکہ واقعی کاشی کی بات درست تھی اگر وہاں عمران ہوتا تو اسے کیا ضرورت تھی دوبارہ راگوں کی آواز میں بات کرنے کی لیکن ظاہر ہے اب وہ راگوں نات کو بھیج جو کی تھی پھر تقریبا نصف گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجھٹھی تو مادام ریکھا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس مادام ریکھا بول رہی ہوں مادام ریکھا نے تحکمانہ لہجے میں کہا راگوں نات بول رہا ہوں مادام ڈیفینس سیکرٹی کی کوٹھی پر قتل عام کیا گیا ہے آپ کے سارے آدمی ہلا کر دیا گئے ہیں اور ڈیفینس سیکرٹی صاحب کو بھی ہلا کر دیا گیا ہے سب کی لاشیں یہاں موجود ہیں لوسی طرف سے راگوں نات کی انتائی گھبرائی ہوئی اور دہشت سے برپور آواز سنائی تھی کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نشے میں ہو؟ مادام ریکھا نے چیختے ہوئے کہا کاشی کا چہرہ بھی دیکھنے والا ہو گیا تھا میں درست کہہ رہا ہوں مادام میں کوٹھی سے ہی کال کر رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اوہ لیکن وہ وہاں پہنچے کیسے؟ مادام ریکھا نے ہونچ باتے ہوئے کہا وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو چکی تھی یہ تو اب معلوم کرنا پڑے گا بہرحال وہ چیک پوست سے نہیں گجرے اور کوئی جگہ بھی اندر داخل ہونے کی نہیں ہے مجھے آلہ حکام کو کال کرنا ہوگا دیفینس سیکرٹی صاحب کی اس انداز میں ہلاکت بہت بڑی خبر ہے مادام روسی طرف سے راکونات نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مادام ریکھا نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا لیکن یہ سب ہوا کیسے آپ کے آدمی تو انتہائی تربیت یافتہ اور محتاط تھے کاشی نے کہا اب کیا کہا جا سکتا ہے اوہ انہوں نے لازمین دیفینس سیکرٹی سے ٹی ایم مشین کے بارے میں معلوم کر لیا ہوگا مجھے صدر صاحب سے بات کرنی ہوگی مادام ریکھا نے کہا اس وقت صدر صاحب سے کیسے بات ہو سکتی ہے مادام کاشی نے کہا دیفینس سیکرٹی کی موت کی اطلاع انہیں لازمین دی جائے گی مادام ریکھا نے کہا تو پھر کچھ تیر انتظار کر لیجئے تاکہ ان تک اطلاع پہنچ جائے کاشی نے کہا تو میں اس دوران شاگل سے بات کرلوں ہو سکتا ہے کہ اسے کسی بات کا علم ہو مادام ریکھا نے کہا اسے کیا علم وہ تو شاید ابھی تک عمران اور اس کے ساتھوں کی کافرستان آمد کا انتظار کر رہا ہوگا اور اس وقت تو وہ سو رہا ہوگا کاشی نے کہا تو مادام ریکھا نے ایک بار پھر طویل سانس لیا یہ بہت پورا ہوا بہرحال اب اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہر قیمت پر پکڑنا ہوگا ورنہ صدر صاحب واقعی اس بار ہمارا کورٹ مارشل کرا دیں گے مادام ریکھا نے کہا لیکن کاشی نے کوئی جواب نہ دیا وہ خاموش بیٹھی رہی پھر تقریبا نصف گھنٹے بعد مادام ریکھا نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے یایس ملٹری سیکارٹی ٹو پریزیڈنٹ دوسری طرف سے فورا ہی جواب ملا چیف آف پاور ایجنسی مادام ریکھا بول رہی ہوں کیا صدر صاحب سے بات ہو سکتی ہے مادام ریکھا نے کہا وہ تو خود آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ سے رابطہ کروں کہ آپ کی کال آگئی ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو تو چند لمحو بعد صدر کی بھاری آواز سنائی تھی ریکھا بول رہی ہوں سر مادام ریکھا نے انتہی موت دبانا لہچے میں کہا ابھی مجھے ڈیفینس سیکارٹری راملال کی موت کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے اور یہ بھی بتایا کیا ہے کہ ان کی کوٹھی پر آپ کی ایجنسی کے آٹھ افراد کی لاشے بھی ملی ہیں یہ سب کیا ہے صدر نے انتہی غسیلے لہچے میں کہا تو مادام ریکھا نے جونی کی موت سے لے کر ڈیفینس سیکارٹری سے ہونے والی بات چیت اور پھر ان کی کوٹھی پر کیا جانے والے انتظامات تک کی ساری تفصیل دوہرا دی ان سب انتظامات کے باوجود وہ لوگ وہاں تک نہ صرف پہنچ گئے بلکہ انہوں نے واردات بھی کر ڈالی آخر آپ لوگ ہی کیوں ہر بار ناکام ہو جاتے ہیں صدر صاحب کا لہچہ بہت سخت تھا جناب وہ بہرحال اپنے مشن میں تو کامیاب نہیں ہو سکتے اور ابھی تک یہی موجود ہیں ہم اس بار انہیں ہر حال میں ختم کر دیں گے مادام ریکھا نے کہا کیسے ختم کریں گے سب کو تو وہ ختم کرتے جا رہے ہیں صدر نے کہا جناب اب انہوں نے لا محالہ ڈیفینس سیکارٹی صاحب سے یہ معلوم کر لیا ہوگا کہ ٹی ایم مشین کہاں ہے جبکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے میں نے ڈیفینس سیکارٹی صاحب سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا اب یہ لوگ لا محالہ وہاں پہنچیں گے جبکہ ہم اس سے لا علم ہیں مادام ریکھا نے کہا چیف شاگل کو میں نے بتا دیا تھا وہ وہاں نگرانی کر رہے ہیں تمہیں بھی بتا دیتا ہوں وہ باہر سے نگرانی کر رہے ہیں تم اندر سے کرو اب وہاں خطرہ زیادہ ہو چکا ہے صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس بی علاون کے بارے میں بھی تفصیل بتا دی وہاں کا انچارج کون ہے جناب تاکہ اس سے بات ہو سکے مادام ریکھا نے کہا مارتھر انچارج ہے تم اس سے میرے حوالے میں بات کر لینا پھر وہ تم سے مکمل تعاون کرے گا صدر صاحب نے جواب دیا بہتر سر میں ابھی اس سے بات کرتی ہوں مادام ریکھا نے کہا اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے تیزی سے صدر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ییس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی تھی میں پاور ایجنسی کی چیف مادام ریکھا بول رہی ہوں مجھے یہاں کا فون نمبر صدر صاحب نے دیا ہے مادام ریکھا نے کہا ییس مادام میں مارتھر بول رہا ہوں اس بار دوسری طرف سے مہتبانہ لہجے میں کہا گیا صدر صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس بی الیون کی اندر سے حفاظت کروں کیونکہ کافلستان سیکرہ سرویس باہر سے حفاظت کر رہی ہے مادام ریکھا نے کہا ییس مادام مجھے معلوم ہے لیکن اب اس حفاظت کا کیا مطلب ہوا میں سمجھا نہیں مارتھر نے کہا پاکیشہ ایجنٹ ٹی ایم مشین حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ڈیفینس سیکرٹی صاحب کو بھی حلا کر دیا ہے انہوں نے لازمان ان سے یہ معلوم کر لیا ہوگا کہ ٹی ایم مشین اس بی الیون میں ہے اس لئے اب وہ لا محالہ یہاں ریٹ کریں گے مادام ریکھا نے کہا اسی لئے تو میں نے یہ بات کی ہے مادام تو اب اس بی الیون میں موجود نہیں ہے پھر اس قسم کے حفاظتی اقتعامات کا کیا مطلب ہوا دوسری طرف سے کہا گیا تو مادام ریکھا اور کاشی دونوں ہی بے اختیار چونک پڑیں کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کیا ٹی ایم مشین اس بی الیون میں موجود نہیں ہے؟ حالانکہ صدر صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ وہ وہاں موجود ہے کیا کہہ رہے ہو تم؟ مادام ریکھا نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا میں بتاتا ہوں مادام پہلے ڈیفینس سیکرٹی صاحب کی کال آئی کہ صدر صاحب اس مشین کو یہاں سے کسی دوسری جگہ شفٹ کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکے کیونکہ پاکشائی ایجنٹوں کو اس بی الیون کا علم ہو چکا ہے اور انہوں نے کہا کہ صدر صاحب مجھے خود احکامات دیں گے پھر صدر صاحب کی کال آگئی انہوں نے حکم دیا کہ میں ٹی ایم مشین کو فوری طور پر سماری گھاڑ پر موجود ایک مخصوص لانچ تک پہنچا دوں میں نے کہا بھی کہ اس وقت تیز بارش ہو رہی ہے صبح کو یہ کام ہونا چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کام فوری ہونا ہے جنہچہ میں اس مشین کو ویگن میں لات کر خفیہ راستے سے نکال کر خود سماری گھاڑ پہنچا وہاں ڈی ایس نامی ایک مخصوص ساخت کی لانچ موجود تھی پھر ٹی ایم مشین ویگن سے اس لانچ میں منتقل کر دی گئی اور لانچ سمندر میں چلی گئی جبکہ میں واپس آ گیا مارتھر نے کہا اوہ اوہ ویری بیڈ ریلی ویری بیڈ مادام نیکھا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ریسیور گر گیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا صدر صاحب کو فوری اطلاع دیں مادام لانچ ابھی راستے میں ہی ہوگی اسے پکڑا جا سکتا ہے ورنہ یہ نکل جائے گی کاشی نے کہا تو مادام ریکھا نے چونکر سار اٹھایا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے ییس ملٹری سیکرٹی ٹو پریزیڈنٹ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جواب ملا مادام ریکھا بول رہی ہوں اٹیز ٹاپ ایمرجنسی صدر صاحب سے بات کرائیں مادام ریکھا نے چیختے ہوئے لہچے میں کہا ہول کریں دوسری طرف سے گھبرائے ہوا لہچے میں کہا گیا یہ شاید مادام ریکھا کے چیختنے کا ردعمل تھا ہیلو اب کیا ایمرجنسی ہے مادام ریکھا صدر صاحب کا لہچہ تلخ تھا اور مادام ریکھا نے مارتر سے ہونے والی ساری بات چیت دوہرا دی کیا مطلب میں نے تو اسے کال نہیں کیا اور نہ مجھے اس کی ضرورت تھی صدر صاحب کی آواز میں بھی لرزش نمودار ہو گئی تھی جناب یہ کام اس عمران نے کیا ہے وہ آوازیں اور لہچے بدلنے کا ماہر ہے اس نے آپ کی آواز اور لہچے میں مارتر کو حکم دیکھ کر مشین وہاں سے نکلوا لی ہے لیکن یہ لانچ اتنی جلدی پاکشیہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتی وہ ابھی راستے میں ہی ہوگی اگر آپ بہدیا کو حکم دیں تو اسے اب بھی پکڑا جا سکتا ہے مادام ریکھا نے کہا اس کی شناخت کیا ہے صدر نے پوچھا مارتر نے بتایا ہے کہ مخصوص ساخت کی بند لانچ ہے اور اس کا نام ڈی ایس ہے مادام ریکھا نے کہا ٹھیک ہے میں بہریہ کے کمانڈر سے بات کرتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مادام ریکھا نے بھی ڈیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا اس کے چہرے پر مایوسی تاری تھی کاشی بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی عمران اپنے ساتھیوں سمیت ٹی او کالونی سے واپس اپنی رہاشگاہ پر پہنچ چکا تھا عمران نے وہاں پہنچتے ہی ٹرانس میٹر نکالا اور اسے اون کر دیا ہیلو ہیلو بی ڈی کالنگ اوور عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا ییس ڈی ایس ون اٹیننگ یو اوور دوسری طرح سے ڈی ایس ون کی آواز سنائی تھی مشن کا کیا رہا اوور عمران نے بے چین سے لہجے میں کہا آپ کی ہدایات کے مطابق ٹی ایم مشین ایکس ٹی میں پہنچا دی گئی ہے اور میں نے ڈی ایس لانچ کو آف کر دیا ہے اور واپس اپنے اڈے پر پہنچ چکا ہوں اور اب وہی سے بول رہا ہوں اوور دوسری طرف سے کہا گیا کوئی پرابلم تو نہیں ہوا اوور عمران نے پوچھا نو سر پرابلم کیسا اوور دوسری طرف سے کہا گیا اوکے اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا اور پھر اٹھ کر اس نے علماری سے ایک اور لانگ رینج لیکن خصوصی سافت کا ٹرانس میٹر نکالا اور اسے لاکر میز پر رکھا اور پھر اس پر فریکنسی اڈجسٹ کرنا شروع کر دی ہیلو ہیلو بی ڈی کالنگ اوور عمران نے ٹرانس میٹر آن کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا ییس ایکس ٹی کیپٹن اے اٹینڈنگ یو اوور چلنا مہو بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی مشین باحفاظت پہنچ گئی تھی تم تک اوور عمران نے کہا یس سر اوور دوسری طرف سے کہا گیا تم اس وقت کہا موجود ہو اوور عمران نے پوچھا ہم پاکیشیہی حدود پہ داخل ہونے ہی والے ہیں اوور دوسری طرف سے کہا گیا اوکے کوئی پرابلم تو نہیں ہوا اوور عمران نے اس بار مطمئن لہچے میں کہا نو سر اوور دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوور انڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر گیا اس کے چہرے پر گہر اعتمنان کے تاثرات نمائع ہو کے تھے یہ ایکس تی آپ دوز ہے جولیا نے کہا ہاں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو تم نے واپسی کے لئے سب انظامات پہلے کر رکھے تھے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اپنی واپسی کے نہیں ٹی ایم مشین کی واپسی کے انظامات عمران نے مسکراتے ہوئے جواب کیا عمران صاحب یہ لوگ دوبارہ بھی تو یہ مشین وہاں سے اڑا سکتے ہیں سفتر نے کہا ہاں اسی لئے اب مشین سردعور کی لیوارٹری پہنچے گی وہاں اس کو کھول کر اس کا فارمولہ تیار کیا جائے گا اور پھر اسے دوبارہ اسیمبل کر کے کہیں نصب کیا جائے گا بہرحال اب کافرستان اسے آسانی سے حاصل نہ کر سکے گا عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا آپ نے کمال کر دیا عمران صاحب کہ وہاں ڈیفنس سیکرٹی کی کوٹھی سے صرف فون پر بات کر کے مشین باہر نکلوالی میں تو اب تک سوچ سوچ کر حیران ہو رہا ہوں حالانکہ وہاں شاگل اور اس کا ایکشن گروپ باقاعدہ نگرانی کر رہا تھا سفتر نے کہا یہ مشین ایسی تھی کہ نہ اسے ہم اٹھا سکتے تھے اور نہ یہ آسانی سے واپس پہنچ سکتی تھی اس لئے میں نے بہت سوچ کر یہ سارا انتظام کیا تھا باقی اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا جب صبح صدر کو سب کچھ معلوم ہوگا تو نجانے اس کا کیا رد عمل ہو سفتر نے مسکراتے ہوئے کہا رد عمل کیا ہونا ہے اسے پاکیشہ سیکرل سرویس کی کارکردگی کا مزید علم ہو جائے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا پاکیشہ سیکرل سرویس کا تو بس اب نام ہی رہ گیا ہے عمران صاحب پر نہ کام تو آپ ہی کرتے ہیں آپ نے جس سمارٹ انداز میں یہ مشن مکمل کیا ہے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا سفتر نے کہا اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے بزرگ تو کہتے ہیں کہ جو فضول باتیں کرتا ہے اس کا ذہن کام نہیں کرتا لیکن عمران پر یہ فارمولہ غلط ہو جاتا ہے یہ فضول باتیں بھی کرتا رہتا ہے اور دماغ بھی اس کا وہ کام کرتا ہے جو اور کسی کا نہیں کرتا تنویر نے کہا شیطانی دماغ کے ساتھ شیطانی زبان ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جولیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ شاید اسی لئے بہار میرے آنگن میں میرا مطلب ہے میرے فلیٹ میں نہیں آتی عمران نے مو بناتے ہوئے کہا کیا مطلب جولیہ نے چونکر کہا حضرت آدم علیہ السلام کی بیگم امہ ہوا کے بارے میں سنا ہے لیکن آج تک شیطان کی بیگم کے بارے میں نہیں سنا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور سب بے اختیار ہنس پڑے شیطان کی بیگم ہوگی تو سنوگے تنویر نے ہنستے ہوئے کہا شیطان کا رکیب تو موجود ہے وہ کس لئے موجود ہے عمران نے کہا شیطان کا رکیب کون ہو سکتا ہے تنویر نے چونکر پوچھا تنویر اس کا نام ہے عمران نے بڑے معصوم سے لہچے میں کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے عمران صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں فوری طور پر کافلستان سے نکل جانا چاہیے کیونکہ جیسے ہی ٹی ایم مشین کے بارے میں اطلاع حکومت تک پہنچے گی ہماری تلاش انتہائی وسیع پہ مانے پر شروع ہو جائے گی اور پھر سب باغل کتوں کی طرح ہمیں تلاش کریں گے کیپٹن شکیل نے اچانک کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے اطلاع تو انہیں ہو چکی ہوگی کیونکہ مادام ریکھا کا مشکوک لہچہ بتا رہا تھا کہ وہ چیکنگ کرائے گی اور ڈیفین سیکرٹی کی موت کی خبر بہرحال اسی وقت ہی صدر صاحب تک ضرور پہنچائی جائے گی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے مشین کی بات کی ہے اس کے بارے میں تو انہیں فوری علم نہیں ہو سکتا وہ تو مطبعن ہوں گے کہ مشین س بی الیون میں موجود ہے اور شاگل س بی الیون کی نگرانی کر رہا ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں انہیں اطلاع مل جائے میں اس انتظار میں ہوں کہ ڈس اف گھنٹا گزر جائے تاکہ ایس ٹی پاکیشیہی حدود میں داخل ہو جائے یہ بات کنفرم ہو جانے کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے عمران نے کہا کیا اس کا انتظام بھی تم نے پہلے ہی کر رکھا ہے جولیا نے کہا ہاں ایک چارٹری تیارہ ائرپورٹ پر موجود ہے وہ صبح تک تیار حالت میں رہے گا عمران نے کہا تو سب نے بے اختیار تبیل سانس لیے تمہارا دماغ واقعی شیطانی ہے ہر بات پہلے سے سوچ لیتا ہے جولیا نے تنویل سانس لیتے ہوئے کہا اور سب بے اختیار ہنس پڑے ختم شد